عسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبانی والنجم والشجر سجدان والسماو رفع وضع المیزان سجدان اللہ تتغو فی المیزان وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان سجدان والارد وذعا للانام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسف والريحان سجدان سجدان جابر ابن عبدالله العنصار عن فاتمہ سجدان 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 وَلَا سَمِعْتُ فَاتِمَةَ اَنَّهَا قَالَ دَخْلَ عَلَيَّا أَبِي رَسُولِ اللَّهُ فِي بَعْدِ الْأَيَّامِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا فَاتِمَةُ فَقُدُوا عَلَيْكَ السَّلَامُ قَالَ إِنِّي أَجْدُوا فِي بَدْنِ ذُعْفًا فَقُدُوا لَهُ عِيْذُكَ بِاللَّهُ اَجْدُوا عَلَيْكِ يَا أَبْتَهُ مِنَ الذُعْفِ فَقَالَ يَا فَاتِمَةُ عِيْتِينِ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ فَغَتِينِ بِهِ فَاتَيْتُهُ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ فَغَتْتِيْتُهُ بِهِ وَسِرْتُوا عَنْزُرُهِ لَيْهِ وَإِذًا وَجْهُ يَتَلَالَعُ كَانَّهُ الْبَدْرُ فِي لَلَةِ اْتَمَامِهِ وَكَمَالِهِ فَمَا كَانَدْ إِلَّا ثَاعِتًا وَإِذًا بِوَلَدْهِ الْحَسَنِ فَدْ أَقْبَلَا وَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّاهُ فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ جَا قُلَ دَعِينِي وَثَمَرَتْ أَفْوَادِي فَقَالَ يَا أُمَّاهُ إِنِّي أَشَمُ عِنْدَكِ رَائِحَةً طَيِّبَةً كَانَّهَا رَائِحَةٌ جَدِّهُ رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْ دُعَمْ إِنَّا جَدَّكَ تَحْدَ الْكِسَامِ فَأَقْبَلَ الْحَسُنُ نَحْضَ الْكِسَامِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَجَدَّهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَنَّ أَدْخُلَ مَعَكَ تَحْدَ الْكِسَامِ فَقَالَهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا صَاحِبَ حَوَذِي قَدَا دِنتُ لَكَ فَدَخْلَا مَعَهُ تَحْتَ الْكِسَامِ اللَّهُمْ مَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمْ مَحْمَلَ فَمَا كَانَدْ إِلَّا سَاعْتًا وَإِذَابِ مَلَدْيَا الْحُسَيْنِ قَدْ أَحْمَلَ وَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّهُ فَقُدْوَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا قُرَةَ وَعِينِي وَالثَّمَرَةَ أَفْوَادِي فَقَالَ لِيَا أُمَّهُ إِنِّي أَشَمُ عِنْدَكِ رَائِحَةً طِيبَةً كَانَّا رَائِحَةُ جَدِّي الرسول اللہ صلى الله عليه وآلِهِ فَقُلْتُونَ عَمِّ النَّجَاءِ النَّجَدَّكَ وَأَخَاكَ تَحْتَ الْكِسَامِ فَدَنَا الْحُسِنُ نَحْوَ الْكِسَامِ وَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَانِ اخْتَرَهُمْ لِيَا اَخْتَرَهُ اللَّهُ وَا تَعْذَنُ لِيَا أَنْ أَكُونَ مَعَكُمَ تَحْتَ الْكِسَامِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِينِ وَيَا شَافِعَ أُمَّتِهِ قَدْ عَذِنتُ لَكَ فَدَخْلَا مَعَهُمَ تَحْتَ الْكِسَامِ سَلَوَانُ فَأَكْمَلَهُ عِنْدَ وَذَلِكَ أَبُّ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبِيْ تُعْلِبُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُبِنتُ وَرَسُولِ اللَّهِ فَقُدْ وَعَلِيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَى الْحَسَنِ وَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ يَا فَاتِمَةُ إِنِّي أَشَمُّ عِندَكِ رَائِحَةً تُعِيبَةً كَأَنَّهَا رَائِحَةٌ أَخِي وَابْنِ عَمِّي رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمْ هَا هُوَ مَعَا وَلَدْيكَ تَحْتَ الْكِسَامِ فَأَقْبَلَ عَلِيُّ النَّحْوَ الْكِسَامِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلِيْكَ يَا رَسُولِ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَكُونَ مَعَا كُمْ تَحْتَ الْكِسَامِ قَالَ لَهُمْ عَلَيْكَ اسْلَامُ يَا وَأَخِي وَيَا وَسِي وَخْنِفَاتِ وَصَاحِبَا وَلِوَائِ قَالَ أَذِنتُ لَكَاهُ فَدَخْلَ عَلِيٌّ تَحْتَ الْكِسَامِ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَهُ يَا رَسُولِ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَكُونَ مَعَكُمْ تَحْتَ الْكِسَامِ قَالَ وَعَلَيْكِ السَّلَامُ يَا بِنْتِي وَيَا بَدَعَتِي قَدْ أَذِنتُ لَكِ فَدَخْلْتُ تَحْتَ الْكِسَامِ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جُمِعًا تَحْتَ الْكِسَامِ أَخَذَا أَبِي رَسُولِ اللَّهِ بَتَرَفَانِي الْكِسَائِ وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَعِ الْسَّمَامِ وَقَالَ أَلَّهُمَّ إِنَّ هَا أُولَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي وَحَامَّتِي لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَمُهُمْ دَمِي يُؤْلِمُونِي مَا يُؤْلِمُهُمْ وَيَحْزُنُونِي مَا يُحْزُنُوهُمْ اَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَرَبٌ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَلَمُهُمْ وَعَدٌ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَمُحِبٌ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ إِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَجَعَلْ سَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِذْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَأَذْهِبْ عَنُهُمْ رِسَى وَتَهِرْهُمْ تَطْئِيرًا فَقَالَ اللَّهُ عَزُّمْ وَجَلَّا يَا مَلَائِكَاتِك وَيَا سُكَانَ سَمَوَاتِك إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَتَهُمْ وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَةً وَلَا قَمْرًا مُرِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيئَةً وَلَا فَلَقًا يَدُورًا وَلَا بَحْرًا يَجْرِهِ وَلَا فُلْقًا يَسْرِهِ إِلَّا فِي مَحَبَّةِ هَا أُولَاءِ الْخَمْسَدِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْقِسَاءُ الصَّلَاةً لَا سُحْتَ الْقِسَاءُ فَقَالَ الْأَمِينُ الجِبْرَائِيلُ يَا رَبِّ وَمَنْ تَحْتَ الْقِسَاءُ فَقَالَ عَسَّ وَجَلَّا هُمْ أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوَّا وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةً هُمْ فَاطِمَاتُ وَأَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا الصَّلَوَادُ فَقَالَ عَسْتَ الْقِسَاءُ فَقَالَ عَسْتَ الْقِسَاءُ فَقَالَ اللَّهُ نَعَمْ قَدْ عَذِنتُ لَكَ فَهَبَتَ الْأَمِينُ جِبْرَائِيلُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولِ اللَّهِ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى يُقْرِيُكَ السَّلَامُ وَيَخُسُكُ بِذِحِيَّةِ وَلْإِكْرَامُ وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدِحِيَّةً وَلَا كَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُزِيَّةً وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرٍ يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا لِأَجْلِكُمْ وَمَحَبَّدِكُمْ وَقَدْ عَذْنَ لِي أَنَّا أَدْخُلَ مَعْدِكُمْ فَهَلْ تَأْذَنُ لِي يَا رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ السَّلَامِ يَا وَمِينَا وَحْيِ اللَّهِ إِنَّهُ نَعَمْ قَدْ عَذِمْتُ لَكَ فَدَخْلَا جِبْرَيْلُ وَعَانَا تَحْتَ الْكِسَاءُ صلوات 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 فَقَالَا لِأَبِي إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَوْحَا إِلَيْكُمْ يَقُولُوا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَالْلِيُذْهِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَاءُ وَأَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَوْحِرَكُمْ تَطْوِيرًا صلوات 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 فَقَالَا عَلِيُّ لِأَبِي إِنَّا رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاورِ جُنُسِ نَادَا تَحْتَ الْكِسَاءِ من الفضل عند اللہ فقال النبی والذی بعثانی بالحق نبی وصفانی بالرسالد ندی اما ذکرا خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی ہے جمع من شیعاتنا ومحبینا اللہ ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملاویتا وستغفورت لہم الہائی تفرق سلوات فقال علی اذا ہم اللہ فزنا وفازا شیعاتنا ورب الكعبان فقال النبی وثانیا جا علی والذی بعثانی بالحق نبی وصفانی بالرسالد ندی اما ذکرا خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی ہے جمع من شیعاتنا ومحبینا وفیہم مهموم الا وفرج اللہ وحمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ وحمہ ولا تعلیب وحاجد فقال علی اذا ہم اللہ فزنا وفعدنا وکذالکا شیعاتنا فازو وفعدو فی الدنیا والآخرا ورب الكعبان صلوات اللہم صلی على محمد وعلي محمد اللہم جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم صلی علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد بار الہ واسا محمد و اہل بیت محمد مولا تلاوت کلام پاک اور حدیث قصہ مولا اپنی بارگاچ کو بولو منذور فرماؤ صدقہ محمد و اہل بیت محمد مولا بانیاندہ پر خلوص اصف ازاوی چھائی مالک اپنی بارگاچ کو بولو منذور فرماؤ صدقہ محمد و اہل بیت محمد مولا بانیاندہ جملہ مرہومین و مرہومات بالخصوص پائر ریاض سیند والدین و دیگر جتنے بھی اس کردنال تعلق رکھتے ہیں بالخصوص مولانا فرمان علی صاحب اور مولانا زیشان علی و دیگر مرہومین و مرہومات مالک تمام اس مجلس ازاد سواب تو مستفید فرماؤ صدقہ محمد و اہل بیت محمد مولا تمام مرہومین و مرہومات دیگناہ مام فرماؤ مولا تمام انہو چندتی چھلی مقام نصیب فرماؤ بارعلا حواظ محمد و اہل حاضرین محفل حاضرین مجلس مالک ساڑھے تمام دے سگھی راؤ کی بیرہ بنہ ہمام فرماؤ مولا واحدہ محمد و عال scary ساڑھے تمام مرہومین و مرہومات دیگناہ میں فرماؤ مولا سانو نیک کم کرن دی تو فی کتاب فرما مالک سانو گنامتو بچن دی تو فی کتاب فرما مالک ساڑے بارمیان کا امام اخر زمان مولا اکینات جنہ دی وجہ تو دنیا قیم و دیم ہے مالک ساڑے اس امام دا جلد ظہور فرما امام زمانہ دیزارت نصیب فرما مالک سانو اس قابل بنا کے ایسے ہونا دیزارت کر سکی اللہم سلی علی محمد امار محمد اللہم کن لے ولی کا لحجد بن الحسن سلوات کان علیہ وعلی آبائہی فی حازہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو وارضا کا توعا وتمتئہو فیہا تبیلا برحمتکا یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل محمد اللہم سلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج ہم وساہل مخرج ہم جیو جی زندہ و سلامت رہو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جی اللہ اکبر اللہ محمد و اہل بیت محمد ابی خالق ہے لہذا بلند آباز نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مشکلن باقل اندر کشالی حسینیت زندہ باتی حسینیت زندہ بات جزیدیت مرد آباد جزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمنہ تلانت بے شمار اہل بیت دشمنہ تلانت بے شمار یا امام المنتظر جیو جی زندہ و سلامت رہو الاجل الاجل ٹائم میں زیادہ نہیں لینے لیکن ساڑھی اہم ضرورت ہے ساڑھی امام دا نزول ٹھیک ہو گیا اور جس طرح نعرہ حیدری دا جواب لازم ہے اسی طرح امام آخر الزمان دے اس نعرہ دا بھی جواب لازم ہے کہ مولادہ جلد نزول ہوئے ٹھیک ہو گا جی یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر ملکن آرہ حیدری مشکل انباقل اندر کشالی سانسوں کی دور چلتی ہے صدق حسین کے سبحان اللہ جی جیندے رو زندہ و سلامت رہو اس جگہ تے بانا ہی عبادت ہے اتھار بندہ آئی نہیں سکتا اتھار بندہ بول بھی نہیں سکتا ہے حوصلہ افضائی دا شکریہ جیندے رو ذکر دیت آئید ہے اس نال کو زاکر یا پڑھنا لبندہ وڈا کوئی نہیں ہو جاندہ ٹھیک ہو گیا جی سانسوں کی دور چلتی ہے صدق حسین کے اور تقدیر بھی تو ٹلتی ہے صدق حسین کے اور خاکھا کے مجلسوں میں لنگر شبیر کا مخلوق کتنی پلتی ہے صدق حسین کے نعرہ حیدری مشکل امبا کشا علی بسم اللہ کی بلا سانسوں کی دور چلتی ہے صدق حسین کے سانسوں کی دور چلتی ہے صدق حسین کے اور تقدیر بھی تو ٹلتی ہے صدق حسین کے اور خاکھا کے مجلسوں میں لنگر حسین کا مخلوق کتنی پلتی ہے صدق حسین کے سبحان اللہ خاکھا کے مجلسوں میں لنگر شبیر افلاکھا کے مجلسوں میں لنگر شبیر جنانویج انسانویج اے ربائی میرے والد بزرگ تقریبا ہر مجلس سے پڑھ دے اندیا مولا درجات بلند فرمائے اور مالک انہ دے درجات بلند فرمائے جنہ دی وجہ تو آج اس اسی جگہ تے موجود جی اسی اس کارد شاگرد مطلب میرے والد گرامی میرے دادا جان میرے چاچو میرے تایا اب وہ اسی بھی اولاد ہنا دی تا بیدار لہٰذا ہنا دی اس حال سواب دے واسے او پڑھ دے اندیان خاکھویج افلاکھویج جنانویج انسانویج یعنی کہ توسی زمین تو تلاش کرو یا کہ اسمان چون بندیاں چو تلاش کرو یا کہ جننویچ چون اندیان خاکھویج افلاکھویج جنانویج انسانویج بہرو بری دیو پری دسدان کوئی ہمشانویج بعد از خدا خدا کے بعد بعد از خدا ہو مصطفیٰ ہمسر نہ کونو مکانویج حیدر دا ہمسر کوئی نہیں آدھا کھڑا میدانویج ملک نعرہ حیدری مشکلن باکش آلی زندہ و سلامت رہو جیندے رو مالک مرہومین دے درجات بلاند فرمائے بانیان دی امیلت مولا اپنی بارگاچ کو بولو مرضو فرمائے ٹائم میں کافی لے گئے ہیں لیڑا کہ میں نہ کوئی نہ لینا لیازہ قبلہ علامات طالب اسیانی جزانی صاحب وہ کتاب فرمان گئے ہناندے تبا جناب رائے نکی صاحب ٹائم پھاوے میں زیادہ لیلہ اگاں تو سانسنو کنٹرول کر لگے ہیں جی جی چھیک ہوگا جی بسم اللہ جی فخر العلماء محقی کے دوران جرا اپنے بندے دا اپنے علاقے دا بندہ سمجھ کے اگنور نہیں کرنا چاہیے دا ماشاءاللہ پڑی لکھی شخصیت نے تے ولایت علیہن اور مجاہد بندے نے جی جی ہے مالک نام اسلامت رکھے جناب دے سامنے جناب سرکار علامات طالب حسن یزانی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دعا ہے خالق کے کہنات مالک کے کہنات صدقے بانی مئیلس بائر آغدائے صفے ماتم بچھایا تسا ممنین دا اس مقام تے حاضر ہونا ذاکرین و ایزین دا ذکر محمد و آل محمد بیان کرنا خالق کے کہنات مالک کے کہنات صدقے اپنے دربارے قبول فرمائے اس مجیلے سے ازادہ اتنا عید و ثواب ہے بائر آج دے جتنے لوہاہکین بزرگ اس جہان فانی تو جا چکے انہ دے نامہ مالکتہ فرمائے انہ دے درجات بلندی عطا فرمائے انہ دیاں کبران مولا علی علیہ السلام دے نور نازو شنط منور فرمائے تسا جتنے آئے مالک دونس دا عظیم اتا فرمائے بانی مجیلس دے گارج مالک اپنی انہیم تندہ نظول اتا فرمائے تھوڑے جہات بلانے کرو جسا میں کی تین قصوصی دعا پرودگار بکیت اللہ نور اللہ ولی اللہ قیم آل محمد منت قیم آل محمد وارث خون حسین مولا مہدی علیہ السلام دا ظہور جلد عطا فرمائے جتنی طاقت رکھ دے ہو جتنی اپنے امام محبت کر دے ہو ضرورت محسود کر دے ہو امام دی اتنی بلاند آوازنا صلوات اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجال یا رب محمد وعال محمد صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجال محمد امد وعال صلوات کاملہ تلاوت کی تھی صلوات کاملہ ایک ایسا ورد ہے ایک ایسا وظیفہ ہے ایسا عمل ہے بلکہ کمہ عظیم عمل ہے جدن حضرت یوسف علیہ السلام قید سن تیون انہوں چھ سال گزر گئے قید چھ سال نہ لینا تھوڑے جنہیں دے تو جبریل علیہ اسلام آئے تو انہ نے یوسف علیہ اسلام سلوات کاملہ تلیم دیتی اللہ دیت کہ اللہ فرماندہ سلوات کاملہ دیت تلاوت کر تے تو قید تُ ریا ہو جائیں گا انہ سلوات کاملہ دیت تلاوت شروع کی تیت چاند دنہ دو بعد دی اور ریا ہو گئے سکار امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ سلام فرماندہ نے اللہ سلام اللہ جہدہ بندہ سلوات کاملہ روزانہ تین سو تیرہ واری پڑے گا اگر وہ بے اولاد ہویا تو اللہ اس نے اولاد عطا کرے گا غریب ہویا تو تونگر ہو جائے گا یعنی مالدار ہو جائے گا تو جو ہے بیمار ہویا تو پڑے گا جڑا بیمار پڑے گا سیت ماند ہو جائے گا جڑا بے گھر جڑا قیدی ہوئے گا پڑے گا اللہ اس نے رہائی عطا کرے گا توجہ ہے یعنی حتیٰ کہ جڑا مومن جس مسئیبت بھی مبتلا ہویا روزانہ کام از کام تین سو تیرہ واری پڑے تو اونڈا او مسئیبت تو ازاد ہو جائے گا تو سرکار فرماندے اگر خلوص دل نال پڑے گا تو انہوں اپنے وقت امام دی زیارت بھی ہو جائے گا ایک دوجہ ایک اور فیدہ دستی جام اگر پردہ پردہ دنیا تو چلا گیا مولا دے ظہور تو پہلے تی اونڈا شمار مولا دے منتظرین جو ہوئے گا جب مولا تشریف فرمان گے ملک موت میں حکم دیں گے جا اس محمد قبر تے جنا میری غیبت دے دور چے سلوات کاملہ پردہ رہے ہیں میرا انتظار کردہ رہے ہیں اس نو جا کے میرا پیغام دے دے جس امام دے انتظار رہے تو سلوات کاملہ پردہ سائے اوہ امام ہون تیرا انتظار کردہ رہے ہیں توجہ ہے اس واسطے اس دنیا دے شدید ترین دور اچھے مشکل ترین دور اچھے سائی ذمہ داری ہے کہ مشکلات تو بچن واسطے سکتیاں مسئیبت تو بچن واسطے سلوات کاملہ دار تلاوت کردے کوئی مشکل کام نہیں پھر سون لو یا رب محمد وعال محمد سل محمد وعال محمد وعجل فرج اے سلوات کاملہ تو میرے دوستو بندے مجبوریاں واسطے پتہ نہیں کتھے کتھے تکے کھان دیں چودری دیریاں تھے جی امیران لوگاں دیا دروازے آگے میں ریکھ لوگ دن دن پورا بیٹھے ہوں دیں کہ چودری سا میاں سا وی ود زاکر سا بار نکلنا تو کوئی شاہ دے گا او نہ دی خدمت گزارش نہ لوگاں دی دراتے جاؤ باڑی مرضی ہے لیکن او در کھٹاؤ کھٹ کھٹاؤ جی دار تے نبی آکے منگ دیں باڑے کو تداری اتنا بڑا ہے جتے جبریل اجازت مانگ کے آندہ اس دار تُو آکے منگو جی جب دی دار نو ہکوری مانگ لگ گئے تو نسل آج منگ بھی لور ہی نہیں پہنگ سادھا امام پردہ غیبت مجود ہے سادھے اللہ غفلت امام اللہ غفلت نہیں ہے جی اسی دنیا دے لالے چچ دنیا دے گناہ دنیا دیا رنگین گمراہ ہو گیا امام سادھے تُو دور نہیں اسی امام تُو دور ہو گئے اسی امام تُو بھائی زفر باز پڑھے لکھی شخصیت بھائی نسیم بھائی شراجی صاحب بیٹھے ملانگ رہی تلی بھائی بیٹھے سارے میرے بزرگ سارے بیٹھے بھائی ریاست بیٹھے میاں صاحب بیٹھے اسی غفلت شکار امام فرمان دے اوہ میرے دادہ دے شیعو اگر میں ایک لمعہ واسطے بھی اپنی نظر رحمت دعا دے تُو اٹھا لما ایک لمعہ واسطے بھی اپنی نظر دعا دے تُو اٹھا لما زمانہ دعا دا نام و نشان مٹا دے جی امام ہے ایک لمعہ بھی سادھے تُو غافل نہیں ہمتا اپنی نظر رحمت نہیں اٹھاندہ قدیہ صاحب سوچا سوچا ہے کتنا یاد کیتا امام قدیہ آتی سان لگی یاد کیتا مولا رات چھاگی تُسی کوئی نہیں آئے قدیہ صبح اٹھ دیا یاد کیتا مولا مولا دن تلو ہو گیا تُسی کوئی نہیں آؤ کدن آؤ ہو گئے اسی منگل لگی یہ سب کوئی منگ نہیں آؤ مولا اہوی دے دے مولا گھر اگریت پورے چودہ سو سال ہو گئے قدی دو آدھ گھر بھی باس پر مولا تُسی آؤ نا اسف ماتم بچھی انہوں چودہ سو سال ہو گئے قدی دو آدھ گھر جی خوشی آنے شادی آنے بجنگے قدی دو آدھ گھر جی جیشن ہوئے گا اپنی واسطے صاحب کوئی منگ نہیں قدی کوئی مولا واسطے میرے دوستو او نا دی خوشی نال سا دی خوشی او نا دی گمی نال سا دی گمی منے دسو مولا امام زمانہ جو سارے مولوی ذاکر وی دستے نے کتابہ جو بھی لکھی ہے کہ خون دی آنسور ہو رہے ہیں اور جنہ دا امام خون دا آنسور ہو رہے ہیں اور جشن منانے چنگے لگ دن انہوں خوشیہ نہیں تقریبہ چنگے زیب دینی نے تو پھر دعا نہیں چاہ دی کہ مولا تسی آو نا آ کے اپنے دادا بدلہ لگو تو پھر جشن مناؤو ایسا جشن ہوئے جنہ دے بعد کوئی غمی ہوئے ہی نہ آ کے بدلہ لگو نا انتقام لو لو جی ایک لفظ دے کے میں ممیت حدن لگا میرے غصب نہیں بلنا چاہ سارے بھی تو اچھا پڑھ دے میں دیکھ دعوت فکر دے نہیں بھائی زکا اللہ مولا زندگی دے ٹھیک نا جی سادھے مولا تا لکب منتقیم اہل محمد منتقیم کن صدی جیڑا انتقام لینہ لاؤ جنہ انتقام لینہ آو ان صدی منتقیم یقین جانو آدم علیہ السلام تو لے کہ آج تک نہ نبیان جی کوئی منتقیم بڑھ کی آیا نہ کوئی یارہ امام جی کوئی منتقیم بڑھ کی آیا اے سارے نبیان دا بھی انتقام لگے گا یارہ امام دا بھی انتقام لگے گا شہدائے کربلا دا بھی انتقام لگے گا شہدائے اوہ دا بھی انتقام ہر شہید تا انتقام لگے گا تو سوچو گے انتقام تا امیر مختار بھی لیا سی پھر اوہ منتقیم نہیں اے منتقیم کیوں امیر مختار نے جو کی تا جو کر سکتے سی ہو نہ کی تا اللہ انہیں درجات بلاند کرے جی ہاں اوہ ساڑی دعا دے ویسے محتاج کوئی اتنے بلاند بولاند نے میرے عقید دے لیکن ناند انتقام مولا ما دی انتقام زمین و آسمان دا فرق جائے اچھا جناب مختار ظالمہ نو واصل جہنم کر دیتا قتل کر دیتا یعنی ظالمہ نو سزا دیتی لیکن مقتولہ زندہ کوئی نہیں کیتا آئے 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 یعنی جیر ظلم کیتے ظالمہ نو سزا دیتی مظلومہ نقصان پورا کوئی نہ کیتا مولا ما دی جنہ ہونگے پہلے مظلومہ شہیدان زندہ کرنگے جن دا ہاتھ کٹی آئے ہاتھ ٹھیک ہوئے گا جن دا پیر پیر ٹھیک ہوئے گا پہلے مقتولہ شہیدان زندہ سلامت کرنگے پھر ماندے سامنے ظالمہ نو زندہ کر کے سزا دیں گے ایسا منتقیم کدی دنیا جو ہوئی نہیں سکتا جی اس صوبات مولا جشن منانگے وہ جشن کیس دا ہوئے گا علی اکبر دی شادی دا ہوئے ملنگا دا دل نہیں کہہ دا کہ علی اکبر دی شادی مل ہوئے جڑی برات کربلائی لٹی گئی آئی مور تو چڑھے علی اکبر سیرے بن جناب قاسم گانے بن ہے او بھیر علی اکبر جڑی مدینے رہ گئی جڑی رون دی رون دی اکبر دی نشانہ مور رکھ رون دی رہ گئی دو آدھا دل نہیں کرنا کہ بھائی دے پل ہو بن کرنا نا تو پھر اکبر دعا گی تھی کرو صبح اس دی آمی رات سون لگ آمی کہ مولا جلدی آج دو آڈھا گھر واس پر یقین جانے ہو علی اکبر دی شادی دا ولی ما کئی سو سال تا ہوئے گا آئے آئے صرف زمینہ تھی نہیں کربلا یا مدینہ چی نہیں پوری کہنا تھی ولی ما ہوگا زمین تھی نہیں آسمان تھی ہوئے گا دل نہیں کرتا کو وقت جلدی آجا کہ شہزادہ علی اکبر ساڑھے دار میانے چون شہزادہ امیر کاسم ساد کول دل نہیں کرتا تو پھر دعا کیوں نہیں کرتے مولا فرمان نے میرے دادے دے تسی مسائح پر دیو زاکر فرد دے تو تسی رون دے اس وقت میرے زہور دی دعا کرتا کیونکہ وہ قبولیت تا وقت ہون دا فرمان دے میرے زہور تک تبدیلی نہیں آئے گی مولا دے زہور تبدیلی آئے گی میرے دوستو میرے اسلام صاحب بھی ہوگی میں اپنے ہیک کھانج آ گئی باقا خادم شاہ عزی فرمان دے ہیک کھانج آ جائے نا تا مئیلس قبول ہو جانتے اللہ انہا نے درجات بنانے جی ہاں صرف ایک دنسی ایک پیغام سی بلکہ عدی منردہ ہو دینا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات مولا فرمان دے نے امام جاہ صادق علیہ اسلام کہ میرے قیم دے زہور تباد کوئی مومن غریب نہیں روے گا کیوں زمین اپنے خزانے گھنیتیں مالدار ہو رہے گا شرط صحب ایمان ہو رہے مومن ہو رہے بدبخت نہ ہو درجی نشان نعمت فرمان دے ساڑھے قیم دے زہور تباد کوئی مومن بے اولاد نہیں روے گا بے اولاد دی الاغ غام بھی ختم ہو جائے گا تریجی نعمت مولا فرمان دے میرے قیم زہور تباد کوئی مومن ان پر نہیں رہے گا بے شک دنیا آکے اس نے مدرسے اور سکول دا بے شک دروازہ تک نہ ویکھ ہوئے اگر صحب ایمان ہویا جمیں میرے قیم دا زہور ہوئے گا پوری شریعت آلم بن جائے گا اے متاجی بھی مک جائے گی فتویں آلی بھی چوتھی بیمانیاں مٹ جان گیا روانی جسمانی سیت مانو آشرا ہوئے گا نہ حکیمان دے کھرچے نہ ڈاکٹران یا فیسان نہ ہسپتال لان دے دک پنجوی نعمت سنو دے ممبر دیان فرمان سادھے قیم دے ظہور تباد کوئی مومن مظلوم نہیں ہوئے گا کیوں ظلم مٹ جائے گا ظلم مک جان گے مظلوم کی میں ہوئے گا قل جال حق وزہ قلب ان الباطل کہنا زہو کا حق آ گیا باطل مٹ گیا کیونکہ باطل ہے ہی مٹن حق نقیم و دیم کر دے گا سنی برامہ میں لکھیا شیعہ میں لکھیا سارے ان لکھیا علامہ اقوال نہیں فرمایا دنیا دنیا کو مہدی برحق کی ضرورت دنیا کو مہدی برحق کی ضرورت ہے جس کی نگاہوں میں زلزلہ عالم افکار موسیل نقی شہید نے فرمایا دنیا نہ مال وزار نہ وزارت کے واسطے ہم تو جی رہے ہیں تیری زہارت کے واسطے لو جی پوری قوت نال ناردہ جواب دینا پوری یا امام المنتقیم یا وارس خون حسین کل ایمان علی سبحان اللہ جی سندہ بات نقی عباس ذکر محمد و اہل بیعت محمد بیان فرما جناب زاکر اہل بیعت ریاض حسین صاحب سوری جناب قبل سی نصیم عباس شاہ صاحب انہ دوبار رہے حسین شاہ صاحب سی بلوج اور جناب زاکر زفیر عجاز حسین خادم حسین اور مولان زفر عباس صاحب ذکر محمد و اہل بیعت محمد بیان فرما آج سلوات پڑھو محمد 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 بسم سفائی محمد سیدانہ باکر اٹھی پیش تیو جن باکر بابا ساڈا رہے آج کوئی نہیں بسم اللہ کرا کمین حسین کو آندہ سجاد کو آندہ دیکھ نوکر کو آندہ کرسی دیو تھک پیوس رات واد پیئے رو کے آن کو جائے شرم کرو ایسا نجاش جگاتے میں کو کرسی آڈے دیو کئی آج تھے کئی گھنٹے پا بند تھی کے میڈنگا پوپنگا کھڑنگا رہنگا ہاتھ جوڑ کے مائی کو آئی بھیڑا کے ایک منہ تک تُترے آئے تاج لہا کے سجاد دیکھ کٹ میں سٹیاس آندہ سجاد میں کو پیو دا ممولی خون ماف چکار رات واد پیئے سیاد آندہ بغیر تا سستا سمجھی پوری کنا دی دولت کٹھی کردے ویا میری بھیڑ دیکھ تمہ چیدہ مولے جیڑی آندی تھا نمار اللہ لانت اللہ حلال قوم بزر دادا سید نصیم باش شرازی صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمان کے بسم اللہ کی بیان بابا جی جدا ایک میٹ بیڑھا بابا جی بر محمد و علی محمد ذات با و صلو میں ایک فرمان پڑھ دیں میں زیادہ کوئی نہیں پڑھ نا کل میں پڑھ بائیاں نے دعا دی میرا دل بان گیا میں جناب انہو سنا دیں وہا دیر سارے ادا کرین ماں حسین دی دن بیٹا عطا کرے ہر مالک عددار دی مشکل حسان فرماؤے بابا جی ملنگ تھا ہی مولا رضا بائشہ دا دربار آئی دو منٹ چاچا میں پڑھ تھا دو منٹ تو اگر نہیں مولا رضا بائشہ دا دربار ہوتے بندے نے سوال کی تھا مولا بندے دی ہوئے زندگی تھوڑی گناہ ہون ڈھی تھے بندہ کی کرسی بولنا میرے نال سر نہیں بندے دی ہوئے زندگی تھوڑی گناہ ہون ڈھی تھے بندہ کی کرسی مولا رضا پرمیندن بندہ خدا اپنا سوال ودا سکتا مولا پرمیندن سوال ہوتے جیتے سوال نبی پندے کھڑے آئیں ہوتے سوال کی تیجی سوال نبی پندے کھڑے آن اپنا سوال ودا سکتا مولا بس بندے دی ہوئے زندگی تھوڑی گناہ ہون ڈھی رضا کی کرے مولا رضا پرمیندن ایک وار بندے خدا سچے دیل نال تو ہی دے مال سامن توبہ کریں جن دے سامن رضا نہیں چودان دا سار جوک جان دا کل رضا دا آخر فکر ممبر بھائی دے والے میں پہ چودان دا سار ملانگ جی جوک جان دا بندہ ویکھ نا کھا وی بطول دے پتران دے ذکر چھ بولے نہیں اے ہو نے سکتا بندہ ہو دنا محمد آل محمد چھ کرتے ہو نے سکتا بولے جن دا بولنا جنا بطول دے پتر نو جنگ لگے بندے دے گناہ ہون ڈیر دے بندہ کی کرے مولا رضا پر مند بندہ خدا یاد رکھی ایک وار سچے دل اپنا مو کربلا لے پاس چکری تھاڑ چودہ در اچھ پڑی اللہ تر گنا لیتا ہوں جب تشہد میں خاص کر باویر اٹھ گیا اچھا بسم اللہ جی علی کا نام لیتا ہوں جب تشہد میں جنہ دی وجہ توں اسی شیعان علی ہاں جنہ دے بغیر نا ساڑھا قرآن مکمل ہے نا ازان مکمل ہے نا اکامت مکمل ہے نا نماز مکمل علی کا نام لیتا ہوں جب تو شہد میں میں تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے ولی سے رہ کے عداوت جو کبریہ کو چکا ولی سے رہ کے عداوت جو کبریہ کو چکا اسی وجود پہ لانت نماز کردی ہے نعرہ حیدری مشکل مبا کشالی جناب زاکر حید جناب کی براس نصی مباشر عزی صاحب مباشر 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 اچھا جی مباشر مباشر دلہ اب ڈریکٹی مسائب پڑا سلوات بلند آز نار پڑا مباشر مباشر نازق دور ہے امام زمانہ قدم قدم تے تو اڈی محافظت فرمان ساریاں دعا ما دی قبولیت باست بلند سلوات لوجی ٹیم جی نزا کتنو ملوز خاتر رکھ دیا آیا سائی اور آن دی فرمیش بھی ہے ایک شیر کسی دی دا ایک وین لینڈ جانے تے حسین جانے والی دوسرا حجت خدا یوسف سیدہ مولد جل زور واسدے اور جل حکومت الہی دی قیم حمر دی بلند سلوات اللہ اللہ نے بڑا یا جی نور ار شاہ تے اللہ نے بنایا ہے جی نور ار شاہ تے بڑا 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 یا علی اللہ یا علی اللہ میں اس نور دا تعرف کرا ہوں جس نور دے صدقے ایک اینات بنی اینات 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 اللہ نے بڑا یا ہے بشری لباس پا کے دنیا تے آیا ہے موسیقی موسیقی چیزہ کشیف نے موسیقی چیزہ دے نال انسان بنے آئے نا مٹی پانی آگتے ہوا تبجھو ہے جی آگے وات مٹی پانی چیزہ کشیف نے چوڑتن پاک بھائی جنہ سے لطیف نے چوڑتن پاک بھائی جنہ سے لطیف نے ڈٹھائے زمانے کافی بھری ازم آئے ڈٹھائے زمانے کافی ماری ازم آیا ہے پیراندہ نشان نائی جسم دس آیا ہے بھائی 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 کھلی رحمت نبی میراج تک گئے گئے نا بھائی 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 او نہیں جڑا مولوی تعرف کرائے بھئی اگو عورت پچھو گوڑی جی اگر ایمیدی آئی تے فرشتے تے پریشان ہو گئے محبوب خدا دی سواری ہے تے پتہ نہیں اس دی خوراک کےڑی ہے برک لفظ ہے برک برک میں نے بجلی برک برک دی جمعہ تباہ جو بھائی جی بسم اللہ علیہ السلام ہونے چھہتے تباہ جو جیڑی جاکوں حج تائی نوریاں نوے کیا باشا اللہ باشا اللہ تیرے جی آخا کی بندہ آئی اٹھے کی میں پہنچے آئی تیرے جی آخا کی بندہ آئی اٹھے کی میں پہنچے آئی بیج کے برا کے اللہ آ پہ منگوایا بیج کے برا کے اللہ آ پہ منگوایا اور دس قدی تیرے لئی کھو تاوی کوئی آیا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جو وطن تباہ کے انہاں دے غم مچ رواؤں جنہاں دے جندرے لگے تے چابیاں نل دیں کل او بیبیاں گھر تو بہرائین جڑیاں نانے دے روزے تے عدرات کو وین دیا چوڑیاں ہی وطن توں ناں چوڑیاں ہی وطن توں ناں او بھراما دے وکاو نین دا پاک نوابے تے ٹوری حسن دی جاتے آن دی امڑی سفر کو سمجھا سلاحہ اوہ دے لک لکا روان دائی بھیلی تو آہ بھیلی تو آہ دے شبیر دی پکر رکا بے غازی رو رو کے آدھے آج سولانی دا آہ 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 جناب زاکر اہل بید زاکر صفیر حسین زاکر صفیر حسین صاحب ذکر محمد و عالی محمد بیان فرمان گئے اور انتباد جناب زبار مولانا زفر عباس صاحب اف مصطفی آباد او خطاب فرمان گئے اور انتباد انشاءاللہ جناب قبلہ سید عاصف حسین شاہ صاحب اف لاہور او بھی پہنچ گئے اور جناب زاکر اہل بید جناب مولانا صغیر عباس صاحب گجران والا وہ بھی پہنچ گئے انشاءاللہ بھی ذکر محمد و عالی محمد بیان فرمان گئے زاکر اہل شاہد موظم صاحب وہ بھی پہنچ گئے کل پندرہ مارچ کبری کے مجلس زاہے کل بھئی پڑھنالی سیبان سلطان العلماء مواقع کے دوران مفسر قرآن جناب زرکار علماء غزنفر عباس صاحب آف باہول پور کاریل قصیت جناب زاکر امداد حسین آبو زری آف گجران والا شاہد شاہد ذکر مصحب جناب زاکر مرید حاشم آف قاتھ ہمالا انا دے سمیدھور بھی زاکر ہوں گے کل پندرہ مارچ بھی کبری کے مجلس زاہے سولہ مارچ بھی ہندو آنے بھی مجلس زاہے مصطف آباد کافی زاکرین زام خطاب فرمان گے اور سولہ مارچ عباس نگر خالد نمبر دے دیرے تھے بھی مجلس زاہے سولہ مارچ پڑھنال سبان جناب سید نظر حسین میکن ملک مرید حسین آف قدرار کلب کوسر آبدی سمید کافی زاکر مولوی پڑھنگے جناب سولہ مارچ عباس نگر خالد نمبر دے دیرے تھے بھی مجلس زاہ جناب دے سامنے زاکر اہل بیت جناب خادم حسین صاحب اور انتباع جناب زاکر اہل بیت سفیر حسین ذکر محمد و اہل بیت محمد بھیان فرمان گے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت جزیدیت آل محمد دے دشمنتے لانت آل محمد دے دشمنتے لانت بلانتر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد اعوذ باللہ من شیط رجیم بسم اللہ راہ راہم راہیم راہیم گر بہ کے ماں دے د Lab Support گھر بائے کے امان دے دار دویج کی تالے کابیں بھرائے بی بی آدیے وی کتنا خرچا دینوں تے میں نوں لکھ دے چند ہرائے تے ہاتھ کام بھگائے ہاتھ جتاں لکھان لگا تے شاہ بھین دے پاک ردائے بی بی آدیے ہاتھ کیوں کم دائے مینڈی لیک چاپ پیش جی میں بچ دائے دین بغیر تمی دیکھ بانتے تال بے دوا درواز سیاروں کے آدھائے دین لائے جناب زاکر صفیر حسین صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گئے اور جی ٹھیک ہوگئے جی 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 اور انتوبار جناب زاکر الویل ریاض حسین صاحب آف سوکے کی منڈی انتوبار جناب قبلہ مولانا زفر عباس صاحب آف مصطفی آباد انتوبار جناب سرکار علامہ سید آصف زین شاہ صاحب آف لاہور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گئے جناب زاکر الویل سفیر حسین صلوات پڑھو مجلس پاک دی قبولی تواستے ہیں ایسی صلوات پڑھو میرے اور تو ہڈتے وارسر راضی ہو میں اپنے اپنے مروہ مینگی بکش جواستے اچھلے جنر صلوات پڑھو اچھلے جنر صلوات پڑھو موسیقی 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 آخری مہین تھوڑی محبت نوڑے کے تھوڑی احساسوں کو ڈے کے آخری مہین بھیڑھتے بھیرام دنہ پیرا تلو زمین نکل گئی نال دیاں کے نیدہ کو آدیے جلدی کرو سیپایاں کو آنکہ کمیڈے شاور کو آنکہ کڑ تاڑے گھر آلکھائی دیونوں ملنا چاہن دیے سیپایاں کے اطلاع دکتی زمان دا بدما شرابی شراب بدہ پیندہ تنزیہ لے جے سپایاں کو آدھا کرے آخر ملکہ شاہ میں اگر قیدیاں نوڑی نا چاہن دیے ایلی دا مکان خالی کرو محال تو لے کے مکان تائیں کناتہ لوا ہو کلین بھی چھو پھر دوسیہ پاکستان ڈڈ نظر حسین جھڈیر صاحب اللہ انہوں نے درجات بلاند کرے خون دی سیاہی نال لکھ گئے او بانی نکیت لگیاں کناتہ حریر دیاں مٹی تباہ کے رو میں رہا بھیڑا سفیر حسین صاحب ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمان گئے جناب کے سامنے زاکر علی بیت ریاض حسین اور انہ دواز جناب مولانا زفر عباد صاحب اور مصطفی آباد ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمان گئے چھبی مارچ ساوکے اندویچ میں مجلس زا جس سے بچ ملک نے نمبر علماء اکرام اور ذاکرین ازام خطاب فرمان گئے چھبی مارچ میں ساوکے اندویچ جناب کے سامنے زاکر علی بیت ریاض حسین صاحب آپ سوکے کی منڈی کوئی خطبہ نہیں کوئی زبائی نہیں یہ تو میرا بیرہ چھڑ گیا ہے میں اتھو ایک دوائے ممبر بھائی دے حوالے یہ دوائے تیاری ہوئی ہندہ جی خفی اڈی تھی نا ہندہ آواز دے کے دوائے جلدی کر میں انہوں نے قیدیاں دے کول گین وانچ تیرے تے میرے چوتھے امام دے بائی جن کیڑی حالت کڑیاں تے متھا رکھا ہے ارام پیا کریں دے انصاف نال ڈساو میں ارام پڑیا تو ساتھ سنو چھوڑیا جن دے نال ماہوان تے بھینا قید ہم انہوں نے قدا ارام کریں دے سید زمین تے بیٹھے ہندہ کرسی تے بہ گئی ہے ہندہ کلمار کے عادی قیدے میرا سلام ہوئے میری سیند زمام دے سامنے وین کی تاس ہندہ کلمار کے عادی قیدے میرا سلام ہوئے اوہ مٹی تے بے کرو ملتے رہے تے میرے امام نے کڑیاں تو سار چاہ کے ہندہ کلمار کے ہندہ اوہ تھکنے پہے تے وات سلام والا اواز دے کیا دی کہ دی سلام اواز تے سکھ دا بتائے سید آواز دے کیا دے نئی منوے دس آئے مدری کی تھو لے مدری دے نام آیا دے کیا دیا پیاری لگ دی لہاں دے نیا اللہ کو ہے لہاں دے نام آیا ہے سید آواز دے گندہ تو جان دی نہیں ایس مدری دے نار میڑے بابے غریب دی لگل کا پیانے آدھی کہہ دے تو بلے دائیں میاں لاندہ ویندہ ساگ کی تھوڑا و سدائے سید آواز دے کی آدھیں مدینہ محمد مدینہ محمد نام آیا ہے تڑپی آدھی کہہ دی جلدی جزا محلہ کے رہی سید آواز دے کی آدھیں محلہ بنو آشم بنو آشم دنا آیا دی کہہ دیا او تھے میرا مرشد حسین راندہ او دے کو لگا ونجی تیریاں کہتا ریاں کراویا آدھیں جدو میں کہہ دویا تھے مرشد کے لمحے منزد ٹور گیا وات آواز دے کی آدھیں او تھے پتر سجادہ اللہ گوئے سجادہ نام آیا ہے سید آواز دے گندا میں نے سجیا ہوا سجادہ مہیا ماشاءاللہ جناب زاکر ریاض حسین صاحب جناب جسامنے فخر العلماء وکیل آل محمد وکیل ولایت علی بن عبی طالب جناب سرکار علامہ مولانا زفر عباس کراروی صاحب آپ ہندو آنا ذکر محمد و آل محمد بین فرمان گے اور اینا تو بات وکیل آل محمد وکیل جناب حق جناب سیدہ جناب علامہ سید آصف حسین شاہ صاحب آف لاہور اور ادباد جناب زاکر علی بیت عجاز حسین صاحب آف چنیور ذکر محمد و آل محمد بین فرمان گے وکیل آل محمد جناب سرکار علامہ مولانا زفر عباس کراروی صاحب آپ ہندو آنا جی جی آو ہون بسم اللہ بسم اللہ رحمان بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من اول دنیا الہ فنائیہ و من اللہ خیرات لا بقائیہ الحمدللہ علاقل النعم و استغفر اللہ و عطوب علیہ برحمت یا ارخام رحمی یا اللہ یا رحمان یا رحمی یا اللہ یا رحمان یا رحمی یا حیو یا قیوم یا سمی یا بصیر یا حلیم یا ودود یا مستان و بحق کاف آئی انساد و بحق حامی من سین کاف برحمت و رحمت یا رحمی بحق جنابِ سیدہ صلوات اللہ علیہا خداوند قدوس بانی مجلس میرے برادرِ گرامی محترم بھائرِ عزیز سیندی صفحِ عذا بچھائی قبول فرما آمین سارے آنکھو آمین آکھرنا دعائی مستجاب ہوندیا خداوند قدوس بحق جنابِ سیدہ صلوات اللہ علیہا بانی مجلس دے قد و قاوش سائی و محنت لنگر نظر نیاز اپنے مقدس دربارِ قبول فرما اور اسدادرِ عظیمتان فرما بانی مجلس دے مرہومین بالخصوص میرے استاد المعظم قاریِ قرآن جناب قبلہ مولانا مولی فرمان اور اسدے خاندان دے مالک درجات بلند فرما جتنے توسا شرفا مقدس جاتے تشریف لے آئے مالک توڑے تمام دے گناہ ما فرما خداوند قدوس تیری بارگاہ علیہ جمل تمیسا جتنے ہواج شریعہ لے کیا مالک تمام دے پوری فرما بے اولاد جو علیہ نمالک آباد فرما سعداد دے بیڑے وسن سعداد دے حقیقی خوشی اندے وارس حجت دوران وارس سخون حسین فردند زہرہ منطق میال زہرہ سرکار بقیت اللہ حجت اللہ ایت اللہ العظمہ القبرہ رحمت واسعہ دولت کریمہ ختم العلیہ ختم العصیہ صلاة الممینین بیت اللہ فی العالمین سہب اللہ سب کلم سب رجت سب نحیہ سب طبوت سکینہ پریشان نہ ہو میرے مالک دے القاب نے میرے شاید انشاء المعظم میرے بار میں حدید مالک ظہور تعجیل فرما اور سرکار دے منتظرین ناصرین شمار فرما خدایہ محمد وعالی محمد عزت و عزت و عزت و صدقہ سعادات و عزام دے ویڑے و سن ربی یسر و لانت و سن المہمات المہمات تمام الخیر و حق و سن سلوات سارے حضرات پڑھو سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے بلان سلوات آواز فرید وجہ تخلی کے کائنات محمد محمد مولم کائنات محمد خاتم رسول محمد رحمت کل محمد سردار الانبیاء محمد دار شاد گرامی ہے حضور فرمیدن جو مجھ محمد اور میری اہل بیعت بلان دواز نال سلوات پڑھ دائے بلان دواز نال سیہ زیادہ اجازتے جو مجھ محمد اور میری اہل بیعت بلان دواز نال سلوات پڑھ دائے مصطفیٰ فرمیدن وہ بندہ ظاہر انگونہ گار تا ہو سکتا ہے مگر میں مصطفیٰ گریٹی دینا وہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا سلوات بلان دواز نال ایتھے گئے آجو محول بان جیسی آجو گے میروانی سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے کرد نہیں فرض ہے میرے مخبر سادق بھریت اسلام دا چھے مطائدار فرمید ہے اللہ نے مومن زبانی اس واسطے اطاف فرمائی کہ ساڑھ زکرج بولے مولی صاحب دولا میرا مولا مخبر سادق فرمید ہے مومن مالک زبانی اس واسطے اطاف فرمائی کہ ساڑھ زکرج بولے اور زبانہ چنگیاں نہیں ہوں دیا تو ساں تھوڑے بھی کوئی نہیں دیر سارے میرے سامنے بیٹھے ہو تے پریشان بھی نہیں ہونا تھوڑے نہیں کم ہو من پر کم ظرف نہ ہو من میرے نزدیک شرفہ بھی تو ساو چونکہ میرے ایک دد مطابق شریف بندہ ہو ہے ہی ہو جس دا علی امام ہے تھوڑ تھوڑ میرے نال بولو مخبر سادق فرمیدن مالک نے مومن زبانی اس واسطے اطاف فرمائی کہ ساڑھ زکرج بولے اور میرے معصوم امام فرمید ہے کہ جیڑی زبان ساڑھ زکرج بولے سی قبر اچکوہ زبان بولے سی سلوات اتنی بلند آواز نہ پڑو مدینہ دے سید سلوات دے مالک دوہڑے میرے ترازی ہو جانا اللہ حمد صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت جزیدیت آل محمد دشمنت لانت آل محمد قاتلت لانت کلمنا لالزباننا لالحاتنا لزن نعرہ جن نعرہ جن نعرہ رسول نعرہ دشمنی کیتی یہ تمام تلانت حکار سلوات پڑھو باجماد ہوکے پڑھو بلند آواز نہ پڑھو اللہ حمد صلی اللہ محمد ماشاء اللہ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات لا الہ الا اللہ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث مستغیث یا غفور رحیم سلوات اللہ حمد للہ الَّذی نزل الفرکان على ورده لیکن لآلوین نظیرہ وصلاة و سلام علی من ارسلہ شاہدہ و مبشرہ و نظیرہ ودعی یمیل اللہ بیذنی وصرا جم و نیرا صلوات سائب کعبہ حسین ولی ادارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابل کاؤ سم محمد رسول عربی دی ذات بلند صلوات صلی اللہ محمد و اہل بیت تیبین التاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اللہ محمد رسول عربی دی ذات بلند صلوات محمد رسول عربی دی ذات بلند صلوات اللہ محمد رسول عربی دی ذات بلند صلوات محمد رسول عربی دی ذات بلند صلوات اللہ 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 محمد شاند صلوات بہلٹ و روپی گھن لے کے ترائے بڑی منظور مدلس مولا مرہومین درجات بلند فرماوے بانی مدلس جسا فیاضا مالک قبول فرماوے اجڑ گئی علی دیدی اپنی حرفت ستردات لفظت ازامنا اجڑ گئی علی دیدی سیدادہ مارے گئے ویر ایک دو نو ویر کتنے نو مارے گئے ویر مارے گئے پتھر مارے گئے بڑھنے جے مارے گئے بڑھنے جے مارے گئے جوان مارے گئے جوان جنہ دی مسلہ دی پہیا ہے جنہ دے ہاتھ دے گانے ہا ہے مارے گئے جوان مارے گئے نادان اجڑ گئی بڑی مشکل اللہ دی توحید بچی بڑی مشکل رسول دی رسالت بچی بڑی مشکل علی دی ولایت بچی کدی بھل کے بھی علی بادشاہ دی ولایت تے نا منفی گفتگو کری نا سنی جڑیاں کل رجب اٹھاوی نو توریاں نے والی دیا دیا آئیا کہ صحابی دیا دیا نہیں آئیا علی دیا دیا آئیا کدی گھر بے کے سوچا کر علی دا نقصان کتنا ہویا ہے شاء اللہ بستہ رہا ہے ویر دی محبت اچھ آکھا ویر دی علفت اچھ مولانا صاحب انجی پڑھنا چاہتا مید ابنال پڑھن دا دیا ویر دی محبت اچھ کڑیاں پا کے میسد کے جاہاں میدییاں دے برک کے گھر با ویر دی محبت ویچھ کڑیاں پا کے تورپی شام تورپی شام میرا شام پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا ان لفظ میں اس واسطے آنا ہے تو ازادار ہے تو نہ روسیں اس غامجد کور روسیں میرے مولا سجاد تو کسے بندے پوچھے مولا ہر ویلے رات دیو رونا ہے کیا میں پوچھ سکنا ہے چاچے عباس دے بازمو نو رونا ہے علی اکبر دی جوانی نو رونا ہے قاسم دے سیرے ہر ویلے رونا ہے زمداری نالیم لا عرض کرنا چاہنا تیرا میرا چوتھا امام رات رونا لا دے ہائے شام ترائیوری میرے مالک نے فرمایا ہا شام ہا شام قربلا تو کوفا کوفا تو دیوانیاں دیوانیاں تو کاسیاں کاسیاں تو بغداد بغداد تو تقرید تقرید تو ان الورد راسولین چھتی شار بڑھ دن کربلا تو شام تک صدقے جاوان بڑی مندور مدلس چھتی شار بڑھ دن کتنے زمداری نال رویت پڑھنا چاہنا چھتی شار بڑھ دن ہار شاریں چلی دی تھی ہی کا سوال کر دی گئی ہے مسلمانوں میں نچا دردیو صدقے جاوان مسلمانوں میں نچا دردیو میں دھوڑے نبی دی سجدی دی سجدی دی سجدی میں بڑھار عبور کر کے واپس کر چھڑے سا شال اللہ وصلہ روے شال اللہ وصلہ روے میں بڑھار عبور کر کے واپس کر چھڑے سا بڑھ میرے تھی سوال کرو زمدار شخصیت میرے باہر دیکھ سوال کرو چادر جو منگ دی گئی ہے کہیں شہر جو چادر میں لیس یا کوئی نہ پہلے میں گزارش کی تھی چھتی شہر میں نے علیہ دی عزتی قسمیں اِنہ چھتیاں شہر ہیں چھو ایک شہر جہیں شہر چھو چادر ملی ایک شہر جہیں شہر چھو چادر ملی بھولی صاحب علیہ دی عزتی قسمیں اے شہر مسلمانہ دا نہیں اے شہر مسلمانہ دا نہیں اے عیسیٰ دی ریہ دا شہریں عیسائیہ دا شہریں میرا پنجمہ امام محمد باکر العلوم روایت کر دائے اس شہریں چو میری دادی نو چادر ملی گئے شہر اللہ وسلمانہ دا رہے میرا پنجمہ امام فرمینہ دا ہے اے شہر جو چادر ملی گئے مینو علی دی عزتی قسمیں میرا امام فرمینہ دا ہے اے شہر جو چادر ملی گئے اجا مکمل میری دادی دے سارتے چادر نہیں آئی اللہ لانت کرت اس شمر بھی غیرت تے اس انداز نال مولانا صاحب لاہیے امام فرمینہ دا ہے اس انداز نالاہیے میرا بابا چالی سال خون رون دا رہے ہیں شہر اللہ وسلمانہ دا رہے ہیں شہر اللہ وسلمانہ دا رہے ہیں چالی سال خون رون دا رہے ہیں آگئے شام دے باروں بھی غیرت دا سپائی آیا ہے سجاد اپنے کافلے نو روک اپنے کافلے نو روک سرچ آیا میرے مولانے تیرت میرا چوتھا امام غیرت اللہ میرا مولانا فرمینہ دا کیا میں پوچھ سکتا کیوں روکا اے ہی کیوں روکا اے ہی بگارت دا جواب سناو اے آدھا اجا ساڑا بازار نہیں سجیا اجا ساڑا بازار نہیں سجیا قدی بھی بول کے بھی کسے دیگال نہ سنے اے او شام دے باروں کھڑیے جندا بابا علیے بندے ارامنا راکھ لین دن علی یون ولی اللہ کی تھی لکھے وقت کوئی نہیں میں زمداری نال شیعہ سکول آف تھار سنی سکول آف تھار دی بیسک وقتی گرنٹی دی نال مولا امیر دی بلائے ثابت کر سگنا میرا شہن شاہ فرمین دے کیا ہمیں پہنچ سگنا کیوں رکا یہی اے بگر رہتا اندھا ہے اجا ساڑا بازار نہیں سجیا اجا ساڑا دربار نہیں سجیا ملنگ سائیں سیدر بازار سیدر دربار چپ کر کے کھڑیاں رہیا علی دیا شریف نوات دیا شاہ اللہ بس طرح میں تیسرے دن تو بعد حکم سانی آیا لے او دربار اچھ بازار اچھ پہلے قدم علی دید ہی نے رکھی آئے قدم میری سینڈ بھرالی سانگ دے پاسے ویک کینا میری سینڈ فرمین دی او میرا امہ دا جایا او میرا چوی پارند تصاویر او میرا کین کو کجنا او میرا آکھ او میرا آکھ مردی بہت نوارے اویر اکھی کیوں باندھ کی تیا نہیں میں تیرا ہاری امتحان ڈٹھائے میں تنوں ستر قدم تے پس داوے دی رہیاں میں تیرا ہاری امتحان ڈٹھائے میرا پہلا امتحان شروع اکھی کیوں باندھ کی تیا نہیں بازار دی کیڑی حالت شرابی نجدے پیائے بگل وجدے پیائے بڑا راشا راشتی حالت اے آئی شریف بندہ اس بازاری چو گزرنا اس قدہ میرا علی سانگ دے پاس سویک کے میری سینٹ پر میں دیئے پڑھ قرآن میں بازار عبور کرنا ہے بڑی مشکل علی دی ولایت بچیئے پڑھ قرآن کدی پچھی علمات ہوں میرے مولا حسین نو کے نزہ تے قرآن دی تلاوت کیوں کیتی ہے میرے مولا نو کے نزہ تے سورت کاف دی تلاوت کیتی ہے سورت کاف دے آداد بندن ایک صدا ایک صدا بندنے آداد میرے مولا علی دے میں اٹھ پڑھ دا رہا نا علی دی ولایت رسول دی رسالت توہید دے پردے ویج میری سین بازار عبور کیتا ہے جنہا شام دے سنٹر بازار ویج آئیے نا کوئی شام دیاں قصدیاں اور تاں پتھ رہ دیاں جھولیاں بھار کے مکانہ دی چھتا دے چڑیاں ایک بیدنے صلاح کتنے سالی دی دینوں پتھر مارنے اے صلاح کہے سنئیے میرے مولا عباس دی بہین لاہور دی ملکہ نے سن کوئی قدم دورو کے عباس دے سانگنے ہر سا سر سانگتے سوارا میرے مولا دا سارے گھوڑے دی گردن چاہا سار نے پرواز کیتا ہے بہین رکیہ دے سر دے قریب آکے جنابی عباس فرمیدنے آج خطرہ ہے بازار رکیہ آج خطرہ ہے بہین رکیہ دی دینوں پتھر ملکہ آکے میں جینب ہاں آئے موالا نال چھپائے آئے تیکو جینب سمجھ کے آئے پتھر مرے سڑ باچوے سیاں لانتلالقام الظالمین ہوا یمینہ اللہ یمینہ اللہ اممہ مولانا زفر عباس کراروی صاحب افہان دوانا جناب جسامنے محقے کے دوران فقیل آل محمد جناب سرکار علامہ سید عاصف حسین آف لاہور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے انتبا جناب زاکر اجاز حسین صاحب آف چنیوٹ اور پھر جناب مولانا سغیر عباس آف گجر مولا نظر عباس روشن حج غلام شبیر جہر آف جنگ زاکر ازر حسین جفری صاحب آپ سے آل موڑ اور ارشاد موصل ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے وکیل آل محمد جناب سرکار علامہ سید عاصف حسین آف لاہور ایسے دروس شریف پڑھیں جیسے وہ لائک سلوات ہیں باواز بنا کس اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والاقبت للمتقین والجنت للمتعین والنار للمنحدین السلام والا سید الانبیائے والمرسلین سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد والی طیبین الطاہرین الہدات المہدیین اما بعدو قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یو ما ندعو کلا اناسم بے امامہم صلاوات خالق اللہ مالک اللہ مہجی اللہ ممیت اللہ سمی اللہ بصیر اللہ علیم اللہ خبیر اللہ حی اللہ قیوم اللہ معیز اللہ مزل اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ مہروان اللہ پروردگار پروردگار عالم آپ تمام صاحبان الممارفت برادران ایمانی و اسلامی محبان اہل بیت ازادران مظلوم کربلا پروردگار عالم آپ صاحب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے حال محمد کا خالق اللہ مالک اللہ بانین کا یہ پرخلوس احتمام اپنی بار کے اقدس میں مقبول و منظور فرمائے پروردگار عالم آپ صاحب کے رزق میں عزت میں بخت میں اضافہ فرمائے عالم محمد کے صدقے میں سوائے سید شہدہ کے کسی اور کا خمدہ دکھائے لیکن دعاوں کے ایک دعا ہم سب کو زیارت امام زمانہ نصی فرمانا ہم سب کو آوان و انصار امام زمانہ میں شعیق ہونے کی توفیق عطا فرمانا درود اس قدر بلند آواز سے پڑھئے کہ عالم محمد راضی و خوش روح ہو جائے عزیزان نگرام مہترم سامین اس مالک کا اس خالق کا اس پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے دو تین ابتدائیں تمہیدی باتیں اس مالک نے حضور بڑی کرم نوازی فرمائی سب سے پہلی بھائی جان کرم نوازی اللہ کی یہ ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو انسان بنائے توجہ ہے سیب آن اس مالک یہ کرم نوازی جس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اس اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا اگر چاہتا درخت بنا دیتا اگر چاہتا جانور بنا دیتا اس کی کرم نوازی ہے اس نے انسان بنایا حضور انسان بنانے کے بعد پھر اس نے اس سے بھی بڑی کرم نوازی کی جس کا شکر دا نہیں کر سکتے کیا کہ اس مالک نے ہم سب کو مسلمان ماؤں کی آغوش میں بھیجا تھوڑی سی توجہ فرمائے گے مربانی ہے اس مالک کی کرم نوازی ہے اس نے انسان بنایا بابا جی اس سے بڑی مربانی فرمائی کہ مسلمان مومنہ ماؤں کی آغوش میں بھیجا اگر چاہتا تو کسی یہودی کے گھر میں بھیج دیتا اگر چاہتا تو کسی عیسائی کے گھر میں بھیج دیتا اگر چاہتا تو توجہ فرمائے ہے اگر چاہتا تو کسی مجوسی کے گھر میں بھیج دیتا اللہ جانے صبح کس خدا کے سامنے جھکنا پڑتا نہیں توجہ فرمائے اللہ جانے دوپہر کو کس کے سامنے جھکنا پڑتا شام کو کس کے سامنے یہ اس کی کرم نوازی ہے پہلی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا دوسری کرم نوازی یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان ماں کی آگوش میں بھیجا اور پھر اللہ نے اتنی بڑی کرم نوازی کی ہے کہ روز ابتدائے کائناس سے لے حضور قیامت کے آخری لمحے تک سر سجدے میں رکھ اس کا شکر ادا کریں حق ادا نہیں ہو سکتا کیا اس مالک نے ہم سب کو آل محمد کے دروازے پہ جھگایا توجہ ہے سہبان کی جی خوش رہے عباد وشاد رہے اس مالک یہ کرم نوازی ہے کہ اس نے ہم سب کو آل محمد کے دروازے پہ چکایا میں کہتا ہوں فخر کیا کرو پیر ہوں تو ایسے ہوں رہبر ہوں تو ایسے ہوں آقا ہوں تو ایسے ہوں اللہ نے تمہیں جو پیر دیئے وہ بے مثل و بے کرتے کہیں نہ کہیں آپ پہ رک جاتے ہیں کوئی اندہ میرے پیرہ کاندھ ٹوڑی ہے کوئی اندہ میرے پیرہ فلانا کم کی تا ہے کائنات میں کسی کا پیر ایسا ہے ایک سورج نکل نہیں دیتا دوسرا ڈوبنے نہیں نہیں توجہ فرما رہے اس لئے خوش رہے عباد کیسے ہوں خدا دی قسم پھنڈی آلے خوش نصیب اللہ نے مرشد ایسے عطا کی ہیں میدان میں کھڑا ہوتا ہوں جب میں اپنے پیر کا نام لیتا میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے نہیں توجہ فرما رہے میں جب بھی اپنے پیروں کا نام لیتا میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے فخر سے میرا سار پلند ہو جاتا ہے پھر میں بتاتا ہوں میرے پہلے پیر کا نام محمد ہے میرے دوسرے پیر کا نام علی ہے میرے چوتھے پیر کا نام حسین ہے میرا کسی پیر کا نام محمد باکر ہے کسی کا جعفر صادق ہے بھئی توجہ ہے میں کہتو میرے پیر کا نام علی ہے میرے پیر کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے میرے پیر کے باپ کا نام ابو طالب ہے میرے پیر کے بھائی کا نام مصطفیٰ ہے میرے پیر کے دادا کا نام حاشم ہے خدا کی قسم پیر ہو تو ایسے پیران نال پیر ہوں تو ایسے او قسمت آر لے اللہ نے پیر رہو جہ دیتے جے نئی جملہ سمجھا تفیران دعا کیا کرو پیر ہوں تو ایسے کیسے او پیر منگ نہ 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 توجہ فرمار اللہ اکبر پیر ہوں تو ایسے منگ نہ 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 ونڈ نہ لے اور پی رہ ہو جہ انہیں چاہی دینے بندہ جتوں بھی ذکر کرے پھر جے بنا ملے نئی توجہ فرمائے اور جتے بھی دل کرے پیران نال دے اس واسطے انہوں پتے میرے پیران کو تین سو دی اٹھ لے کے مرشدان نو سو دی دی نئی توجہ فرمائے توجہ فرمائے میں جملہ آپ کے نظر کرنا چاہتا پیر ہوں تو ایسے ہوں رہبر ہوں تو ایسے ہوں آقا ہوں تو ایسے کیسے جو آئیں تو کعبہ میں جائیں تو مسجر سے بڑا خوبصورت جملہ بزرگان آنکھ بابیان آنکھ پانی پی وہ پونک پیر فت نہیں توجہ خیر حیدری جی بسم اللہ پیر ہو تو ایسے ہو جی رہبر ہو تو ایسے ہو آقا ہو تو ایسے ہو مولا ہو تو رجب کا مہینہ ایک جملہ کہہ دوں بھائی اقبال پیر ہو نہیں ہے پیر ہو تو ایسے سارا بھائی آگ پنڈال کھڑا بھی ہو جائے اس جملے کہا کدھا نہیں ہو سکتا واب حمد کہہ دنیا کو بتائیں اسیان پڑ نہیں سانو کروٹ ویشن پڑھن دی لڑ جی بسم اللہ توجہو آئے جی سیمان کی آبات و شاہد میں بھائی آپ کا ممنون و مشہور ہوں میں نے کیا بات ہے لوگ تیو انہوں ماندے نینہ جی توجہو لوگ تیان نینہ جی ساٹھے کلگیاں آلے نہیں توجہو فرما رہے میں بھائی آپ کا ممنون و مشہور ہوں آپ نے افتدائی مجلس نوچے ٹائم دی آپ مشہور تھی آپ کا شکر گزار ہو پیر رونتے ہو جائے منن آلے ہونتے آلے نہیں توجہو فرما رہے پیر رکھنے سے بہلے نہیں توجہو فرما رہے نہیں توجہو جو پہنچے جملہ ان کے لئے پھر کہتا ہوں پیر ایسے ہونے چاہیے جسم ساتھ نہ بھی ہو سر قرآن پر جی پیر ہوں تو ایسے رہ پر ہوتا ہوں ایسے مولا ہوتا توجہو فرما رہے کہ نہیں حضور پیر ہوں نہیں ایسے چاہیے پیر ہوں انشاءاللہ پیڑ نہ نہیں توجہو فرما رہے میں آپ بھی پیر ہوں نہیں توجہو فرما رہے جی پیر ہوں تو ایسے رہ پر ہوں تو ایسے آقا ہوں تو ایسے مولا ہوں تو ایسے دانے سبل ہوں تو ایسے جی توجہو ایسے پیر ہونے ہی ہو جائے شاہید نے پیر ہوں تو ایسے مجھے جملہ یاد آگیا مبلغ عظم صاحب کا محرم کے آیام تھے تو محلے سے لوگ گزر رہے تھے مبلغ عظم صاحب بیل سپڑھ لے لگے تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا جی انہیں آکھ ہے جی باقی گل آتے ٹھیک نے جن نے گان جہاں ڈالے نہیں نہیں توجہ فرمائے آج کنجر نے نا جی اے سارے بھی اے ہو کوش نے مبلغ عظم صاحب نے جواب نہیں دیا وہاں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا وہ ساکھ کہا جی مولوی صاحب کسی جی ملوی اجازت دیو تے جواب مہیند نہیں توجہ فرمائی وہ ساکھ کہ پکڑ لے نہیں توجہ فرمائی اور خود تو گندے ہیں اگر مرشد بھی گندے مل گئے پھر بنے گا کیا توجہ ایسے بان کی پیر ہو تو ایسے ریپر ہو تو ایسے میں اوندہ صاحب پیانا جی لگز بھی گاڑی توجہ فرمائے اسے بڑے بندے مل جان دے جی مل جو جان توجہ فرمائے پیر ہو نہیں ایسے شاہیے جی پیر چنگے اوندہ تی مریدوں دا دل کرتے تھاں تھاں تے بھیک اوندہ ذکر کریے نہیں توجہ فرمائے لوکوں دا دل کرتے نہیں تھاں تھاں تے بھوی ساڈا ذکر ہی پیر ہو ہے نہیں تی جی پیر ہی ہو جائے ہو جائے جنا دے نا دے ختم قرآن میں جواب ہو ہے نہیں توجہ فرمائے میرے ساتھ تو ملو رہے پیر ہی ایسے ہو بھوی ایک بندہ نے مجھ سے کہا تو اپنے پیران دا بڑا ذکر کھار رہے میں کہہ جی کی کر یہ ساڑھ کھوڑ ہے نہیں یہ جی کھوڑ ہیں بھوزر کہا نہیں نہ تسی قرآن پڑھ دیو نہ تسی عماز پڑھ دیو نہ تسی جمعہ پڑھ دیو ان دیتے کوئی شاکری ہاتھ سا ڈا ہو رہی ہو مبلغ اعظم قبلہ خطیب آل محمد سم باس رزوی صاحب لاہور میں تھے تو جمعہ بڑا خوبصورت ساڑھے پیرانہ بھی ذکر ہیں قرآن اچھ صرف ذکر نہیں صاحب رسول سے پیار کبرا فرض ہے میں کہے روڑا کہ سارے روڑے موقع سڑھا مرنا ہی کٹھ ہے سڑھا جینا ہی کٹھ ہے نہیں تو وہ یہ سواب دیکھ کم تو سنو کیوں پیچھے رکھ رکھ سانوی اللہ قرآن میں کہتے لِتَعَرَفُ یہ سارے پہچان کے نام ہیں اللہ قرآن میں کہہ لِتَعَرَفُ یہ سارے کے سارے پہچان کے نام ہیں اس بندے تعلق برادری نہ پہچان کے نام باقی دس محرم کی دلتی ہو نیگر کو محمد کا بیٹا اپنی قربانی رہ کے دنیا کا بتا دیا اور دنیا میں مذہبی تو ہیں یا حسین والا یا یزیر توجہ ہے اور یہ جو ہم آپ کو کہتے ہیں نی مجلسوں میں آؤ می میسیج فروا اللہ پی پلز یہ جو آپ کو ہم بلاتے نا مجلس میں آؤ خدا تی قسم شیعہ کرن آس دینے شیعہ تی بڑھے عمل دی لوڑ کردار دی لوڑ یہ آپ کو پتے کیوں بلاتے کیوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کو اس لیے بلاتے ہیں جب مجلس حسین میں آ جاؤ گے اور باب آز بلاند ایک مرتبہ یا حسین کہہ دوگے پھر اسے لکھ نہ پڑ جائے گا اس بندے کا تلق حسین سے ہے یزید سے نہیں نہ ملی جب قرآن میں پیار انی کا فرض ہے جن کا ہے قل اللہ صل اللہ اللہ مغد تف القرب وہ سگج نہیں ہو نا قرآن ہے نہیں اچھا قرآن اور قرآن قرآن اچھا نہیں اچھا پھر جی حدیث اچھے انہوں منوں کی بت ہے او حدیث ابنے آباس دی آبو حرین رادی نہیں توجہ فرمارے چلو جس کی بھی ہے لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ ہے پیار فرض کیوں ہیں گل بڑھ دی اگر صحابہ رسول سے پیار کرنا فرض ہے یہ میرے بھائی بڑے پیارے بھائی ہیں انہوں نے مجلس ازا کروائی دیو وہ نہ کہہ جی پیار اس بات نے کرنے کیونکہ اے محمد نہ پیار کر دی نہیں پیچھے رہ گئے خدا کی گزم میں نے پوچھا ان سے پیار کرنا فرض کیوں ہے واجب کیوں ہے کہتے اس لیے ہم ان سے پیار کرتے کیونکہ یہ محمد سے پیار کرتے سارے کھڑے بھی ہو محمد پیار کرے کبھی گوتی میں بٹھا کے کبھی ظلفے پکڑا کے کبھی گوڑا پکڑ گے کبھی زبان چسو تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں وہ جو محمد سے پیار کرے اس سے تو پیار کرتے ہو وہ جس سے محمد پیار کرے کبھی گوتی میں بٹھا کے کبھی زبان چسا ہمیں اس لئے پیار کرتے کیونکہ یہ محمد سے پیار کرتے تو کبھی سوچا نہیں جو محمد سے پیار کرے اس سے تو پیار کرتے ہو جس سے محمد پیار کرے میں اوندہ ساتھ آتی ایک گھڑی سو گیا لگس گھڑی سی ہو نا جی میں جی تو بی گیا پھر میں بندے میں اپھڑو بسم 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 میں ڈریا اس کو میں کہا پتہ نہیں میں رائے بین آگیا وہ ڈی تصریح راب بھی رکھے ایوی گالے میں آگا رکھے رکھے راب رکھے رکھے راب میں جی میں پیار کرنے ہاتھ آرہے نہیں توجہ کرو آئی بندے راب بڑی تصریح آج میں تھوڑا جی رکھے گیا آنا پیک شدہ لوٹ میں کہ چلو تصویر آتے تتا لگ گیا بھی اللہ پیار کرنے ایک آدھے نہیں بھی اللہ پیار کرنے میں کہ سبع اللہ یہ مطلب جی لوٹیا اللہ پیار کرنے اللہ محبوب ہو گیا اللہ میں معاف کریں سارے لوٹی انہیں کو لائے نہیں توجہ ایسے باندھ جی بسم اللہ خوش رہے آباد اشاہ رہے آپ خوش رہے جی آپ زندہ بہ آپ خوش آپ زندہ بہ میں کہہ جی انہ دی وجہ تو اللہ راضی ہو رہے دنیا لزار لوٹی اللہ میں ایک جملہ کہہ جی اسی انہ نلطان پیار کرنے کیونکہ محمد نل پیار کردے میں ایک جملہ کی اسی جی محمد نل پیار کردے وہ نل تکر نل تکر جنہ نل محمد پیار کردے نہیں دوسرے سارے بندے بولے نہیں ہو اس واسطے اس تو وڈا جملہ آخر نہ موڑ بن گیا جی توجہ ہے ان سے تو پیار کرتے ہو جو محمد سے پیار کرتے ان سے پیار کیوں نہیں کرتے لفظ بدل کے کہوں یہ پتے کی آنے نف اللہ انہ پیار کردے جی تصویح کردے اللہ انہ پیار کردے جی رکھ دے مورد میں تو اندر سے خدا دی قسم پاک ممبر تک اللہ انہ شیون پیار کردہ اللہ بھی انہ پیار کردے جی پنجان پیار کردے نہیں توجہ فرمائے نہیں توجہ میں چوڑ مجلس کا دیکھ اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا ابن عباس راوی ہے حضرت رسالت ماب اونٹنی پہ سوار تھے ابن عباس کے ہاتھ میں اس اونٹنی کی حضور ناکہ کی مہار تھی جی بسم اللہ جا رہے تھے ایک دفعہ سرکار نے رکھ رکھ رسول نے زندگی میں پہلی دفعہ حضور رسول نے پانچ سجدے کی تھی یہ مطلب رسول کی سجدہ کر رہا ہے نہیں توجہ ہر بار اس کے سامنے جھکا کرو جو اس کے سامنے جھکتے پھر دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے نماز پڑھیا کرو رسول نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک دو تین نہیں جی پانچ سجدے کی تھی رسول پاک نے پانچ سجدے کی تھی پانچ مسکر آکے پوچھا پوچھنا جو پوچھنا چاہتے نہیں تمہجب بھائی پوچھ دو جا پوچھ نہ چاہتے اسے ہاتھ بند کے کہا یار سلاللہ میری جتنی بھی زندگی آپ کے ساتھ گزری ہے نا میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا بغیر قیام کے بغیر رکوع کے آپ نے اتنے سجدے کیوں یار رسول اللہ نہ فجر دا ٹیم سی نہ زور دا ٹیم سی نہ اثر دا ٹیم سی نہ مغرب دا ٹیم سی نہ اشاد دا ٹیم سی یار رسول اللہ یہ تو سب پانچے سجدے کیوں کی تین خدا دی قسم ہاں ٹھار منجر پتہ کیا رسول نے کہ سنو ابھی جبریل آیا تھا اور آ کے پتہ کیا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا یار رسول اللہ اللہ سلام بھی کہتا ہے اور اللہ کہتا میں تیرے بھائی علی سے پیار کرتا ہوں جی آؤ سبحان اللہ سبحان رہے جندا کمی بڑی تا رہا تا رسول خوش ہو کے لا علی دان نعرہ تا رسول رسول خوش ہو کے لا علی دان نعرہ چمن چمن کلی کلی علی 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 تُسی کارٹ پر بولتے بھلڑے تا لیا نگر نگر گلی علی 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 محبت بھلی پہ جنی پہ نار چود لگ نار آ بھئی آپ کی محبت میں آپ کے لئے جملہ کہتا ہوں یہ ضروری تو نہیں آگ سے جلے انسان محسن یہ ضروری تو نہیں آگ سے جلے انسان محسن بوز حیدر بھی سینوں کو جلا گئے بھا اچھا اگر یہ محبت ہے علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح علی کے نام سے سارا پینڈال بھی کھڑا ہو جائے حق دانی ہوگا علی کے نام سے نہیں توجہ فرمائے علی دانا علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح میں قدم قدم پہ علی کے گیت گاؤں گا اور اللہ تو جلائے گا تجھے جہنم میں یہی پہ علی علی کر کے تمہیں جلو حیدر حیدری ماشاءاللہ جتنی عوام بیچی ہے نا شاعری جتنا زور لا رہنے انہ تسی ریسپونس نہیں دے رہے نام علی چان نال ختم قرآن دا ثواب ہے جو سلام دا جواب دینا واجب ہے اسے تیرہ نارے دا جواب دینا بھی واجب ہے ٹھیک ہو گیا تسی علی والے ہو میں دونوں پہلے دس ہے ایس محلے چھے اے میں سمجھو جو نارے رسالت کل ایمان نارے حدری حسینیت بواز بلاند حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت اہل بیت دشمنات لانت اہل بیت دشمنات لانت ملک دونوں بازو بلاند کر کے کل ایمان نارے حدری خوش نہیں توجہ ایسا ہے بان کی رسول کہتے ہیں میں نے ابھی توجہ فرمائیے گا رسول کہتے ہیں میں نے ابھی 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 جبریل آیا تھا اور آنکہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ اللہ سلام بھی کہتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں میں تیرے بھائی علی سے پیار کر کھا ہوں نہیں توجہ فرمائے میں پڑھتا رہوں گا وقت گزر جائے گا ان اللہ اللہ کل شہن قدیر ہو کے تُو میرے بھائی علی سے پیار کرتے ہیں میں نے ابھی سار کو سجدے سے اٹھایا تھا جبریل پھر نہیں توجہ فرمائی ابھی سار کو اٹھایا تھا جبریل پھر آیا تھا آکے کہہ رہا تھا یا سل اللہ کنیز فاطمہ سے پیار کرتا ہوں میں نے پھر سار سجدے میں رکھا مالکہ خالقہ تیری مہربانی ہے تیری کرم نوازی ہے تو اتنا بڑا مالک ہو کہ میری بیٹی زہرہ سے پیار کرتا ہے میں نے سار کو سجدے سے اٹھایا تھا جبریل پھر نہیں توجہ فرمائی بھائی تھک رہا تھا اللہ نے کہا جا جا کے کہ دیں پتہ کیا کہا رسول نے کہتے ہیں دوسرے سانسائزے سے میں نے اٹھایا تھا جبریل پھر آیا تھا اور کہا اللہ سلام بھی کہتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں میں تیرے سبت اکبر ہوئے توجہ فرماؤ میں تیرے سبت اکبر دل بند زہرہ سبز کبا میں حسن سے پیار کرتا ہوں میں نے سر پھر سائیت میں رکھا میں نے کہا مالکہ تیری لاکھ لاکھ کرم نوازی ہے تو میرے بیٹے حسن سے پیار کرتا رسول کہتے ہیں میں پھر سر کو اٹھایا جبریل پھر آیا آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سلام بھی کہتا ہے اور اللہ کہتے میں تیرے سبت آف سید و شہد حسین سے پیار کرتا ہوں میں نے سار سائیتے میں رکھا میں نے کہا مالکہ تیرا لاکھ لاکھ کرم نوازی ہے تو میرے چھوٹے بیٹے سے پیار کرتا ہے ہر مومن واجب سمجھ کے اپنے گھر میں جا کہ اس عنایت پہ دو رکعہ نماز نافلہ پڑنا اللہ نے تمہیں اتنی بڑی کرم نوازی سے نوازا ہے رسول نے چوتھے سجدے سے سار اٹھایا رسول خاموش ہو گئے ابن عباس بول پڑے یا رسول اللہ سجدے پانچ کیے تھے بتا چار کرے ہیں رسول نے کہا جب تو ہے اور اللہ کہتا ہے جو محمد علی حسن حسین جو ان سے پیار کرے میں اللہ ان سے یہ بسم اللہ یہ سمجھ آئی ہے کچھ جی ازی انہیں الٹا پیار کرنے کیونکہ محمد نل کر دے جنہ محمد گودی چھوٹھا کے پیار کرے جن سے مصطفیٰ پیار کرتے ان سے پیار کیوں نہیں کرتے وہ جن سے اللہ پیار کرتے میں میں سے ہی دینا چاہتا ہوں توجہ ہے اللہ پیار کرے اور اتنا پیار کرے سو جائے تو آئیت آجائے زکاة دے دے تو آئیت آجائے نہیں توجہ خرمائی اگر ان کی مرضی ہونا تو اللہ کہتے جبریل آج فرشتوں والی ڈیوٹی چھوٹ آج درزی بن کے جاؤ اے جی ساتھ پیر نہیں توجہ ہمار جی لیکن میں یہاں پہ رکھ جملہ کہنا چاہتا ہوں چونکہ ہمارا جینا مرنا ہی کٹھ ہے میں پہلے کہا میں امن کا دائی ہوں محبتیں بانٹنے والا ہوں کیونکہ ہم نے مانے ہی جو محبتیں پہ ہڑتے حسین کا لے تاب بھی ٹھیک ہے پیار کہلے تاب بھی ٹھیک ہے نہیں تو وجہ فرمانے جی لوگوں کی نرازلیاں ختم نہ ہو جائیں ایک کلیہ ایسا پنڈی کے باشاور نوجوانوں تک قضاداروں تک پہنچ آجاؤ جو رولہ ہے جی فلانے نو مزرگو آپ سے دعا لینے کے لئے جملہ کہتا حضور جی ایج کر کے مان لئے نہ کس دیشان ودے نہ کس دیشان ایج کر کے مان لئے پتے کیا چودویں صدی کا ملہ پتے کیا کہتے مولا علی بادشاہ کی بات کی جائے جی تھوڑا سا بیلس رکھے اللہ جان بیلس کی اس بڑا آدھ آئے بیلس میں اس بیلس کو برقرار رکھنے کے لئے جملہ کہتا اگر اس طریقے سے ہم ان کو مان حضور نہ کسی کی شان بڑھے نہ کسی کی شان سب سے پہلے ہم اللہ کو مان پھر رسول کو مان پھر آر رسول کو مان پھر صحابی رسول کو مان تُسی پریشان ہوگئے ہو میں کو گل غلط دے نہیں آنکھ جی پہلو اللہ مان رسول مان رہی ہے پھر آل رسول مان رہی ہے پھر صحاب رسول نہ کسی دی شان بد نہ کسی دی طریقہ ٹھیک ہے نا اللہ نبی اہل بیت صحاب اللہ نبی اہل بیت اللہ نبی اہل بیت صحاب اللہ نبی نہیں تُسی لطف نہیں جلے اللہ نبی اہل بیت صحاب اللہ نبی اہل بیت اللہ نبی اہل بیت چلو کوئی گال نہیں میں تھوڑی کی گالیں کھولی نہ دے شاہ جانے تھے پھر راہ جانے انگر تھا کالی تھے پھر کالی ناڑ بھی بیکھی جائے گی توجہ ہے اللہ نبی اہل بیت صحابہ اللہ نبی نبی کو مانو دین سمجھ کے نبی کو مانو ایمان سمجھ کے نبی کو مانو ایکان سمجھ کے زندگی نبی ہے بندگی نبی ہے نا تے نبی کی ہیں توجہ فرمارے نبی دے نا تے بولیا کرو لوگ تے اگی ساٹھے تے نراز ہلی تے رہے رسول اور میں مولانا صاحب ایک جملہ کہا کرتا ہوں اصل میں یہ جملہ موسی نکوی صاحب کہ وہ کہا کرتے تھے ٹائم تو محبت کے لیے نہیں ملتا اللہ جانے لوگ نفتوں کے لیے کہاں سے دکھا لیتے ہیں سبحان اللہ اللہ نبی صحابہ دوجہ فرمائے گا محمد کو مانو زندگی سمجھ کے محمد کو مانو دین سمجھ کے محمد کو مانو اکان سمجھ کے نا تے محمد کی ہیں فضائل محمد کی آہ میرے ہاتھ و بجے جے محمد کو مانو زندگی بندگی ایمان سب کچھ سمجھ گئے لیکن محمد کو اتنا نہ مانو کہ محمد اللہ سے بڑھ جائے جی ہماری زندگی اہل بیعت ہے ہماری بندگی اہل بیعت ہے فضائل اہل بیعت کے جشن اہل بیعت کے جن نہیں جے سمجھے تھے ایسا ڈشناختی کار دا نا اہلِ بیتے اوئے اوئے ایس تو آسان نجمع کر سکتا زندگی اہلِ بیت ہے بندگی اہلِ بیت ہے مجلس اہلِ بیت کی ہم توجہ فرمائیے گا شان اہلِ بیت کی ہے مصحب اہلِ بیت کی ہے لیکن ہاتھ باندھ کے کہوں گا میرے بھائیوں محمد کو اتنا نہ ماننا کہ محمد خدا سے بڑھ جائے ناتمیوں ہاتھ باندھ کے کہتوں اہلِ بیت کو اتنا نہ ماننا کہ اہلِ بیت محمد سے بڑھ جائے اوہ مسلمانوں ہاتھ جوڑ گیا نا صحابہ نوئے نا نہ ماننا صحابہ اہلِ بیت تو بڑھ جائے اللہ نبی اہلِ بیت صحابہ آپ نے ٹیم تھوڑا جا منو دے چھڑو اللہ نبی اہلِ بیت صحابہ اللہ نبی توجہ اور ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں اور کسی مولانا صاحب اہلِ علم کا علم جو شمار ہوں کہ شاہ صاحب یہ جملہ کہ توجہ فرمائیے گا یہ جو میں نے کلیا دیا ہے یہ میرا نہیں ہے یہ خود اللہ کہہ نہیں توجہ فرمائی مسجد النبوی تھی نماز اللہ کی تھی سجدہ میں نبوت تھی پشت پار امامہ تھی پیچھے ہیں صحابہ سارے ہوئے ہوئے نہیں توجہ فرمائے توجہ تو فرماؤ یہ میرا دیاوہ کلوہ نہیں ہے یہ خود اللہ کا دیاوہ کلوہ ہے اللہ کا دیاوہ کلیا ہے مسجد نبی تھی نماز اللہ کی تھی نماز میں سجدے میں نبوت تھی پشت پر امامت تھی پچھے جی بسم اللہ پچھے صحابات ہیں یہ میرا دیا وہاں کلیاں نہیں ہے نماز ہو رہی تھی گھر سے حسین نکلا نماز پڑھی رہی تھی نماز ہو رہی تھی گھر سے مجسم نماز نکلی نہیں توجہ فرمائی آپ کی اپنی مرضی ادھر سے حسین چلے چلتے چلتے وہاں پہ پہنچے جہاں پہ مسرکار مصطفیٰ سعیدے میں تھے ایک جملہ آپ کو بتا دو جو معرخ جو تریخدان جو راوی اہلِ بیعت سے دور ہے انا مدینہ تلعلم و علی البابوہا کے در سے دور ہے اس کے دو ہی کامیں پنڈی باہو یا وہ بکتا ہے یا وہ بکتا ہے نہیں توجہ فرمائی آپ نے توجہ فرماؤ جو مدینہ تلعلم سے دور ہے حضور یا وہ بکتا ہے یا وہ بندہ پہلے بکا پھر اس نے بکنا شروع کیا وہ ساکھیں جی وہ ایڈی وڈی گالے نہیں ہیں بچے جی تو چھوٹے ہو رہے نا کوئی چیز اللہ پر جائے نا وہ سواری سمجھنے رہے اور میں کہا تیرے قربان جا رسول آری سواری ہموں نظر آگئی ہے چڑھیاں پیچھے ایڈی ایڈیاں وڈیاں سواریاں ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں سواریاں چڑھیاں اپنے کرائیں چھے جاگیاں بھی آسان ہے امہ جی مدین مہاں گی تھے جی خوش رہے ہیں ایک اور بولا جی ایک اور بولا ایک اور بولا جی توجہ ہے ایک اور بولا اس نے کہا نہیں اس نے بات یہ نہیں ہے بولی ہے میں کر دوزی دوزو کی گلے اس کے حاصل میں بات یہ ہے کہ حسین نوازشی تھے محمد جو ہے وہ نانہ تھے چونکہ رشتہ داری تھے اور اس کمرنوں میں کمے سمجھاواں دینے چھے رشتہ داریاں نہیں چاگدیاں نہیں توجہ فرمائے اسی بات پر مبلغی آزم جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب کا مناظرہ ہو گیا انہوں نے کہا مہ کانا محمد ابا حدیم رجالیکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی جیر انہوں نے کہا محلوی سے کہا محمد تیرے مردائی جو کسی دیتے ہوئے نہیں نہیں توجہ فرمائے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باب نہیں ہے محمد صرف سورہ ہے اللہ رسول اللہ رسول و خاتم النبی جیر اور آخری نبی ہے اس نے کہا نا نا میں مبلغ آزم تینوں پجن نہیں ہو دینا تینوں پجن نہیں ہو دینا پانچ بندے بولو میں خوش ہو گیا جلو نے کہا نا پجن نہیں ہو دینا مبلغ آزم صاحب مسکین مارکیاں دے لیں پانچ پانچ کے دیتے آیا نہیں توجہ فرمائی کون میں پجن آنے آنوں چھٹ آیا پانچ پانچ کے دیتے آیا ہونے کی تھی جانے اس نے کہا میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہہ رہا ساکھا نہیں نہیں منوں نہیں پتا قرآن آنڈا ہے یہ نہیں ہو دا پا مئے تینوں پہ جن نہیں ہے نا ہونے رشتے داریاں نہیں چلی جب مرجن نے کہا نا اب رشتے داریاں نہیں چلی مبلغ آزم صاحب کہتے ہیں کبلا جب رشتے داریاں نہیں چلی پھر آریا کہا دارے ہے ذری بھئیرجا لے تواج و فرمانہ لیک فرمانہ لیکن دین میں ایک قرآن کہتے رشتہ داری نہیں ہے اگر دین میں رشتہ داری ہوتی نہ نبی کا بیٹا گھرک ہوتا نہ نبی کی بیوی گھرک ہوتی میں قرآن پڑھ رہا ہوں نبی کا نو نبی کا بیٹا بھی گھرک ہو گیا نو نبی کی بیوی گھرک ہو گیا ایک بند نے پوچھا شاہ جی میں کہا ہے بس لو اے منڈا کیوں گھرک ہو یہاں سے میں کہا جی اس واسے کیونکہ امان آل سے پچھر آگئے ہو پچھر آگئے ہو آمدہ جی اس واسے کیونکہ یہ امہ کے ساتھ تھا اور قیامت تک کئی اور امہ دین آل جڑے نے غرک ہو جائیں گے غرک ہو جائیں گے انہیں آکھیں کہا جی امہ دین آل ہوں دی وجہ تکھر گھرک ہو گیا یہ امہ کیوں غرک ہوئی ہے امہ کیوں میں کہا ہے اس واسے کے غستاخ رسول سے نہیں توجہ فرما رہے توجہ فرما رہے ہیں نہ نبی کا بیٹا توجہ فرما رہے ہیں دین میں رشتہ داری نہیں چلتی اگر دین میں رشتہ داری ہوتی نہ نبی کا بیٹا ہرک ہوتا نہ نبی کی بیوی ہرک ہوتی بیٹا بھی ہرک ہو گیا بیوی بھی ہرک ہو گئے اچھا قبیلے جنہیں بھی ہونے آج دی قوم میں یہاں عوضہ دیانے سارے بندے تیز بھی نہیں ہوتے کچھ ستے ساتھے بھی ہوتے توجہ فرما رہے ہیں ایک بندہ سی درویش حضرت نو کی قوم کا اس نے سوچا میں نے جانے کا ہی جا رہا تھا اس نے کہا جی راستے میں میرے مرشدانہ کارون ہے میرے پیراندہ بندے پھر عقید انہ سلام کر دیں گا جی جی وہ آن نے جی رائچ پیراندہ کارون ہے چلو جانا ہے یہ جانے ہیں جانے ہیں پیراندہ سلام ہوتی کر جانے ہیں وہ صدہ سازہ بننا سے حضور چلا چلتے چلتے رسول اندہ کے گھا کے باز گیا جا کے دکل باپ کی اندر سے آواز نہیں کون ہے وہ صدہ کہا جی میں اپنے پیرانوں ملنے ہیں وہ صدہ کیا کون ہے وہ صدہ کہا جی میں اپنے رسول کو سلام کرنا چاہتا ہوں آگے سے آواز دیکھ ویکھا وڈا رسول نہیں پھر دیں گا نہیں توجہ فرمائے جب آواز آئی نا ویکھا وڈا رسول نہیں پھر دیں گا بندہ در گیا ہو 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 لگ دم میں کسی خلط اڈریس سے آگیا اس واسطے میں نبی دیکھ کر آئے چے ہو جی بی بیاں نہیں ہوں گیا بندہ ڈر گیا دو تین دن تک نہ رہا وہ ڈر کے بیٹھا رہا سوچتا رہا لگتا ہے میں کسی خلط اڈریس سے آگیا یہ ہو جی بی بی ہے نبی دیکھ کر آئیش سے نہیں ہو گیا لگتا ہے ہو سکتا ہے نہیں بندے بندے پولوی تھے جانے رہے کی ہو گیا جی بندے پولوی تھے جانے رہا دو دن تک بندہ چھوکے بیٹھا رہا پتہ کیوں بیٹھا رہا وہ سوچتا رہا دو دن تک وہ دیکھتا ہے رسول اسی گھر میں آتا تھا اسی گھر سے جاتا تھا اسی گھر میں تیسرا دن ہو آنا آکے بڑھ کے رسول اللہ کے ہاتھ کو پکڑ کے پتہ کیا کہتا ہے گالے سنوڑ دے وہ ساکہ مریدہ داس گھر کے وہ ساکہ تھوڑا جاؤں نا ہو جاؤں ایک دو انتو بیکیاں دے یہ سرکارہ میں نے یہ دسوڑ یہ جڑے کارے ایک ہونے آپ توجہ نہیں فرما رہا یا رسول اللہ میرے بانی فرما رسول اللہ کیا ایک رامنا نام اللہیں آدم ناؤھ اساکہ کیا جی میں نے یہ پوچھن لیا ہے ہی مہترمہ کھوں اور رسول اللہ کیا رامنا بولوے یہ نری مہترمہ نہیں ہوں یہ سوچہ مہترمہ نہیں نہیں توجہ فرما رہا ہے بندہ سیدھا سادھا تھا ملانگٹائیٹ بندہ تھا اساکہ کیا جی میں نے کوئی نہیں پتا تمہارے کیا ہاں گئے توجہ فرمائیے انہوں نے کہا جی بہت چھتی کرو اور کراکی اگر انہوں نے فارک کرو اور رسول کہتے ہو تُو نے سوچا ہی نہیں ہے تجھے پتا نہیں ہے یہ میری بیوی ہے میرے گھر میں رہتی ہے اگر میں نے ازاد کر دیا اونٹنی پہ بیٹھ کے اگر یہ میدان میں آگئی کیا مدبا توجہ فرما رہے ہیں خوش رہے ہیں ماظرہ کے ساتھ توجہ فرما رہے ہیں تو سنگا آلے تھے کہا رہے ہیں مدہ پہنٹیزار مار گیا ذمہ دار کون ابھی تو گھر میں نہیں توجہ فرمائی اے جو تو آیا سی نا تفان اے گھرک ہو گئی وہ میں کہا یا اللہ اندھی لاش نو بچھا لیندہ گھرک نہ کردہ اندھی بڑھانے کبر کبر باندھی اتے پاندے لانتہ تیرے تیوی لانت تیرے پشلے آتے بھی لانت نہیں توجہ فرمائی نہیں توجہ فرمائی خدا کی قسم اللہ کہے گا میں دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں یاد رکھ لینا جو بھی غستاخ نبی ہو اس کے کبر کے نشان نہیں ہے بھائی بات تمام کرو بیٹا بھی غرک ہوا دین اچ رشتہ داریاں بیٹا بھی غرک ہو گیا جی بسم اللہ آخری جملہ کہہ رہا فضائل کیا تھا اجازت ہو تو دو جملے مسائب کی بھی کوری میسیج ہے میرا بیٹا بھی غرک ہو گیا دین میں رشتہ داریاں ہوئی نہیں ہیں دین میں رشتہ داریاں کوئی نہیں جنہی دیر سا ہے نا تو جو آپ بھی لگا جنہی دیر سا ہے نا رشتہ داری بھی ہونی دیر ہے اللہ نہ کرے کسی کے ابباجی تو ساتھ ارزید کر رہی ہے کسی کے ابباجی مر جائے نا اور جب انہیں غسل دیا جائے نیت یہ نہیں کی جاتی کہ ابباجی کو غسل دیتا ہوں ابباد تھا میت ہے دین میں رشتہ داریاں میری جان نہیں چلتی نو کا بیٹا بھی غرک ہو گیا نو کی بیوی بھی غرک ہو گئی بیٹا اس لیے غرک ہو گیا کیونکہ اس کے دل میں یہ تھا کہ میں امہ کے ساتھ ہوں اور جنت ہوتی ہے ماں کے قدموں میں اور ایک یہاں پیچھے بھی لکھے ہوں دا ماما ٹھڑیاں چھوہاں ماما ٹھڑیاں چھوہاں منو اے تے دس ہو جی ماما ٹھڑیاں چھوہاں رہے تے پیو شکر کو فیری ہے جی اور ماما اور خدا دی قسمیں نا زاکرہ تے مولویانو پوچھ لیا جی اممہ باندیتا ہے جی ابباد نور آکھے قبول ہے خیرون کیا کہنے توجہ ہے سیدھان کے دی توجہ تو وجہ اس کے دل میں یہ تھا میں امہ کے ساتھ ہوں اور جنت ہوتی ہے ماں کے قدموں میں اور پھڑی والوں جنت بھی ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہوتی جنت بھی اس ماں کے قدموں میں ہوتی ہے جو ماں خود نبی کے قدموں میں ہے اب باں بھی گھرک ہو گیا بات تمام کرو جی فضائل کیا تھا بیٹا بھی گھرک ہو گیا ماں بھی گھرک ہو گئی جی ادھر سے طوفان آیا کہا بیٹا یا کب مانا کشتی پہ سوار ہو جا کشتی پہ جزا کر دعا تے دا دن پھر لطف درکڑی لوگا ہے میرا بیٹا یا کب مانا کشتی پہ سوار ہو جا کشتی پہ انہیں بتے کیا کھینڈا شریف سے جاؤ قرآن پڑھو یا ابا یا سرونی من الماء الہ جابا لے تیرے اس غرق کر دینے والے پانی سے مجھے پہاڑ بچا لے گا مجھے پہاڑے نہ مطلب پڑھاڑا کام ساڑے رسول تو پہلاں رہی ہے آئے ہائے نہیں توجہ فروا ہے یا سرونی من الماء الہ جابا لے یا بھی اے اببا جی اس پانی تو نا اب لطف والا جملہ سنو پھر میرے حق میں دعا کرو منکر نبی کا تھا پہاڑ پہ چڑھا پہاڑ کو پتہ چڑھا میرے اوپر منکر نبی آگ منکر نبی کا آگیا پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا اے خوش رہو تفجیہ فرمانا بھئی بات نہ تمیل کرو گلے تک پانی آیا گلے تک پانی آیا بیٹا تھا نا نبی کا بیٹا تھا نا فورا کہا یا رب بے انیبنی من احلک چالے اللہ کے تیور بدل گئے کہا لئی سامن احلک لئی سامن احلک لئی سامن احلک خبردار اس جیسے بچے کو اس جیسے بندے کو اپنی آل کہہ کے نبیوں کی آل کی تو ہی نہ کر اے ہوئے اس جیسے بندے کو اپنی آل کہہ کے نبیوں کی آل کی میں آپ سے آخر جملہ کہہ رہو فضائل کی آل پوچھنا صرف اتنا چاہتو مجھے صرف اتنا بتا دے کیا یہ نبی کا بیٹا نہ تھا نبی کی آل نہ تھا نبی کا خون نہ تھا نبی کا قبیلہ نہ تھا نبی کا خاندان نہ تھا نبی کا حسب نہ تھا نبی کا نصب نہ تھا نصب بھی نبی کا تھا قبیلہ بھی نبی کا تھا خون بھی نبی کا تھا بیٹا بھی نبی کا تھا لیکن اللہ نے کیا لئی سامن احلک میں کہتا ہوں واہ مالکہ اگر تُو چاہے تو نافرمانی کی وجہ سے بیٹوں کو آل سے نکال لے اگر چاہے تو فرما برداری کی وجہ سے نباس کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بچنا انہیں جے ان الحسین مصباح الحدا وصفینت النجات اللہ کا رسول آخر آجے میرے حسین دی کشتی مثال نودی جیڑا سوار ویدہ جیڑا سوار اور اس طرح فهمتی نہیں اور جہاں جہاں تک سید بیٹھے ہو لال رکھتی پگے باندھ کے پیری مریدی شریقی ہے اور یاد رکھ لینا امتی نہیں سید بھی وہ بچے گا جو حسین کی کیسے پرائی پیر جی بسم اللہ اللہ اکبر پرانے ذاکر پڑھا کرتے تھے مسائب کے سمندر کو حضور ایک کوزے میں بند کیا وہ کہا کرتے تھے پرائی پیر تکنو چتیر کی جانے لوگ بیگانا غم حسین دا حسین دی ماں جانے یا جانے حسین دا کیا بات ہے خوش رہے اب آدھو شاد رہے سوائے غم حسین کے اللہ تجھے کوئی غم نہ دیں آج انتیس رجب ہے بڑے خوبصورت انداز میں مجھ سے پہلے پرسہ پیش کر رہے تھے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم روتے کیوں آئے 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 جاکے پوچھو نا آج مدینہ سے آئے آئے وہ کیوں رو آج مدینہ بھی رو رہا تھا اکم بھی اللہ کی اختصار کے ساتھ پڑھنے دل تو میرا یہ تھا کہ میں مدینہ سے روانگی پڑھتا لیکن جہاں سے میرے بھائی نے چھوڑا تھا نا مسائب چاکتہ سلسل رہے میں بھائی سے شروع کرتا ہوں آؤ دنیا وانو ہم تجھے بتائیں ہم روتے کیوں ہیں روتے صرف اس لیے اے نبی کی وہ بیٹیاں جنہوں نے گھر کی تہلیز نہ دیکھی تھی خدا کی قسم تین دن تک اٹھارہ آزان شام کے مین گیٹ پہ سننا پڑ گئی آواز آئی بی بیو رک جاؤ ابھی بازار سجے رہی شرابیوں کا مجمع تھا بدماشوں کی بھیڑ تھی زرد برک کے لیواز میں کین دک نبی و بطول کی بیٹیاں اٹھارہ آزانے مین گیٹ پہ سننی پڑ گئی اختصار کرنے میں نے جب تین دن کے بعد حضور اجازت ملی نا خدا کی قسم مجھے معاف کرنا پہلا یا دوسرا قدم جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وآلہ رکھا تھا دو یا تین قدم مولانا صاحب بی بی چل سکی بی بی سے نہ چلا گیا بدماشوں کا مجمع تھا شرابیوں کی بھیڑ تھی بی بی نے ایک دفعہ اس نیزے کی طرف دیکھا جس نیزے کی اوپر شہید آزم کا سر تھا بی بی نے کیا دیکھا حسین کی آنکھیں بند تھی مجھے معاف کرنا بی بی نے آواز دے کے کہا حسین میں نے تجھے ستر قدم پہ قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اب شرابیوں کی بھیڑ میں بدماشوں کے رشت میں زینب کو قدم قدم پہ قتل ہوتے اللہ تیرے پرسے کو قبول کرے اللہ تیرے حائے کو قبول کرے میں نے ستر قدم پہ تجھے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے بدماشوں کی بھیڑ میں اپنی بہن زینب کو قدم قدم پہ قتل ہوتے ہوئے دیکھا ازادارو ایک دفعہ اتنا کہنا تھا حسین نے نیزے نو کے نزا پہ قرآن پڑھنا شروع کیا جیسے حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا لوگ آٹھ آٹھ دس دس ٹولیوں میں بٹے گئے مجھے معاف کرنا جملہ سخت ہے اور پتہ کیا کہتے ہیں یار حکومت تو کہتی تھی یہ باغی ہے اللہ جانے یہ کیسا باغی ہے جسم اس کا ساتھ نہیں ہے قرآن نبیوں جیسے اللہ جانے اللہ جانے یہ کیسا باغی ہے نہیں کر سکتا طویل بس اتنا سنو ایک ایک رسی اللہ جانے کتنے کتنے گلے اللہ اکبر اللہ اکبر تین یا چار منٹ کی میری حاضری ہے بات تمام ہو گئی عزاداروں چلتے چلتے یہ کافلہ ایک گھر کے دروازے کے سامنے رکا ساتھ یا آٹھ ورس کی بچی ہے کچھ دیر تک دروازے کو کھول کے دیکھتی رہی مجھے معاف کرنا اب تاریخ ہے میں نہیں چھپا سکتا کچھ دیر تک پتہ کیا کرتی رہی اس کافلے کو دیکھتی رہی اس کے بعد اس نے دروازہ بند کیا دروازہ بند کر کے معاف کرنا تاریخ کے ایسی الفاظ ہے مقتل میں لکھا ہے چھت پہ وہاں پہ گئی جہاں پہ اس کی ماں دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے اس نیزے والے کاری کا تماشا معاف کرنا معاف کرنا اس نیزے والے کاری کا کلہ تماشا دیکھ رہی تھی آگے بڑھ کے اپنے ماں کے دبٹے کے پنوں کو پکڑا اور پکڑ کے ہیلاں کے پتے کے کہتی اممہ 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 اس نیزے والے کاری کا تماشا نہ دیکھ مجھے معاف کرنا اممہ اس نیزے والے کاری کا تماشا نہ دیکھ اممہ اگر دیکھنا ہے بازار والی چھوٹی قیدن کو دیکھ اممہ میں نے دیکھا ہے اللہ جانے کتنے دن کی بھوکی ہے کتنے دن کی پیاسی ہے اللہ جانے کب سے سوئی نہیں اممہ میں نے دیکھا ہے وہ قیدن گرنا چاہتی ہے گلے کی رسیاں گرنے علامان علامان میں نے دیکھا ہے وہ قیدن گرنا چاہتی ہے گلے کی رسلیاں اسے گرنے نہیں دیتی اس کی ماں نے پتے کیا کہا کہا بیٹا میں نے سنا ہے رسول کا یہ فرمان ہے اگر قیدی کسی کو خوش ہو کے دعا دینا اللہ ان قیدیوں کی دعا بڑی جلدی قبول کر دے بیٹا ایسا قان ایک پانی کا جام لے جا ایک اپنے لیے دعا کروانا ایک میرے لیے دعا مجھے معاف کرنا خدا کے لیے وہ بچی چلی پانی کا جام لے کے وہاں پہ گئی ماف کرنا وہاں پہ گئی جہاں پہ شریکت الحسین تھی وہاں پہ جا کے پتے کیا کہتی ہے بزرگ قیدن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں پہ گئی جہاں پہ شریکت الحسین بی بی تھی جا کے پتے کیا کہتی ہے کہتی ہے بزرگ قیدن بزرگ قیدن پانی پھی لے ازادہ رہا مجھے معاف کرنا پانی کا نامہ میں تھا بی بی تڑپ گئی بی تڑپ کہتی ہو بیٹا جب سارے لوگ پتھر مار رہے ہیں تو پانی لے کے کیوں جب سارے لوگ اجرے رسالت دے رہے ہیں تو پانی لے کے کیوں کہتی ہے بی بی مجھے زیادہ تو پتہ نہیں ہے بس مجھے اتنا پتہ ہے مجھے اتنا پتہ ہے میری ماں کہتی ہے اگر قیدی خوش ہو کے دعا دے اللہ ان قیدیوں کی دعا بڑی جلدی کبھول کرتا ہے بی بی نے ادھر سے اشارہ کیا حسین کے سینے کے تعویز کو بی بی سکینہ اشارہ کیا کہا سکینہ سکینہ دعائیں پہلے پانی باگ میں یہ بچی وہاں پہ گئی جہاں پہ بی بی سکینہ تھی حضرت ارہ ایک روایت پڑھتا ہوں تمام تر متفقن علیہ علماء نے یہ پڑھا ہے کربلا میں جتنے بھی امتحان آئے سارے اللہ کی طرف سے دیکھ واحد سکینہ امتحان ہے جسے حسین نے نماز تحجت کی دعاوں میں اللہ ضروروں کے لیے تھا پروردگارہ مجھے ایسی بیٹی عطا کرنا جو میرے بغیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ کیا کہا کہا کہدن چھوٹی کہدن پانی پی لے بی بی کہتے نہیں پہلے بتا کہتی ایک میری دعا ہے ایک میری ماں کی بس بھئی چھونا آخری کہداؤ مجھے معاف پڑنا کہتی ایک میری دعا ہے ایک میری ماں کی دعا ہے مجھے معاف کر دینا جب کہا نا ایک میری دعا ہے بی بی کہتی بتا تیری دعا کیا ہے خدا کے لیے مجھے معاف کرنا مقتل میں نہ ہوتا میں نہ لکھتا پتہ ہے وہ کیا کہتی ہے کہتی ہے چھوٹی کہدن دعا کر جیسے تو اجڑی ہے اللہ کرے میں نہ اجڑوں حسین کی مند و مراد و والی بیٹی نے بندے ہاتھ اٹھا ہے پروردگارہ جیسے سکینہ اجڑی اللہ اکبر جسے میں اجڑی ہوں اللہ کا رہیم نہ اجڑے بی بی کہتی بتا دوسری دعا کیا ہے کہتی دعا کر اللہ میری ماں کو مدینے لے جائے اللہ اکبر اللہ میری ماں کو مدینے لے جائے اتنا کہنا تھا بی بی فیضہ سے نہ رہا گیا ایک دفعہ آواز دے کے کہتی بچی تیری ماں مدینے کیوں جانا چاہتی کہتی مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے بس مجھے بزرگ قیدن اتنا پتہ ہے میری ماں کے مرشد مدینے کے رہنے والے ہیں میری ماں کی مرشدادیاں مدینے کی رہنے والی ہیں جن سے میری ماں نے قرآن پڑھا تھا بی بی فیضہ کہتی ہے کیا تجھے تیری ماں کی مرشدادیوں کے ناموں کا پتہ ہے یہ بچی کہتی بزرگ قیدن مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے اگر تُو کہتی ہے نا وہ سامنے چھت پہ میری ماں بیٹی ہے میں اپنی ماں سے پوچھ کرنا تجھے بتاتی ہوں عزداروں ماف کرنا رش زیادہ تھا لوگ شراب پی رہے تھے بدماشوں کا مجمع تھا اس بچی کو ہونچی آواز سے پوچھنا پڑ گیا امم 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 یہ بزرگ قیدن کہتی ہے تیری مرشدادیوں کے نام کیا ہے اس کی ماں نے ادھر سے جڑک دے کے کہا اوہ بیٹا واپس آ جا تُو نے خیال ہی نہیں کیا ہمیں نئی دوائے چاہیے تُو نے خیال ہی نہیں کیا لوگ شراب پی رہے ہیں میں نبی کی بیٹیوں کے نام کیسے لوں بی بی فضا نے بی بی زینب کی طرف دیکھا بی بی زینب نے اجازت دی فضا رو کے کہتی ہے حبیبہ تیرے مرشد مارے گئے تیرے نبی کی بیٹیاں نہیں پڑتا بس سنو اللہ جانے کیسے نیچے آئی وہاں پہ آئی جہاں پہ بی بی زینب تھی قدموں پہ سارا کے کہتی ہے بی بی اگر تُو زینب ہے مجھے صرف اتنا بتا تیرا عالم والا محمد و عالم محمد بیان فرما رسن زاکر علی بیت جناب ارشاد محسن صاحب ممبر کے موجود ہیں جناب زاکر علی بیت نظر عباس روشن صاحب افچنیوڑ او بھی پہنچ گئے مولانا سغیر عباس افغجرمالہ او بھی موجود ہیں جناب دے سامنے زاکر علی بیت جناب زاکر ایجاز حسین افچنیوڑ ذکر محمد و عالم محمد بیان فرمان گئے اور انہوں تباہ جناب زاکر علی بیت ارشاد حسین محسن صاحب انہوں تباہ جناب مولانا سغیر عباس صاحب گجرمالہ انہوں تباہ جناب نظر عباس روشن صاحب افچنیوڑ ذکر محمد و عالم محمد بیان فرمان گئے چھبی مارچ ساو کے اندر ویچ مجلس ازائے بھئی ملک دن نموہ علماء کرام اور زاکرین نظام خطاب فرمان گئے چھبی مارچ ساو کے اندر ویچ سولہ مارچ سنو بھئی ہندو آنے بھی مجلس ازائے اور سولہ مارچ عباس نگر خالد نمبر دے دیر دیتے بجلس ازائے پڑھنہ علی سبان جناب سید گلشن شاہ ودین نظر حسین میکرزہ ملک مرید حسین افدراد کلب قوسر عابدی سمیت کافی زاکر مولوی پڑھ سنگے سولہ مارچ عباس نگر اور چھبی مارچ ساو کے اندر ویچ مجلس ازائے ملک دنم اور علماء اکرام اور زاکرین نظام خطاب فرمان گئے جناب دے سامنے زاکر علوہ جناب عجاز حسین صاحب آف چنیوٹ بسم اللہ ایم پانیمنٹ حاضر ایران التماس دعا برائے معرفت حجت خدا بسم اللہ رحمان الرحیم اللہم مگل ولی اکاللہ حجت بن الحسن صلواتو کا فی آزے ساؤت وفیق اللہ ساتھ منزات اللہ ولیم وحافظہ وقائدہ مناسے راوت عطاوت اس کے نوع رزا کا عطا دعا ہے ملک اللہ مجلس ازان وقبولت منزور فرما دعا چنگی ہوئے آمین ضرور رکھ کرو کیونکہ دعائیں دے قبول ہمن دی جا مجلس حسین علیہ السلام ملک اللہ مجلس ازان وقبولت منزور فرما ذکر پا کروانا لے تاکہ امد آباد و شادرین دور دوں یا نزدیک دوں مومنین اور مومن آدھ دھو رہا مالک اپنے دربار اے قبولت منزور فرما علماء اوزہ کرین دپڑے میرے سمیت مالک اپنے دربار اے قبولت منزور فرما رب صلی اللہ محمد انوال محمد واجل فرجال محمد مالک اللہ ساڑھی پہلے اور آکری ہی کا دعا ہے ساڑے وارس جل جل زہورتا فرما سلوات و جھما تلاوت فرما اللہمہ ایک مہربانی کرو بابا جی میری مرضی ہے جو ایتھا ہے ممبر دے قریب آجاؤ مہربانی جی آجاؤ جی بھائی جان کوئی نمی مجلس نہیں سلوات محمد والے محمد شانت مل کے پڑھو اللہمہ میرا پہلا پہلا چانس ہے کافی ٹیم ہو گیا بابا جی میمبر پاک تھے بیٹھیا مہربانی ہے مولوی صاحب اور اندی جنہاں پڑھا دیتا ہے بسم اللہ کر رہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر انجنی مجمع کافی ہے نعرہ دیواز بلکت جھکی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری وَلْنَرَهِ وَلْنَرَهِ کافی ٹیم سانومی ہوگے ہمیں بھرتے اے میں گھنٹہ فضائل پڑھا جیڑی جنت البکیہ کو چھوڑ کے استاد جی کافی ٹیم دی زکھمی ہاتھ زکھمی پیلو ترہ کے اوہ آئی بیٹھی ہے تیرا میرا فضائل سننن نہیں آئی اوہ دیکھن آئی ہے مستورا ماملہ تے سوار ہوئی ہیں اتھوٹے تے سوالان اوہ ماملہ تے سوار علی دیا 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 نائن ہوئی ہیں رومان والے ازاد رونا ماملہ تے حسین ایک سو بھی جنازہ لے گٹو ریا ہے صدقے دیپا ماہ ماہ حسین دی راضی ہو بھی بس بھئی شام دے بیچ ایک سوالی ہے سوالی آندہ ہے کوئی ہے جڑا میں کوئی خرات دے وے شامی سپاہی آندہ ہے نہ روا دو سکھی پے آندن کتھو دے رانہ لے آندہ مدینے دے رانہ لے کون کون ایک بھوپھی ہے دوجہ بھتری جائے دیکھا گلمار کہندہ کوئی دنیا دی کوئی چیز پے آمانگ دے بھوپھی تے بھتری ہے دے بھاں میں ہاتھیں انج باج گئے ہیں نا او کو بدھیں ہاتھا دے نال بھوپھی تے بھتری جائے بابا جی عطا پے کردن اگل مار کہندہ منت لا میں بات جڑے دو میں سکھی آمین تائم ایک وقت نہ دو میں سکھی آگین سوالی اندر سوال جانے دے میں جانا اور روان والے ازاد آرو یک دا مواز آدیا پتھر مارو بھاگی دیا بھینی بزار چاہ گئی ہیں میں صدقے تھی پا ماں ماں حسین دے رازی ہو بھی پتھر مارو بھاگی دیا بھینی دے دھییا بزار چاہ گئی ہیں روما نالیا کی میں لگاما یا شامی سپاہی نے نبی نے دی کانڈو تے رکھے ہاتھ تے حق المار کے پہنداؤ سوالی جی کر سوال او دو میں سکھی تیرے کو لچان قدماتے چلے گئے ہیں سونا ماں پہلا وہیں جائے تھے شام دے رلی ہوئی سائن دے موڑے سوالی جی کر سوال دو میں سکھی تیرے کو لچان قدماتے چلے گئے ہیں روما نالیا سوالی نے رکھے دو میں ہاتھ متھے تھے سوالی آن دے کوئی آئے ہیں جڑا شائے نجف دے ناتے خراؤ دے وے سج کے تھی بما روانا لے آلی دی دھی دے اٹھتے قدم روکر بھی بیان دے سجاد پہلا بندہ ہے جس میرے پیودہ ہے ڈا سونا کر کے نا چاہے ہیں اب آزادین سے نوا کے جی تو میرا اٹھ قدم چاوے تھلے اور خزانے میرے امام نے حکم دیتا ہے سوالی باندھا باندھا بھی پید بے گیا ہے پنڈی بھٹیاں لے آ سوالی نے خیرات کٹھی کرنے شروع کی دیئے اکل مار کے آندھا ہیو ارمانے آج اکھیویں ہووے نا سوالی آندھا یکھی نالوے کا میرے تے سکھی نے سخاوت کے جی کی دیئے بی بی آندھی ہے سجاد بچڑا جی ام آواز آندھی ان سے نوا کے یا خیرات اپنی آکھی دلاوے روانہ لیا میرے امام نے حکم دیتا ہے سوالی نے خیرات اکھی دلاوے اکھی مل گئی آنے سیاد آندھا اکھی مل گئی آنے آندھا ہاں مہاریاں سیاد آندھا کہن دا صدقہ شاہ نجب دا صدقہ سیاد آندھا جلدی کارو وات بزار چھوڑ دے گیا اب آزان دیڈسیاں بزار دا کیوں آندھا ہے روانہ لیا راتو ہے پہیے سجاد اونچا وین کار کے آندھا کلات نہیں آیا یا بازار جی آلیا آئی کھڑیے کہنے نہ بھر جائے آئی وہ نالیس گالب جی رسیہ بسم اللہ ماشاءاللہ موزن صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گئے اور انتبار جناب زاکر علی بیت کاریل کا سید جناب نظر عباس روشن صاحب آپ چلیوڑ وہ بھی پہنچ گئے وہ کتاب فرمان گئے انتبار جناب مولانا صغیر عباس صاحب گجرم اللہ انتبار جناب حضی غلام شبیر جوہر آپ چانگ اور آخرتے انشاءاللہ زاکر عزر حسین جعفری صاحب آپ سے آلمور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گئے پندرہ مارچ یعنی کل گھبری کے مجلس ایزا ہے علامہ حضن فرواسن صاحب امداد سین ابو زیری مرید حاشم آف کاتھے مالا سمیت کافی زاکر برسن گئے کل گھبری کے مجلس ایزا ہے بھئی جناب جسامنے کاریل کا سائد فخر زاکرین جناب زاکر ارشاد محسن صاحب آپ سو گئے یا کر الادوے یا ریمولی یا مذر اللہ جیدی یا مرتزہ علی دعا براہ وسطر یا اللہ یا اللہ یا رب رعیہ یا قیوم یا عزالجلاب الکرام سالو کا حسل اسی مزام انترزکنی رزبن واسن حلالن تیبان برحمد یا رب الراحیمین رب صلی اللہ محمد مغال محمد پنجبار اچھو دن در خالق زواریہ سانی صفی مہتم بچھائی خرچہ خراجات بار ماہ کمہ دی اپنے دربار قبول تو منظور فرمائے جتنے مومن خاجہ زیارہ دی خیش رکھ دن مولا جو زیارہ کران دی توفیق عطا فرمائے جتنے جولیاں بے اولاد سین رباب دی جولی دے صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے مریہ حسین حسین کرن دے ٹھو یہ علی علی کرین دیا تسامنے گاراندہ ہوئے دامن پنجبار ربی صلی اللہ محمد ناولی محمد صلوات باوز بلاندہ سلوات باوز بلاندہ سلوات پڑھو نارے تکبیر پنجبارہ چودین دے خالق دانا بہت بلاندہ بلاندہ وانا چھو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری آلے محمد دشمن تلانت آلے محمد دشمن تلانت نو جہانت سیند دشمن تلانت سلوات پڑھن دینا گناہ سگیرہ کبیرہ معافہ باوز بلاندہ سلوات پڑھو وطن علیہ ابات شاد رہو زندہ و سلامت رہو اکتہ تلاوت کرنا چاہدہ زمانہ دی ہو شمندی بیکھو لمجزل دی پسندی بیکھو کیا باتیں بہت عدی بندے بیٹھے ہو گئیور مومن عزادار علی دی حبدار حسین دی عزادار زمانہ دی ہوش مندی بیکھو تلامجزل دی پسندی بیکھو نبی دی مرگیاں تے پاک حسین دی بلندی بیکھو آباد رہو آباد رہو زندہ و سلامت رہو جڑا وقت میں نو ملے ایک وقت ہے بہت نازک اس وقت میں جو مومن نو بند آکھے ایت بہجا توجہ ہے ایک بہت ہی اہم وقت ہے لیکن جڑے لنگر کرسن کر کے مجلے سے حسین حسین لنگر حسین دا خاناوی سواب ہے بولو تا سیار دریان اٹھوں گے سمندر بھی ہوں دن کئی راز دی لان دے اندر بھی ہوں دن میں بسم اللہ کران دریان اٹھوں گے سمندر بھی ہوں دن کئی راز دی لان دے اندر بھی ہوں دن ملنگانو نیوی نظر نوی کھی ملنگان دے اندر کل اندر بھی ہوں دے آباد رہو حسین دی مات ہون وستہ رکھیں سلوات باواز بلاند پڑھو سلوات 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 بلاند پڑھو وَوَذِرِهِ وَوَا اُرِسِ عِلْمِ ہِ عِلْمِ الْوَلِينِ وَاللَّا وَكْرِينَ عَرَائِ حَيْدْرِ کُلِ مُرِسَلِ دِی مِحْنَت دَا آباد رہو زندہ سلامت رہو صدق جیو ترائشہ باندھڑی میرے مولا حسین علیہ السلام دی آمد ورود ہویا نظر ہویا اللہ دے نبی نے جمع پتر نوچ چاہ آیا ہے انجائیوت حسین دے خلاف بولو تسیار مدینہ دے گلیاں چاہ آگئے چند لوگ ہیں انہیں کہے یا رسول اللہ ایک کے آئے اللہ دے نبی فرمائے دے میرا پتر حسین ہے بولو تسیار میرا پتر حسین ہے ازا تالہ اللہ دے نبی انہیں دے پاس اٹھے کیا دنے کُلِ مُرِسَلِ دی مِحْنَت دَا تے آغاز انجام حسین ہے درہ کُل دا کُلِ ایمان تے کُلِ اسلام حسین ہے بولو تسیار آباد رہو زندہ سلامت رہو بسم اللہ کرو آباد رہو اللہ دہ نبی فرمائے دے نے جڑا خالق میں ایمان او فیض کی تا اندہ خاص انعام حسین ہے میں کوئی لوگ محمد آدھے نے میں ڈائیس لی نام حسین ہڑی کیا بات ہے وطن آلیا جیو جیو آباد رو سارے بولو تو سارے جیو کیا بات ہے میں یار سماتنو سلام ہے صدد جوانی مانو میں بسم اللہ کروں آباد رو اللہ دے نبی بھائی جان مسجد اچھ سارا سجد اچھ خرامہ خرامہ ٹھوڑے ٹھوڑے حسین انجا کھاں دین ٹھوڑا بولو تو سیار آکھ بھائیان نانے دی پوچھتے اللہ دے نبی دے پوچھتے نانے دی پوچھتے حسین سوار ہوگے اللہ دے ربی نے سارچاوہ دہی راتا کیتا ہے اللہ دے آواز جبریل جی رب جلیل جلدیکار میرے محبوب نواغ تہار توں کی مقدر کا ذہن بیٹھا ہے میری بطول کے جیوان کا چائن بیٹھا ہے اے رسول سجدے کو لمبہ کر دیے کیونکہ تیری پوچھت پہ میرا حسین بیٹھا تھوڑی زندگی ہوئے آباد رہو زیدہ و سلامت رہو قصیدہ میں جناب نو تیرہ رجب دے ہوالے دینا بہت بڑی شنہدر کرار نو تیرہ رجب دی خوش ہوئیے عزی باشا دی آمد دینا ایک انبانیاں دے حکمیں لیکن میں اس حکم نو ضروری سمجھ دا وہ بندہ بڑا بخت آلہ ہے جنہدہ علی امام ہے بہت بندہ بڑا بخت آلہ ہے جنہدہ علی بادشاہ امام ہے ان لفظ میں چینج کرنا چاہتا ہے وہ بندہ بڑا بخت ہے علی کو من کے نماز نہ پڑھے توجہ نہیں تیری توجہ نہیں آباد رہو زندہ و سلامت رہو کیوں علی جنو علی اللہ پڑھا نالا ہوئے علی دے منہ نالا علی دے ناکر ہوئے تے شراب پیوے تے جوہ کھیڑے تے بے نمازی ہوئے او علی دے شیعنی واتو اس مابیے دے شیعن بلو تے سیار حتھنو سلام آباد رہو زندہ و سلامت رہو جوانہ دے حق بندے عزادار رہو علی دے حبدار رہو شیعن حدر کرار جنہ دے نماز قبول نہیں اوہ مسجد چونی کل دے نہیں بولو تے سیار آباد رہو زندہ و سلامت رہو میں بسم اللہ جنہ دے قبول ہے میربانی کیتی کرو اس بندے دے حق کے علی نو مندہ حسین دے ماتمی ہے او ماتمی سونا لگ دے نمازی ہوگئے بولو تے سیار اللہ نے حتھ ماتم کیتے بنائے لیکن اے حتھنو تائید سلام جڑے تائید کیتے اٹھے لیکن عزادار دے حق بندہ ہے آباد رہو زندہ و سلامت رہو اللہ نے بھائی جان انسانوں پنجہ چیزہ نال بنایا تیری توجہ ہی نہیں توجہ ہی نہیں میں بسم اللہ کرا پنجہ چیزہ نال چون چیزہ نال انسان دا بھائی جان دھانچا پنجہ وہاں ہے روح روح ہندہ پاک توجہ ہے آباد رہو روح نکل جائے اے پاک چیز نکل جائے بولو تے سیار وہ بندہ اس بندے نو ہاتھ نہیں لاندہ کیوں اسے غسل واجب ہو جائے آباد رہو زندہ و سلامت رہو پنجمی چیزہ ہے روح جدہ روح نکل جائے تے بندہ ہو جائے پھلیت اسے غسل ہو جائے دا واجب تے بندہ پنجہ چیزہ نال اللہ نے بنایا ہے تے بندہ ہے بندگی نال بولو تے سیار آباد رہو بندہ میں بسم اللہ کرا بندہ ہے بندگی نال انسان ہے انسانیت نال چاچہ جی انسان انسانیت نال ہے بندہ ہے بندگی نال اپیل کرنا حسین دا ذاکر ہو کے میں بسم اللہ کرا ممبر دی قسم میں ہر شہر چھوڑ اگر تیر مسلح تو ہر چیز نہ ملے تو حسین دا ذاکر ہی نہیں آب آد رہو زندہ سلامات رو میں بسم اللہ کرا بس میں جناب نو بڑی جلدی دینا میرا بھائی بہت دور تو سفر کر کے میں انہوں دا وقت نہ کھاما تو اتنا تھوڑا ہی میں نہیں پڑھنا توجہ ہے آب آد رہو زندہ سلام بلکل تھوڑا جا پڑھنا ہے کوئی ایک ڈیٹھ دو گھنٹے پڑھنا ہے توجہ ہے بسم اللہ کرا دل میں کسیدہ سنونا بسم اللہ کرا میرا دل ہے بندے دا دل حسرت ہوندی ہے کہ میں مدینہ بنجا حسین دا زوار بنا بولو تو سیار حسین دا زوار بنا مدینہ بنجا حاج کرا تو میرا دل چاندہ ہے کہ تیرہ رجب حوالے دینا حلیب با شادی شاندہ کسیدہ پڑھئے کسیدہ سلوات بابا زب بلند پڑھو حیطہ بیش رہتے دل آد اے ولیاں دے سردار دے گل کریے دل آد اے ولیاں دے سردار دے گل کریے دل آد اے ولیاں دے سردار دے گل کریے دل آد اے ولیاں دے جڑے بندینوں پنجابی جی سمجھنا ہوئے سلطان ناصر شاہ بانگو والے فرما گر اللہ دی کنک تباہ نہ کرے یاد سردار دے گل کریے دل آد اے ولیاں دے سردار دے گل کریے اور الملکاب دے اور الملکاب دے دیوار دے گل کریے دل آد کیا بات ہے کیا بات ہے اتھانو سلام ہے بسم اللہ کرام آباد رو کیا بات ہے میں بسم اللہ کرام تو سانجی ہو کیا بات ہے سارے بولو قرآن ہے پڑھو بسم اللہ کرام بغیر تمہج تو بغیر تشریف تو بتا نہ لو شہر سنا منہ چاندہ اُتھے تشریف کی دیویندی ہے جتے بندہ جہل ہوئے بولو تو سیاد علی با شاد منہ نالا بندہ آن پڑھو سنگدہ پی جان جہلے ہو سنگدہ شہر سنا منہ چاندہ ہاں بھائی کے ڈیال پیادا نارے ملیلہ آلہ کے اس منجلس درچہ کے نارے ملیلہ آلہ کے اس منجلس درچہ کے توہی درسالت دے توہی درسالت دے شاکر دے گل کریے دل آدھے سارے بھلو سارے بھلو آباد و زندہ سلامت رو آلینال پیار محبتکار بھلو تو سیاد ممبر دیکھا سمیں کوئی خرچہ نہیں آنا مدینہ تو علم و علیہ نباب و آ میں علم دا شہرہ اللہ دا نبی فرمائے دیں علی و صدا درواز آئے یا علی انتا کسیم نارے بھل جنات میرے مولا عادل امام جنت دو دنو تقسیم کنن علی علی امام بھولو عزت آلہ شہر سنا منہ چاہنا بھائی گیڑی الپیادا حیدارنا بھولو ہی داری دا ذکر کرو ہی داری نل پیار کرو ہی داری دا ذکر کرو اصار جب تیرانو اصار جب تیرانو کہو یار دی گل کریے دل آر میرا لکھائی کسی جا کرد کیا بات ہے تھوڑی سلام ہے سدجیو ساؤنڈ بھائی بہت تیرا ساؤنڈ سیدہ بس داروے کل ساں مجلس پڑیے ساؤنڈ تکھا دیتا ہی لیرائی سمیل خان تیرانو بندے نا چلا ہوندہ پتا ہوندہ ہے تیرانو بھائی دا پتا ہوندہ ہے سلوات ہیں جی پڑھو جیوی پانچ بارے لیکے سلوات ہیں ایک کسیدہ تیران رجب دے حوالے دینا آباد رہو زندہ سلامت رہو بسم اللہ کہنا تھوڑی تا عید ہو گئی میرے واسطہ ہے لکھاندہ تسان داد لیتی ہے اینام لیتا ہے کسیدہ تیران رجب دے حوالے دا لیکے سلوات بابا دے گلند پڑھو تیران رجب دے اساں کی تاں کی تاں جشن پڑی ہے صرف اساں نہیں خوش ہوئے پیڈی بھٹی آلے چکوال راول پیڈی ملتان آلے میں ڈس نہ جاندہ کہ علی دیامہ تہور کون خوش ہوئے توجہ ہے سلوات بابا دے گلند پڑھو اے آجی خوشی ہے خود دیران مان جھگت علی آیا صدا جی ہو صدا جی ہو بسم اللہ گرہاں بھائی گیڈی الپیادہ آجی خوشی ہے خود دیران مان جھگت علی آیا آجی خوشی ہے خود دیران مان جھگت علی آیا آجی خوشی ہے خود دیران مان جھگت علی آیا آجی خوشی ہے خود دیران مان جھگت علی آیا جی ہو جی ہو جی ہو جی ہو بسم اللہ گرہاں صدا جی ہو آباد روزندہ سلامت رہاں بسم اللہ گرہاں حسن جی ہو ایک ماں بتولے جناب ایسا دی ماں بغیر شور تو بتولے فاتمہ بنتی اصاد شور ہون دیں آل بتولے دما دس نہ جانا جی شور ہون دیں آل بتولے کتنے دماux دیں ماں لکے اللہ نے کیوں فاتمہ بنتی اصاد بھhur میں вчروح انو بولایا ہے جناب ایسا دی ماں نو اللہ نے کیوں ہٹایا ہے جی رہا تھا خیال بھیان پیش کرنا چالا ایسا دی ماں نو بھھیان اللہ کیوں ہٹایا میری سین فاطمہ بنت اسادلو اللہ کیوں بھلایا کیوں بھلایا ایسا دی ماہ ہٹائے حیدر دی آب بھلاائے تنکول چنہ امران تنکول چنہ امران جاگت حسین جیو جیو آباد روزندہ سلامت رو کیا بات ہے بھائیان کسے بندے دی گال نہیں ایزا تالہ اپنا عقیدہ ظاہر کرنا چاہلا بندہ بھائیان بندے تو ودا علی مولا دے بارے پوچھتا ہے بلو تو سیاد کسے بندے نال گال نہیں اپنا عقیدہ ڈس نہ جانا بندہ علی دے بارے بندے تو پوچھتا ودا ہے نانا بھائیان علی دا پوچھ نہیں اللہ تو پوچھ یا نبی تو پوچھ بولو تو سیاد اللہ تو پوچھ یا نبی تو پوچھ آؤ میرا عقیدہ ارشاد موند عقیدہ کہے کیڑی البدہ بھائی اہلی ہے اللہ دا رازے مومن نے دی اصلا نمازے کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ گرہ اپنا عقیدہ ڈس نہ جانا وطنالے میرا عقیدہ کیا ہے بھائیان میرا عیمان کہے کیڑی البدہ بھائی اللہ دا رازے مومن نے دی اصلا نمازے علی ہے اللہ دا رازے مومن نے دی اصلا نمازے اے کل ایمان اے کل ایمان جگت علی آیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حتہ نو سلام میں بسم اللہ گرہ اب آدھر زندہ سلامت رب بھائیان میرے بھیرادن علی دا چوتھا نمبر بولو تسیار اے نبی دا چوتھا صحابے اس سے بیان فیصلہ اس سے سال سی دیرے دار بندے بیٹھی ہو اس بندے نال گل کرنا چاہتا میں اپنے کولو نہیں پھیا دا پہلے دنیں ہی دو جے دنیں ہی تری جے دنیں ہی اللہ دے نبی نے بھائیان تُو آدھر چوتھا صحابے تُو آدھر چوتھا صحابے سر جو حلالی موالی ہو اس بندے نال گل کرنا چاہتا ہا بھائی کیل گل پیادا من دل نے چوتھا صحابے ہندہ چہرہ تک کہنا صحابے تیری مرضی تیری مرضی نہ بھولے میں بسم اللہ گرہ آب آدھر رو کیا بات بسم اللہ گرہ کیا بات ہے تُو سنجی و صدا حسین دی مات و نوستہ رکھے بندہ دا چوتھا صحابے اس بندے تو بھائیان سالسی اس بندے تو دیرے دار بندے بیٹھی ہو وہ سالسی کرے پہلے دے نہیں دو جے دیواری نہیں تری جے دیواری نہیں اللہ دنبی کیل گل فرمائے دے لیں من دل چوتھا صحابے ادھر چہرہ تک کہنا صحابے من دل چوتھا صحابے ادھر چہرہ تک کہنا صحابے نبی پاک دائے فرمائے نبی پاک دائے فرمائن جگت علی آئے بھالو تو صحیح بھالو تو صحیح بسم اللہ گرہ کیا بات ہے یا علی یا علی آباد روزندہ سلامت رو کافی جائیں دفعیان جیشن پڑے میری سرچ کر دا رہے ہیں بندے ہندے چہرے ڈٹھین جنہ دے بندے ہندے چہرے ڈٹھین گھلاب دے فولوانگو کھیڑ گے علی اللہ ہاں بولو تو صحیح علی دیامت میں ڈے داریا میں ڈے داریا کافی جائیں دے جہاں سفر کریں دیا سے سفر کریں دے رہا انہاں بندے ہندے چہرے ڈٹھین بھائیان جنہ دے گھلاب دے فولوانگو بھائیان چہرے کھیل گئے میاں کے علی دیامت بندہ خوش ہے او بندہ کیڑا ہے جنہ دے علی دیامت بھائیان خوش نہیں ہویا او ساری نکدہ خوش نہیں ہویا او کیڑا بندہ کیڑیل پہ رہا بھائی علیہ کابی دا کابا موزن لے دا دل پی آدھا علیہ کابی دا دل پی آدھا موزن لے دا دل پی آدھا اے ملہ بہو پریشان اے ملہ بہو پریشان جا گیتے آدھی آیا ہے جی جی آ جی آ آباد رو سارے بھولو سارے بھولو سارے قرآن ہے پڑو بسم اللہ کرا آباد عزرین دا سلامت رو میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا خسین دی ماتھوان وستہ رکھے انہاں بندہ دے بھائیان چہرے ڈٹھین جیڑے بندہ دے چہرے بھائیان مر جاگے نیلے کالے ہوگے علیہ کعب دا کعبہ موزن لے دا دل پی آدھا علیہ کعب دا کعبہ موزن لے دا دل پی آدھا اے ملہ بہو پریشان اے ملہ بہو پریشان جا گیتے آلی آیا ہے اے ملہ بہو پریشان سدھا جوانی مانے سدھا جوانی مانے بسم اللہ کرا بڑے دردانے لوگ بیٹھا بسم اللہ کرا ماتلو سوڑا لگی لہا اے ملہ بہو پریشان جا گیتے آلی آیا ہے میں بسم اللہ گرؑ چاچا میں نہ کنا بسم اللہ گرؑ آپ آج روئے دعا مگی کرو شلہ غریب غریب ڈیگر لینا ٹھوڑیے میں بسم اللہ گرؑ مسلمانہ دی آئے مسلمانہ دی آئے بسم اللہ گرؑ مسلمانہ دی آئے شیر تڑھا سکو چنگا نہیں لگنا بلاوی نانے دی کچھاری چھایا ہزائے حکل مار گیا دے نالا اے تاثیر فادل شیر انہ مسلمانہ دی آئے میں نے وطن دوسنا چنگا نہیں لگنا شرم نہ کریں شرم نہ کریں بسم اللہ گرؑ بٹی زا فرما گیا ہے اسے عیدی آدھیا جنادی عمر تھوڑی آئی تے دوکھ ٹھیرا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ علی باد شادی آدھیا روانہ لیا جنادی عمر پوری آئی تے دوکھ تھوڑے بلاوی بلاوی بسم اللہ بسم اللہ گرؑ بسم اللہ گرؑ بڑے پرانے عزادار بیچ اسے ویند بھائیان کالمین بردی قسم جڑا بندہ جھوٹ بولے حسین لا مجرم ایزا تالی سمجھ را موک گئی یوکو جادہ گھڑا بدا ٹھردائے نان کیاں گلیاں ویچ تیترائے سال دیدھیا کچھا کی ایم کے دردیوا رمضی میں دے حسرت دیر 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 بھائی تو سوکھا کیلئے حسین جی میں لگا را میں لگا بھلا بسم اللہ گرؑ تیترائے سال دیر 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 بسم اللہ حسین دماغ قبول بسم اللہ گرہ وطن آلیاں وطن دبائے کے بے وطنہ گروہ وانا لے دو راوی ہیں جنہ میرے کا حسین دا وطن تو ٹورنا لکھا ممبر دی قسم ہے جائے دیگر لکھیئے وہ سوٹھ باندے دیٹھے جائے آدھرات لکھیئے وہ سوٹھوٹھیں دے ڈیٹھے کیوں بھائیان دیگر لکھیئے آدھرات ہو گئی آئی وطنو بس دا جو ٹور دا پھیا ایک سائیاں دا گولاں میں شہر آدھائے وطنہ لیاں روانا را آو کھان میڈا ساوہ شبیر کھیڑے ویلے ٹور شہر آدھائے ٹوری آئے اونووے لے جڑا تھی وے دیل تے پکھییاں دے باندے پروازے ودای اپ گریے دائے او چوپکار کے ہاری گھار دے پاندے پاندے دروازے مہینہ کرا مہینہ کرا دی تہنی ٹور چا محملی او بڑا چا نگازی او بی پزال دی او مار درازے تے نئی ٹکن دے دے او آج مغرب دی واج پڑے سو بے رنما سیادہ نانہ نے دیمتی او منوطن دران نئی دے دے سیادہ نانہ چھے گریب صلاح آباد کربلا ہے گلشن پہ ہے اداسی جنگل بسا ہوا ہے جناب زاکر ارشاد محسن صاحب ذکری محمد و آل محمد بیان فرمار سن جناب دسامن فخر و زاکرین کاری علم کا سائد شاہن شاہ ذکری فضا علم صاحب جناب زاکر نظر حسین روشن صاحب ذکری محمد و آل محمد بیان فرمان گے انتباد جناب مولانا صغیر عباس صاحب خجرم والا انتباد جناب حاجی غلام شبیر جوہر صاحب آپ چھانگ اور آخرت انشاءاللہ زاکر علی وید عزر حسین جعفری صاحب آپ سے علموڑ ذکری محمد و آل محمد بیان فرمان گے چھپی مارچ ساو کے اندبچ مجلس زائبی جس سے بچ ملک دے نمبر علماء اکرام اور زاکری نظام کتاب فرمان گے چھپی مارچ ساو کی پندرہ مارچ کبر کے مجلس زاز یعنی کہ کل علامہ غزن فرباستانسوی صاحب امدہ حسین ابو زری زاکر مرید حاشم افکاتھیوں والا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے سولہ مارچ عباس نگر خالد حسین نمبر دار اسے بے ڈیرے تھے مجلس زا زاکر علی ویسید گلشن شاہ افبدین نظر حسین میکن ملک مرید حسین اور کلک کاثر عبدی سبیت اور بھی زاکر ارشاد محسن زابی خطاب فرمان گے سولہ مارچ عباس نگر بے خالد نمبر دے ڈیرے تھے مجلس زا جناب دے سامنے فخر زاکری کاریل قصائد شہن شہ ذکر فضل احمد صاحب جناب زاکر نظر عباس روشن صاحب آپ چنیوٹ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے انہاں دے تو پہلے ہیک نکی ساری گزارش میں کرساں جگہ دھیر ساری یہ تیسار ایتھیا جو موسم ہکو جائیے نہ کوئی تھاٹ ڈبالیت نہ کوئی گرمی بالی یہ مربانی بلکہ پہلی یہ سفہیں چبانا اُس سا سواب زیادہ ہے اِشک دی نماز ہے جی مربانی جیو پہ ایسے جو گھرو آگئے ہیں ایسے نیت دیواز سے ہاں جی عبادت کرنے ہو آیا ٹھیکے جلسہ ہوئے امران خان داتے ایسی کوشش کردیں ایسی اگاں ہو کے وکھی انہوں ٹھیکے زاکر مولا امام حسین علیہ السلام نے چھوٹی گل نہیں ہے ٹھیکے جس سے ذکر اللہ کردہ ہوئے ٹھیکے جس سے ذکر انبیاء کردے ہوئے ٹھیکے زاکر امام حسین علیہ السلام ہے پہلی صفحہ کوشش کری دیئے پہلی صفحہ چھوٹی بانا چاہیے دیں اِس سا زیادہ سواب ہے ٹھیک ہو گیا اجیوی جگہ کھا لیے لیکن چلو انبالہ دونوں میں نہیں آندا مرک بھاں جی میرا علاقہ نوات نرازی نہ ہو جناب دے سامنے جی جی بسم اللہ جی جناب دے سامنے کارل کا سائد فخر زاکرین شینشاہ ذکر فضال امی صاحب جناب زاکر نظر عباس روشن صاحب آپ چلے اوڑ ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمان گے اِن اتباع جناب علامہ صاحب مولانا صغیر عباس صاحب گجران والا ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمان گے کارل کا سائد جناب زاکر نظر عباس روشن صاحب جی بسم اللہ میں ابھی تھا اچھا اِلْتَمَا سِدْوَا بَرِ حُجَّتِ خُدَا بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ رَحِيمِ اللہمہ کل ولی کل حجت ابن حسن صلوات وقالہ عبائی فیسات ساتھ من لیل ونہار ولیم وعافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وائنوں تاؤت اس کے نرزقاؤت ونطمت تیو فیہا طویلا یا رب محمد وعالی محمد علیہ السلام مالک آل نبی اولاد علیہ السلام دا صدقہ بانیان دا صفے ماتم وچھایا ساڑھا پردیسی اندھا ٹورایا تمام مومنین دا اسپاک مقام تے حاضری اپنی بارگے اکدسج قبول فرما میرے مولا جیڑے سنیک دعا شمار ہیں دعا وستیاتوی بلند ہیں بیمار ہیں تصیحت کاملہ تا فرما بے اولاد ہیں سہ بے اولاد فرما مکروز ہیں تکرز ادا غائب نل کر فرما میرے مولا بے گھر اندھا گھر اتا فرما جو حج و زیارات دا شوق رکھتے ہیں مالک پورا فرما بارویں بعد شادہ ظہور جل فرما گنگار اکھن زیارت دا شرف اتا فرما بانیان مجالس دا خرچ اخرجات اپنی بارگاہ اکدسج قبول فرما بانیان دے بخت اچھ ازت اچھ اضافہ فرما اور میرے مالک خالے خصوصی دعائے جو بانیان دے جتنے گھر دے فرد عزیز رشتے دار اس دنیا فانی تو کوچ کر گئے اس پاک ذکر دے صدقہ اندھی مغفرت فرما اندھے درجات بلند فرما بانیان مجالس نو پتران بھراما بہننال آباد و شاد فرما میرے مولا اس نگری اس نگری دے واسیہ نو تا قیامت آباد و شاد فرما علی و علی اللہ پڑھنے لیندی حفاظت فرما امام زمانہ دا انتظار کرنے لیندی حفاظت فرما بلخصوص ماتمی امام حسین علیہ السلام دے مولا پہ حفاظت فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد با آواز بلند صلوات پڑھو مشاء اللہ کافی اب آپ تشریف فرما ہو اس ذکر نہ کسے پڑھا نہ لیدہ موتا آجے نہ ہی کسے سننہ نہ لیدہ موتا آجے توجہ ہے چونکہ ذکر دے والی جڑن انان دی مرضی ہووے تا ذکر ہوندہ ہے انان دی مرضی منشاہ ہووے تا ذکر ہوندے انان دی مرضی ہووے تے اے خوبصورت چیرے بارگاچ آن دن انان دی مرضی نہ ہووے تا مسجد چا بیٹھے رہن دن اللہ اللہ کر دن لیکن جدے اللہ دا او دے نہیں ہوندے ایک کسے دا کسور نہیں ہے اسی آنے کا فلانا ذکر اچھ نہیں ہوندہ یار بار بیٹھو ہے مجلس شروع ہے بندے نہیں آرہے او بھائی کیویں ہاں میں ججنا دا پروگرام میں ہوندہ ہے اوہ تسی بیک لو ایک تھلی مثال دے ماں بندہ کوئی اپنے گھارے پروگرام رکھ دا ہے نا کوئی خوشی دا ہے نا توجہ اپنے پینڈچی ہوندہ ہے اوہ جس نو انوائیڈ کر دا ہے بندہ اوہ امدہ توجہ ہے بندہ اوہ امدہ ہے دعا نہیں امدہ اے پروگرام میں حسین بادشاہ دا اے تھے آما نالنوں پڑھا نالنوں بانی سادھ لیندہ ہے آما نالنوں مولا سجاد سادھ لیندہ ہے آئے 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 جنوہ بادشاہ چاہویں اونا اتھے آنے دوے بندے آنے نہیں اہمے بندے پریشان ہوئے ودن کہ یار فلانا نہیں امدہ فلانا نہیں امدہ نہیں اے ذکر بڑے کریم ہیں جننا دے ذکر ہے ہر بندہ ذکر سون میں نہیں سکدا توجہ ہے نا میں جنابے کتے توں اپنی نوکری دا آغاز کرنا چاندہ یہ جناب دا مزاج مولا اجازت دے ویتا چونکہ پڑھن دا تلک ہوندہ ہے سنن نال اے میں گا لینہ پڑھن دا تلک ہے سنن نال اگر سنن نال جاگ دے ہوئیں تا پھر پڑھن دا بھی لطف ہوندہ ہے سنن نال چپ کر جاوئیں تا پھر گل جیڑی ہے بندے نو آئی ہوئی اووی ذہن تو بھل جاندی سلوات سارے میں لکھ پڑھا بہت جناب جتنا آکھ بہت مربانی آباد و سلامت رو یہ سوچ کر دل اس کے سوا کچھ نہیں کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے خوبصورت چہرے اور اے پنڈی بھٹیاں دا علاقہ میں اس علاقے نو سلام کرنا جب بچپن تو میں اس علاقے دی گلن جدو میں استادن اللہ او دو تو انہاں چہرین دی زیارت ہوندی پہ یہ اور میں پورے پاکستان چاہل الحمدللہ ڈیوٹی کرنا تو میں اپنے پنڈی بھٹیاں دی ہر جہا تھے یہ تعریف کرنا کہ اللہ تعالی نے اے پنڈی بھٹیاں دا علاقہ ہی صرف مومنہ وسط اعجاد کیتا ہے یہ سوچ کر بابا جی یہ سوچ کر ذاکر صاحب یہ سوچ کر بزرگو دل اس کے سوا کچھ نہیں کہتا اگلی گل میں پڑھنی ہے تو محولی تقدیل ہو جانا ہے میں ویدہ پہ تھوڑے چہریں لوں کہ یہ سوچ کر دل اس کے سوا کچھ نہیں کہتا حسین جو بخش دے تو پھر خدا کچھ نہیں کہتا بہت مہربانی بہت مہربانی صدہ سلامت رہو بہت مہربانی بہت مہربانی خدا جو بخش دے حسین جو بخش دے تو پھر خدا کچھ نہیں کہتا اس زمانے چے کھور شیر پڑھ دے ماں میں اجازت ہے سامنا کرنا ہے میشر کا تو ازاداری کرو اجدور ہے نا جی نماز ضروری ہے توجہ ہے نا نماز ضروری ہے اگر نمازی ہوئے تا ازادار نہ ہوئے تا پھر مسلح نراز توجہ ہے نمازی ہوئے ماتمدار نہ ہوئے تا مسلح نراز ماتمدار ہوئے تا نمازی نہ ہوئے تا اللہ نراز ایمیں گا لے نا اے دو میں ضروری کہ جو میں انسان نو زندہ ران واسطے ہوا چاہی دیئے پانی چاہی دائے اے نا اے چیز انا ہمین تا دم گھٹ دائے اس طرح انسان نو اگلے جہان واسطے جان واسطے نماز بھی ضروری ہے ازاداری بھی ضروری ہے سامنا کرنا ہے میں شرکہ تو ازاداری کرو کیوں بابا چہرہ اچھا ہوگا تو آئی نہ دیکھا جائے گا بہت مرونی سادہ سلامت رو سارے مل کے سلوات پڑھو انجنی سلوات باوازے بلند پڑیئے تا درجات ودن گھٹ دے نہیں امام حسین تو انہیں سلامت رکھے بادشاہ حسین کس ادھا مہتاج نہ کرے زیادہ ٹائم میں نہیں پڑھنا اتنے ایک پڑھنا ہے جتنے ایک تسا سماعت کرنے پانچ بارہ چودہ اتنے کی میں پڑھنا ہے چونکہ میرے بعد کافی پڑھا نہ لے لوگ ہیں تو میرا دل لے جب میں نوکری شروع کر رہا ہے پروگرام سلوات آلے محمد ازاد پڑھو نوکری شروع کرنے ازاد پڑھو اشراف الانبیاء وال مرسلین سلوات اللہ زیادہ 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 دل مسجد وال ممبر آعوز ساکی وال کعوس آمیر الممنین علی ابن ابی طال بل السلام بلد سلوات عزار و بیسام فین اتائین و برحمین ضرباتو علی الفیاء ملخندق افضلو من عبادت سکلائن نعرائی احراری بہت مربانی امام سینطن وستہ رکھے کسیدہ محتاج نہ کرے چونکہ میں ٹائم مناسب بچا وعدہ کیتا ہے ڈیوٹی پڑھنی مناسب ایک شیر مصدس دا ایک یا دو شیر کسیدے دے ایک بند طالب دو اے جناب دا مزاج سلوات سونی پڑھو سائین مزاج سلوات سونی پڑھو سلوات سونی پڑھو سلوات سونی پڑھو بسم اللہ سلوات سونی پڑھو بہت مربانی بہت مربانی اللہ با میں جیڑے مقصر لے کے آئے آلی شاہ بہت شاہ بہت بیٹھے ہو نہبانی سلامت رو سلامت رو سلامت رو سارے بلوہ دری مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی سارے بلوہ دری بسم اللہ کی بکا کے لیے آدھی کڑی آئی ویر میری نسالی موک گئی آئے میں صدقے جاو بہت مہربانی بہت مہربانی آدھی کڑی آئی ویر چادروں میں آگ کفن دیو میں صدقے جاو میں صدقے جاو آدھا داروں دعا منگو اشاءاللہ کسے بھی نو بیرا دی مہربانی پتہ نہ لگے میں صدقے میں صدقے اگر پتہ لگے تو انشاءاللہ مریند دیکھو لاوے بسم اللہ بسم اللہ مومنہ روئندی یا گالے ملنگ یہ گھر بھی ہوا تبا آبائی بسم اللہ والے گرانے کو زندانے شام صدقے واہ بہی واہ واہ بہی واہ تیری ادھیا دے برکیوں میں شام آبولی شام ملنگ سائی بابا من باک شبٹ ی اللہ درجات بلند کرے آبولی شام شام تارے آنڈی انا ہوئے شام نا رو لے نا لی دیا دیا صدقے واأں بائی واأں بائی واأں بائی واأں نہ ہوئے آشا بسم اللہ ارون دیں اس بارتھیں آئیں بابا جی شکر دو پیرا زمین تامے وانگو تپ یو یائی بجدے گھوڑے تو لے بیٹھے کوئی تیر ماردہ کوئی تلوار کوئی نیز ملک سائیں جیندے کول کو جنائی اوہ بگرات بکرے تا چاک زخمات پاویا آکر سکی بینہ در تے کھڑ کے آنی پی آئی زمین یہ نچیوں میں بیرادہ سجد آوے تیریاں دیاں دے برکے ہو وین آگیا میں ملانک سائیں گال کی تیئے دعا مانگو شلہ بین بیرادہ کو کسدہ نہ ویکھے جنے زوار ہو ویکھایو جتے بیرادہ کسدہ پہ آج جھکی جا جتے بینہ کھڑی آئی اوچھی جائی اوچھی جاتے چڑ کے آدھی آئی وے پڑھ نماز آز بینہ دے دی کھڑی آئی صد کے صد کے صد کے آدھی آئی وے پڑھ نماز میرا باس کوئی نہیں باس لگیا میں جانی ماز آبی چھاوا با بھائی با بھائی با تیری آدھی آدھے برکیوں میں بسم اللہ بابا اوچھی جاتے چڑ کے آدھی آئی زمین اوچھیوں میں بھیرادہ سجدہ وے کھاں زمینے کربلا بیک پنڈی آلیوں بام بایا ہے زمینہ دیے مظلومہ پترہ مویا ہے غریبا دس کے اندھی منہ غریب سر چایا ہے اکل مار کے آدھا اوے کل جی میں میری بھیڑا دی پہی ائی آجا شام بہن دورے اس شام ونجنے واہ بھائی واہ تیری آدھیاں دے برکیوں میں تیری آدھیاں بھیڑاں دے برکیوں میں ملنگ سائیں ایتہ بین آئی آتینک دیو کھاں جدہ مین کھڑی آئی چار سال نے ساندھی دی آئی پھنڈی آلیوں دارتیا کھڑی مادے گو نکے نکے آتوانی کھاں دی اممہ مینو اجازتے میں بابے نو ملنویں 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 اممہ انو پتھر لگیا پہشانی فات گئی آئی اممہ تیری پتھر لگا تو ایردان آئی زمالی باہر نکلیا ہے رو کے آدھی آئیں آج میرا بھی کوئی بھی نہ امام حسین تون سلامت رکھے پاک سیدہ فانو کی سیدہ موتاج نہ کرے ایک قصہ میرا ناکری دا پورا ہویا چونکہ میرا دل لاجے میں پڑھ دا جاوان میں گھنٹا پڑھ دا جاوان مناسب ٹیم میں ڈیوٹی ہے دل لے جائے دو چار شیر فضائل دے پڑھ دے ہو پروگرام ہے سارے اندھا ایک خندہ پشانی نال اچھی سلوات پڑھو انج نینجی میں لے کے سلوات ان سلوات اچھی پڑھئی دا درجات ودن سانسوں کی دور ہلتی ہے صدقہ حسین کے سانسوں کی دور ہلتی ہے صدقہ حسین کے تقدیر بھی بدلتی ہے صدقہ حسین کے بابا جی کھا کھا کے مجلسوں میں لنگر شبیر کا اوے مخلوق کتنی پڑھتی ہے صدقہ حسین کے بہت مرونی توحید کی چاہت ہے تو پھر کربلا چل توحید کی چاہت ہے تو پھر کربلا چل ورنہ یہ کلی کھلی ہے نہ کھل کر کھلے گی توحید ہے نہ مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں توحید تجھے حسین کے سجدے میں ملے گی سلوات سارے آل محمد ادابتے پڑھو کھڑے شروع کرنے میں کسیدہ جناب نو جناب امام حسین بادشادی آمندہ سارے اندر پروگرام تھوڑے سارے اندر اچھا پھر سلوات پڑھا سارے ہوں دی پتہ لگے میں چھوٹی بار دا کسیدہ جو میں ملنگ فرما رہے ہیں میں کوشش کر سا یہ ایک کسیدے تھے ہی میں اپنی نوکتی تمام کر لما اگر یہ تو سا سنے تو ضرور پڑ سا سنم کھانے سبت جانے لگے ہیں بہت مربانی بہت مربانی سنم کھانے سبت جانے لگے ہیں 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 علین گوندلی تراب آدم کی علین گوندلی تراب آدم کی خدا کا حکم ہوا سجدہ اسے کیا جائے خدا کا حکم ہوا سجدہ اسے کیا جائے ملا تراب کے منکر کو تمگہ لانت عربو تراب کے منکر کو کیا کہا جائے سنم کھانے سبت جانے لگے ہیں لگے ہیں ملا simplistic سبت جانے لگہ ہے صرف دل میں علی کا ہونا لازم ہے اقبال مسجد میں گرے رہنے سے جنت نہیں ملتے سنم کھانے سے بھت جانے لگے ہیں سنم کھانے سے بھت جانے لگے ہیں تیرا رجب کودچ کابے دے تیرا رجب کودچ کابے دے آیا بلیاں دا سلطان بے مسجد کودا دے گھر یا رہے بن کے ہے گر مہمان مہمان بہت میرے بسم اللہ کی بقا ہے لا الہاں محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کی بقا ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ سنم کھانے سے بھت جانے لگے ہیں سنم کھانے سے بھت جانے لگے ہیں یہ تاریل عرب سکی جب تک چلی رہے ہم کو تو بھی لائے علی کی دولت ملی رہے دنیا کی نعمتیں ملے عم اللہ نہ ملے کوئی غم نہیں ہم کو تو بھی لائے علی کی نعمت ملی رہے سنم کھانے سے بھت جانے لگے ہیں سنم کھانے سے بھت جانے لگے ہیں سنم کھانے سے بھت جانے لگے ہیں ذکر نام حیدر سے مقدر سوار لیتے ہیں اور باگ پنج تن سے مہکتی بہار لیتے ہیں اے دشمن علی اولانہ تیرا مقدر ہے کیوں؟ ارے ملنگ لاکھوں کے مجمع میں تیری صورت کو تار لیتے ہیں بہت مہربانی بہت مہربانی سنم کھانے سے بھت جانے لگے ہیں 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 ممبر تے کھڑا گھڑے چموں نہیں پایا ہویا سنم کھانے سے بھت جانے لگے ہیں دی وجہ کیا ہے وجہ نا پچھتا مرکلوں نظر آباس روشن چنیوڑ تجھو آیا ہے ہکو گل کر دا پہا ہے سنم کھانے سے بھت جانے لگے ساتھ چاہو سنم کھانے سبت جانے لگے ہیں سنم کھانے سبت جانے لگے ہیں علی اللہ کے گھر آنے لگے ہیں علی اللہ کے گھر آنے لگے ہیں بھائی پھر آنے لگے ہیں بھائی پھر آنے لگے ہیں ایری کا نام لینے سے دوریا نال نہیں چھوڑنا کنالے بھائیٹیوں چھوڑون ایری کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے بادشکل ہو انسان نربانی تصویر بدل جاتی ہے مشکل ہو گئی مشکل ہو گئی پڑھنا دے علی کھلی کھلوں محفوظ پہ تاریر بدل جاتی ہے سنم کھانے سے بھٹ جانے لگے ہیں سنم کھانے سے بھٹ جانے لگے ہیں سنم کھانے سے بھٹ جانے لگے ہیں نظول مہتزا ہونے لگا ہے نظول مہتزا ہونے لگا ہے نظول مہتزا ہونے لگا ہے فرشتے پھول برسانے لگے ہیں فرشتے پھول برسانے لگے ہیں فرشتے پھول برسانے لگے ہیں دہر میں آگے غازی کا بابا دہر میں آگے آگے غازی کا بابا علم گر گر میں لہرانے لگے ہیں بہت زنابہ ہو گیا کم لالک سیدہ ہویا پنا جن نے لایا ساکھا لو جی ایک ثانی اور سنا دیئے پیر شفقت دنیا تو ایک کی ہے سلوات سارے ملکے پڑو جن نے لایا ساکھا 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 جن اللہ آسانو ایلی دیر ہاں میں جگ سارا پھولے بے کے آئی اونا ماما جائیا کی دیرے نے ماما میں جگ سارا پھولے بے کے آئی ہاں 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 جی اندر جی ملانگ ہونڈ ہونڈ چھونڈ آئی داری جاگی ملانگ تیرے باستے جاگو جاگو موسیقی سارا پھولے ہاں داری موسیقی 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 ہر دشمن کو پاک حسین دے ہر دشمن کو عجوی علم تو ڈر لگ دائیں بہت مہربانی بہت مہربانی جی امام حسین عزت رچ کے چیز آفہ دے وے اینی تو سنو آتا میں کال نہیں پڑھ دا رہا عزتہ والا در لگ دائیں در لگ دائیں عزتہ والا در لگ دائیں تشرینی کرنی شعر سننے جس گھر ہوتے اللہ میں نظر دائیں جس گھر ہوتے اللہ میں نظر دائیں اوہ والی دا آہ 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 گھر لگ دائیں آہ حیدر 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 بولو بلو علی لالکل انظر اللہ میں نظر دائیں اوہ سجاد دی بھین وہ اماسو ماکوہ بھائیا وکری موتی آئی اوہ کسے ظالمیں ہوتے اوہ دور لائے کسے گھوڑیاں لالے ماتم کار مزہ بیچ ماتم جائے دے اوہ حسین دی دھی کرو وڑا لیا تے کہ حسین دی دی دے تماشے دیتھے بسم اللہ عوصلہ روان دے روان دے نال بسم اللہ روان بکسہ دے جی میرا سردار نوکرہ لکھواری پڑا اے اوہ مستورے بابا جی جندی زندگی تھوڑی دوکھ دیر ادا پیان سجا دھدی بھین ماسو ماکوہ اوہ کائی بکری مہو ہوتے آئی اوہ کسے ظالمے عوضے اوہ دور لائے کسے گھوڑیاں نال بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نوکرہ نوکرہ اوصلہ جی جوان جوانیے مانے بسم اللہ اوہ پینڈی بھٹیاں لیاو چھتری شاراں چھ رون دی آئی رون نی نائی روان آ لیاو چھتو زینطان چھ رون نی اوہ دا سجاد آدھائے آج کیوں رون نی ہے روکیا دیئے وے سجاد میرے سامنے میرا چاچا کسگائے سدکے سدکے رون دی تیاری کارا اکو دہ اکو وین پڑنا ہے جی بابا مینوکرہ ملنگا دائے اینج نا پڑھو سین دے سین دا تویز آئی سمدھی تا بابے دے سین دے آ پینڈی بھٹیاں لیاو جد بابا کوئی نا اوہ دا اکو بر دے سین دے سمدھی آئی بابا جی جدہ زندان چاد رات ہوئیے پہلی رات گولین دی و دیئے کدی سجے جھن دیئے کدی خبے سجاد آدھائے کی و دی گولین دیئے روکیا دیئے سجاد مائے اعتبادی گولینیا جی سار تلے رکھا مینو نیندر نہیں فرول علماء محقق کے دوران مبلغ اسلام جناب مولانا صغیر عباس آف خجر مولا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اعتباد جناب زاکر الوید حجی غلام شبیر جوہر صاحب آف چھنگ اور انعتباد جناب زاکر عزر حسین دیفری صاحب آف سیال مول ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے جناب دی سامنے فخرول علماء محقق کے دوران جناب سرکار علامہ مولانا صغیر عباس صاحب آف خجر مولانا آجو بسم اللہ سور فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین اجاکا نعبدو اجاکا نستعین اہدن صراط المستقیم صراط اللزین ان عمت علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی مرتبہ اصلا سارے ہیں دروشی پڑھے ہیں سورة فاتحہ پڑھئے سورة خلاص پڑھئے جتنی مرتبہ میرے بھائیاں نے ذکر کیتا ہے خرچ خراجات دو سواب سارا سواب جتنے مومنین آئے ہیں انہ دے ہر ہر قدم دے بدلے جتنا بھی سواب ہے میرے مرہوم و مغفور بزرگوار چاچا جی محمد اور اس دے جتنے بھی اللہ حقین اس دنیا دو چلے گئے ہیں انہ سارے ہیں دیاں اروان سواب اتا فرما انہ سارے ہیں دے سگیرہ کبیرہ ظاہر الباطن گنامت دار گزر فرما انہ دیاں کبران منور فرما کبران کشادہ فرما کبران جنہ دیاں باغاں میں چوباغ اتا فرما عالم برزخچ انہ دیاں منزلہ آسان فرما وادی سلام میں جگہ اتا فرما مظلوم کربلا سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام دے ازاداران تے محبان دے بے شمار فرما قیامت علیہ دن بارہ امام چودہ معصومین علیہ السلام دے نال مہاشور فرما اور خاص طورتے قیامت علیہ دن لوہ حمدہ سایہ نصیب فرما جنت الفردو سے جگہ اتا فرما وہاں اس دے درجات بلاند فرما لوہ کی نصبر جمیل اتا فرما اور بھائی ریاض سین بانین خاص طورتے اصل بانین امام زمانہ نے اور امام زمانہ نے طرف ایک جدیوی ڈیو فی لگ جان دی یہ بڑے خوش قسمت نے کہ بھائی ریاض صاحب دی جڑیوں بھی دلی نیک حاجتہ نے انہوں نے پورا کرن دی تو فیق اتا فرما اللہم صلی علی محمد دی معلی محمد و بحق محمد دی معلی محمد ایک ورہ سارے مل کے باوازے بلان سلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد اللہ علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ تیبین تاہرین المعصومین والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک اللذی یبشر اللہ عبادہ اللذینا آمنوا وعملوا صالحات قل لا اسألكم علیہ اجرا اللہ المودتا فی القربا وَمَنْ يَكْتَعِفَ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ بَوَازِ بُلَانِ صَلْوَاتِ پَدْ میرے محترم عزیز سامین میرے تو پہلے بہت اچھی بہترین طریقے دنہ بہت سونی نہ مجلس پڑی میرے تو بعد بھی بہت اچھے چونکہ میرے نا سگیرے سگیر دا مطلب چھوٹا حضیٰ فرمائے تو میں چھوٹا تو نالِ عباسِ عباسِ چھوٹا نہیں وہ بہت بلاندے حضیٰ فرمائے تو سرکارِ وفاد ہے کہ چھوٹا جیا ادنا جیا ایک ذاکر اے تسان جناب سمات فرمانے ہیں مولتون سلام عباد رکھیں میں قرآنِ پاک دی بہت ہی مشہور و معروف آیت دی تلاوز فرمائیے اگر توجہ ہوئے ایک ایک لفظ دا ترجمہ کریں میں پہلے اگر کرنا چاہنا کہ اے مووی بان رہیے ویڈیو بان رہیے مشرق تو لائے کے مغرب تک اے تو سینی پہ سن دے مشرق تو لائے کے مغرب تک شمار تو لائے کے جنوب تک آج تو لائے کے قیامت تک فرش تو لائے کے عرش تک کوئی علامہ کوئی مفتی کوئی مجتحد میں طالب علم ہون دی حصیتنا لگفتو کرنا پیا کوئی علامہ کوئی مفتی کوئی مجتحد میری گفتگونوں میرے لفظانوں میرے آیت پڑھئیے ترجمے نو غلط ثابت کریں انو مومنگا نام بھی دیوانگا او دا مذہ بھی قبول کرانگا او دے ہاتھ بیعت بھی کرانگا کیا بات ہے ایک کے ایک لفظ دا ذمہ دارہ آجو اگے دل کر دا ہے آجو میں مرد مدا خانو ایک کے ایک لفظ دا ذمہ دارہ اللہ نے قرآن سورت شورہ آیت نمبر ترائی دے وچے ارشاد فرمایا ذالک اللذی یبشر اللہ عبادہ اللذینا آمنو وآملو صالحات کل لا اسعالکم علیہ اجران اللہ المودتا فی القربا ومیگ تاریف حسناتا نزد لہو فیہا حسنا ان اللہ وفورن شکور اس آیت پہلا میں آتا آنے اس آیت بعد میں آتا آنے لیکن ٹیم انہا نہیں میں صرف اس آیت دا ترجمہ کرنے تے ٹیم و موک جانا ہے ذا جہا فرما رہا ہے آیت دے وچے قبلہ لفظ دایا پہلا ذالک اللذی ذالک انجھے پڑھے لے فیضراتو تشریف فرما مولو توانا سلام مند رکھے ذالکہ اے عربی زبان دے وچے اسم اشارہ ہے آجی میں انگلس سے چے لفظ دایا نا that وہ دور شاہ ہوئے تے وہ نزدیک ہوئے تے دس یہ ذا جہا فرما رہا ہے دور ہوئے تے او نیڑے ہوئے تے اے اس طرح عربی دے وچے بھی اسم اشارہ نے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں ناظر ہوئے ہیں ذالکہ ذالکہ مطلب ہے وہ جہاں دور ہیں اگر اللہ ذی لفظ ہے اللہ ذی وہ ذا جہاں جہاں بہت بلندوں پالا ہے مولو توانا سلام مند رکھے مولو توانا آباد رکھے صرف ترجمہ کرانگا مولو توانا سلام مند رکھے وہ ذات جہاں بہت بلندوں پالا ہے وہ کیا کر دی پئی ہے وہ کیا پیان دینے یو بشیر اللہ اگر یو بشیر فیل ہے فیل دیں گے کس ماں دی یعنی فیر حال مستقبل ماضی فیر اے حال حال اور مستقبل یو بشیر فیل مزار بشیر فیل دینے کون اگر لفظ اللہ یعنی وہ ذات جڑی اللہ ہے بشیر فیل دینے خوش خبری دینے مبارک دینے کنننو عبادہ اللہ زینہ اپنے اونا بندیانو مولا توانو اسلام مدرک اپنے اونا بندیانو کینے بندیانو کافرانو نہیں مشرکانو نہیں منافقانو نہیں آمنو و آمل صالحات جیڑے مومن نے جنہ دے عمل صالحے نے یعنی اللہ پہ فرمان دیا جیڑے مومن نے جنہ کو نماز آنے روزے نے حج نے زکاتہ نے اننو میں اللہ بشارت پہ دینا خوش خبری پہ دینا مبارک پہ دینا یا اللہ کیڑی خوش خبری پہ دین دے او کیڑی مبارک پہ دین دے اگر فرمائے کول میرے حبیب کول توں کہہ دے میں بھی کہیں نا توں کہہ دے وہ گلدی سمجھ آ رہیے کہ نہیں یہ تھوڑی جیڑا تھوڑی سکیری جی گفت ہوگی میں بہت آسانی نال تو ہڑی تک پہنچان کوش کر گا مولتو سلام مطر کول لفظ کول کاب دو نقطیاں مارا کول اے سیگا ہے ہمارے حاضر کول اے دا مطلب جیڑ حاضر ہوئی نا سامنے اوہ دے بستے لفظ ہون دے کل توں کہہ اللہ نے کبلہ تین سو بٹی مرتبہ لفظ کول نازل کیتا ہے لفظ کول نازل کر کے فرمایا میرا نبی کل بھی تھا آج بھی ہے ہوئے 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 مولتو سلام مت رکھے مولتو نا باد رکھے میرا نبی کل بھی تھا آج بھی ہے میرے حبی انہ نو کہہ دے جڑے مومن جناد عمر سال نے بشارت پہ دینا انہ خوش کبری پہ دینا کہہ دے کہ میں توڑے کلوں کوئی عجر نہیں مگ دا اللہ موضت فیل قربہ سوائے اس دے فیل قربہ نال موضت کرو ہوئے 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 فیل قربہ نال موضت کرو فیل قربہ نال موضت کرو حب کرو فیل قربہ نال پہلا فی آیا پھر الف لان پھر قربہ لفظ فیل قربہ فی حرف جارہ دے چوہ قربہ باو تاو کاف لام و مرز مذکلہ رب آش من ادا فی ان اللہ تا اللہ فی لے ذرف ذرف لے لفظ 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 قربہ واحد مونس لفظ اسم تفضیر واحد مونس قربہ مطلب قربہ دار رشتے دار یعنی رشتے دار دار دے جو ایک ایسا رشتے دار جیڑا واحد مونس ہوئے 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 انہ مبتر کرو انہ میرے اپنے لفظ نہیں اہل سنت بہت بڑے علامہ ابن حجر اسکلانی اپنی کتاب پانچ سو کتاب آن دے مسنف اپنی کتاب تازیب تازیب جلکھ دن کہ جدو آیت ناصل ہوئی صحابہ اکرام نے پوچھے اللہ دا رسول اے فیل قربہ کیڑن جنت مودت پوری کائنات مسلمان تے واجب اللہ دے نبی نے فرمایا ہم فاطمہ تو و علی جون وال حسن وال حسین و فاطمہ علی حسن حسین صحابہ جو ایک صحابی اٹھے اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تُس فاطمہ دا نا پیلا لیا علی دا بات حسن دا بات حسین دا بات فاطمہ دا نا پیلا کیوں لیا اللہ دے نبی نے فرمایا میرے پیارے صحابی تو بڑا سونا سوال کیتا اس آیت کہ میرے حبیب جنہ دی میں مودد پیمانگنا وہ تیرے سارے رشتے دار نہیں تیرے سارے رشتے دار نہیں تیرے اور رشتے دار نے جڑے فاطمہ تیر رشتے دار نہیں مالتون سلامت رکھے مالتون بات رکھے میرے سارے رشتے دار نہیں تیرے اور رشتے دار نے جڑے جناب زہرہ دے رشتہ دار نہیں صرف آیت ہی پڑھ نہیں اگر لفظ لفظہ میں ترجمہ کریں تو پھر ٹائم کافی ہو جائے گا مختصر ترجمہ کر رہے ہیں با محاورہ تاکہ ترد تک بات پہنچ جائے اور جیڑا بندہ اے نیکی کرے کیڑی نیکی کیبرا حکم کے نان ہو رہا ہے جناد عمل سالے نے جناد نماز آنے روزے نے حج نے ذکاتہ نے نیکیہوں ناکل پہلائیں جیڑا بندہ اللہ فرما دے جیڑا بندہ اے نیکی کرے نمازین حکم ہو رہا ہے روزداران حکم ہو رہا ہے حجین ہو گیا ہے جیڑا اے نیکی کرے کیڑی علی نالمودد حسن نالمودد حسین نالمودد بطور نالمودد جیڑا بندہ اے نیکی کرے اگر فرما ہے نازید لہو فیہا حسنا اللہ نے فرمایا اوہ دی نیکی نیکی نہیں روے گی نیکیاں پان جان گیاں ہوئے 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 کیا بات ہے ہوئے 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 اوہ دی نیکی نیکی نہیں روے گی اوہ دی کیبرا نیکیاں پان جان گیاں پھر اگلیات اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شُكُورٌ بے شک اللہ اِنَّا میں نے بے شک اللہ غفورٌ شُكُور بخشنے والا ہے شکور دے ترہے ماننے قدردان قبول کرنا لے شکریہ دا کرنا لے یعنی اللہ پہ فرما دے جیڑا بندہ علی دنال حسن دنال زہرہ دنال بطول دنال مودد کرے گا میں اللہ وعدہ کرنا میری وعدیں خلاف ہی نہیں ہوں دیں کہ میں عوضے سارے پچھلے گناہ او بھی معاف کرنگا او دی توبہ بھی قبول کرنگا او دی قدر بھی کرنگا عوضہ شکریہ بھی ادا کرنگا مالہ تو انہوں سلامت رکھے مالہ تو انہوں بات رکھے میں عوضہ کرنگا شکریہ بھی ادا کرنگا جیڑا اِن نا حسنیاں نا موددر کرے اِن نا حسنیاں دے دشمن آنوں کو جنہ سمجھے آج جو گھر مارا ہے ہو اے آج کیوں پڑھی اے سواستے پڑھی اگر کوئی بندہ آئے آکھے کہ میں نمازہ پڑھی آنے روزے رکھے نے حج کیتے نے زکاتہ دیتی آنے میرے کوئی نماز جنہ دی چاپی ہے میں ڈرہا کے جنہ دے چلا جاوانگا میں نے علی دنال حسن دنال زہرہ دنال موددر کرنڈی ضرورت کیڑی ہے میرے کوئی نماز روزے نے حج نے زکاتہ نے اگر کوئی بندہ آئے آکھے میرے کوئی سارے عمل نے میں نے انہیسیانہ موددر کرنڈی ضرورت کیڑی ہے اللہ پہ فرماندہ ہے کملیا خواب پہ آئے انہیں خواب پہ آئے انہیں جب تک علی دنال حسن دنال زہرہ دنال موددر نہیں کریں گا کملیا جنت کی جنت دی خوشبو نہیں سنگ سکتا ملہ تو انہیں سلام مت رکھیں ملہ تو انہوں بعد رکھیں جنت کے جنت دی خوشبو نہیں سنگ سکتا صورت طلاق آیت نمبر دس گبرات نہیں کہا ہے میں آیتہ پڑھنا دا آتی ہیں میں آلی محمد فضائل آیتہیں چوکڑنا حدیث زیادہ ترمیانی پڑھ دا ہو سکتا کوئی کھڑی دیس ہے وہ ضعیف ہے وہ درعاوی صحیح نہیں اس وقت کوشش ہوندی ہے آیت پڑھا کیونکہ جو دعویٰ کیتا ہوں پوری دنیا تو مشرق طلاق مغرب تک تو اس علاقے دیو بڑے بڑے پلوان بیٹھے ہیں انہوں نے سارے سن دیں تواجہ فرما رہا ہے اللہ نے سورت طلاق دوے چرشاد فرمایا اللہ نے فرمایا میں توڑے پاسے ذکر نازل کیتا ہے جیڑا میرا رسول ہے ذکر میرا رسول ہے یتلو علیکم آیات اللہ مبیناتا جیڑا توڑے تے کھلو 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 قرآن تیا آیتاں دی تلاوت کرتا ہے کیوں کرتا ہے لے یکھر جلسینہ آمنو وعملو صالحات تاکہ او مومن بندے جناتِ عمل صالح نے جناتِ نمازہ نے روزے نے حجنے انہوں نے منہ ظلماتِ الان نور انہوں نے ہنیرے بھی جو کٹ کے روشنیہ لے پاسے لے کے آئے ہوئے 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 دیکھو خالقِ کائنات نے کتنی بڑی بات کی تھی فرمایا کہ میں توڑے پاسے ذکر نازل کھرتا ہے جیڑا میرا رسول ہے وہ توڑے تے کھلو 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 قرآن دی آیتاں دی تلاور کرتا ہے کھلو کھلو واضح کیوں کرتا ہے تاکہ او مومن بندے جناتِ عمل صالح نے جناتِ نمازہ نے روزے نے حجنِ زکاتہ نے انہوں نے ہنیرے بھی جو کٹ کے ہوئے 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 بھائی کافر تے پہلے ہنیرے بھی چھے مشرق تے پہلے ہنیرے بھی چھے منافق تے پہلے ہنیرے بھی چھے یہ تھی اللہ پہاں فرمادہ ہے اے مومن بھی نہیں اے نمازی بھی نہیں انہوں نے ہنیرے بھی چو کٹ کے انہوں نے ہنیرے بھی چو کٹ کے روشنی آلے پاسے لائے کیا ہوندہ ہے سوال پیدا اے ہوندہ ہے اوہ ہنیرا کیڑا اے روشنی کیڑی بھائی اینا صاحب کچھ ہوندے باوجود نمازہ ہوندے باوجود روسے ہوندے باوجود پھر بھی بندہ ہاں نیرے ویچ اوہ نیرہ کیڑا ہے تی پھر روشن ہی کیڑی ہے وہ گازی سمجھ ہوندی پھر یہ کئی نا کہ میرے لوگوں نے پتہ نہیں کیونے دا پڑھتا ہے پھر سلوات پڑھ بھوازے بلان ملکے پہلا پہلا ہم ہوکے ہم مولت اور سلامت کے اے توسی بولو گے سانو ہوسرا مل جاندہ ہے یہ سمجھ آئے تو بھولنا ہے یہ سمجھ نہ آئے دن نہ کرے تو پھر نعرہ نہیں مارنا نعرہ اوہ ہوندہ ہے جنہاں دلوں وجہ ہے سلوات پڑھ بھوازے بلان ملکے مولت اور سلامت رکھے خالق پہ فرماندہ ہے کہ مومن بھی نے اینا دے عمل بھی سالے نے نمازہ بھی نے روزے بھی نے حاج بھی نے زکاة بھی نے اینا دیاں داڑیاں بھی نے اینا ساب کو چھوندہ باوجود اے حالی بھی ہنہرے میں چنہیں روشنی چنہیں اے ہنہرے میں چنہیں اے جدو آیت نازل نہیں میرے اپنے لفاظ نہیں اللہمہ ابن حجر اسکلانی اہل سنت دے بہت بڑے علامہ پانسو کتاب آن دے تقریباں مصنف اپنی کتاب تعذیب و تعذیب چلے دیں یہ ساعت دے تفسیریں ساڑھی شیعہ ہر تفسیریں چلے دے لکھے ہیں لیکن سنی دا حوالہ دے رہاں انہیں واستے حجر ہو جائے اے لکھے دیں کہ جدو آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام نے پوچھے اللہ دے رسول ایسا نمازہ بھی پڑھنے ہیں روزے بھی رکھنے ہیں انتظروں 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 انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو سونیوں انتظار کرو سونیوں انتظار کرو صحابہ انتظار کرن لگ پائے اللہ جانے کیڑی اسنی دا انتظار کرایا جا رہا ہے تھوڑی دیر گزری تیرے دے میرے مولا علی علیہ وسلم دے آمد ہوئی اللہ دے نبی نے فرمایا ہون کرا سوال آدھنے جناب سن نمازہ بھی پڑھنے ہیں اینہ سب کو چوندے پاوجود اوہ نیرا کیڑا روشنی کیڑی ہے اللہ دا نبی فرما دیا سنو میرے تارے ہو ایس آلی دا بھوکز ہنیرا ہے دی محبت روشنی ہے ایس آلی دا حب ایس آلی دی حب روشنی ہے ای دی دشمنی ہنیرا ہے حالی بھی بندے میرا کام میں دو دو وہاں دینا پانی پانی وہاں دینا اے نہیں کہ دو دور پانی م turret وہ بھی میں دس دن ہے وہ بھی میں دس دن ہے دو دو دور پانی پیئے تیا خالص ہے تیا پانیaster ہر بندہ پریشان ہے ہر کوئی انہیں میں حق دے ہاں حج فرما رہے ہر مذہب کے دیں میں حق دے ہاں میں جلتی ہاں تو آؤ پھر مجھے ساں ہاک آلے پاس ایک ایڑا ہے بھائی دیکھو تاریخ دے جنگ جمل ہوئی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہوئی جنگ سفین ہوئی جنگ ناروان ہوئی کہ نہیں ہوئی ہوئی دووے مسلمانہ دیکھ رو جنگ جمل ایک پاس امی جی دیکھ رو امی المومنین دیکھ رو ایک پاس امیر المومنین دیکھ رو او بھی نمازی او بھی نمازی او بھی حجی او بھی حجی او بھی کلمہ پڑھ دینے او بھی داڑیاں رکھیانے او بھی حافظ قرآن او بھی حافظ قرآن بھائیو خرمار ہے ایک کو جہاں مسئلہ بنے کہ او تر بھی نمازاں او تر بھی حج او تر بھی حج او تر بھی زکاتاں او تر بھی زکاتاں او تر بھی جہاد او تر بھی مسلمان او تر بھی مسلمان تے پھر بندہ کیڑے پاسے ہو کے لڑے امی جی آلے پاسے ہو کے لڑیے امیر المومنین نراز بولو امیر المومنین دائے دشمن بننا پہنا ہے جی امیر المومنین آلے پاسے ہو کے لڑیے امی جی نراز بندہ کیڑے پاسے ہو کے لڑے لڑنا بھی لازمی ہے تلوار بھی لازمی چلانی ہے پیشاں نہیں نسنا جڑا پیشاں نسے گو منافق ہو جائے گا آجہ حرما رہا ہے ان کیڑے پاسے ہو کے بندہ لڑے کتہ رہ جائے بھئی اوہ در بھی نمازہ اوہ در بھی نمازہ اوہ در بھی حاجہ اوہ در بھی تحجد گزار اوہ در بھی بڑیاں بڑیاں لمیاں داڑیاں رکھناڑے اوہ در بھی داڑیاں لے کیڑے پاسے جائے آجہ حرما رہا ہے تو پھر آؤ نا اللہ دے رسول آنے پاسے تے اللہ دا رسول پہا فرماندہ ہے اللہ دا رسول پہا فرماندہ ہے کہ علی دی دشمنی ہنہی رہے ہو پر روشنی ہے اوہ 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 پہلے لگا روشنی کیڑے پاسے آجہ ہر بندہ پریشانی کیڑے پاسے جائیے دوہ بیڑیاں نے پیار نہیں رکھنے دوہ بیڑیاں نے پیار رکھا ہی جو چالے پائے گی نا تو پھر جوڑا حسروں میں آنیدہ سکتے سلوات پڑھ بوازے بلان ملے کے بیڑی کوئی ہے جڑا سوار ہو گیا بچ گیا نجات پا گیا جڑا رہ گیا اور رہ گیا یہ کوئی بیڑی ہے تو ایس واسدے ایک پاسے ہو جاؤ ایک پاسے دوہ پاسے نا پیار رکھو جو یہ چڑیے ہوں گئی تو پھر میرا قصور نہیں میرے مہترم سامن دنیا کہیں دیئے لو بھئی آخری مسئلہ تھے میرے دو پڑھنا نے لو پھر اے ہون جڑا مسئلہ نہ کر لگانا تو میں کوئی لیاض نہیں کر دا کسے بندے دا بھی رزق میں رزق دے وارث مولا علی علیہ السلام نے اللہ علیہ طرف ہو مولا علیہ السلام نے تو میں کسے لیاض نہیں کر دا ایک پاسے ہو جاؤ ایو تبلیگے اے دن کوئی رات نہیں کمرے جانا ہے میرے مہترم سامن بڑا رہلا پہ آئے انہا ساتھے بچی پہ آگیا ہے انہا علیہ وعلی اللہ پڑھئی ہے کہ نہ پڑھئی ہے ساتھے حرما رہا ہے کہ نہیں پڑھ بندے آنو بندے جڑے نو پریشان ہو گیا نہیں کیا بڑے بڑے مجتہد بڑے بڑے اللہ مانے لکھ سڑے ہے بڑے بڑے مجتہد تے بڑے بڑے اللہ مانے لکھ سڑے ہے وہ منو ایک گھل جہاد آگئی ہے اے پرانے زمانے دیوچھنا مولانا اسماعیل صاحب کی بلا دیئے کتاب پڑھے دیوچھنا تقریر لفظ کا ہے کہ پرانے زمانے جو ایک بندہ ٹوڑ گیا کام کرن بار روزگار دے سرسرے میں کراچی ٹوڑ گیا اسلام مبارکے دے چلا گیا وہ کافی عرصہ ہو گیا دے پچھے انہیں کچھ نہ دسیا وہ دے بیوی جڑے انہوں نے خات لکھیا وہ دے خات اندھا دہور سی کبلا خات انہیں لکھیا کہ میں نے انجل لکھ دیا جو میں میں بیوہ ہو گئی ہیں میں نے انجل لکھ دیا جو میں میں بیوہ ہو گئی ہیں خات انہوں نے کل پہنچیا وہ خات پڑھ نہیں سکتا کسے بندے کل پڑھایا انہیں آخیا جو بیوی یہ لکھ دی پئی ہے کہ میں نے انجل لکھ دیا جو میں میں بیوہ ہو گئی ہیں اوہ رون لگ پیا پٹن لگ پیا اوہ میں اجڑ گیا میرا کوئی حال نہیں اوہ بندے آکھیا ہویا کیا کیوں پیا روننا ہے اوہ نے آکھیا روندہ ایسا واسطہ یہاں کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اوہ بندے آکھیا ہو کمبھلے آ تو والی زندہ ہے تے بیوی بیوہ کی میں ہو گئی ہے اوہ آندہ ہے مرو خات پڑو سادے مولوی صاحب نے لکھے اوہ کدیوی چوٹنے بول دے خات پڑو سادے مولوی صاحب نے لکھے ایک کدیوی نہیں چوٹ بول دے تو میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے تو میرے مہترم سامنے آج ہر بندہ آدھے فلاں موشتہد نے لکھ سڑے فلاں عالم نے لکھ سڑے بھائی موشتہد دے عالم کوئی مسوم ہے پوری کائنات ہے چاہم بیاں مسوم نے چودہ مسوم نے باقی سارے جنہیں بھی بٹے نے چوٹ بھی بول سکتے ہیں ساتھ بھی بول سکتے ہیں تھا جو فرما رہا ہی آنے تو پھر آؤ نا قرآن کو پوچھ رہا کہ علی یونوالی یا اللہ ہے کہ نہیں پوچھئے قیام دیئے اب بولو قرآن کو حدیث کو نہیں پوچھ دے ہو سکتا کوئی آخری بات مسابعہ پڑھ رہے گا میرا عقیدہ بھی ہو جائے گا کہ مولوی صاحب کیا سے نے کیونکہ بندے سون لڑے بھی وہ بڑا تیان رکھے دے نے کہ مولوی صاحب کیڑے نے حجر فرما رہا ہے تو میرا عقیدہ بھی وہاں سے ہو جائے گا تو میں کوئی قصد علیہ آدمی کرتا مناسرے بھی ہونے مناسرے بھی کیتے ہونے حجر فرما رہا ہے اللہ نے فرمایا میرے حبیق جنگ بدرج تیری قصد کوئی ذمہ داری نہیں یہ سارے نس جانتے نس جان مگر آپ کا نفس نہ بھاگے آپ کا نفس نہ بھاگے علماء نے لکھیا کہ نفس مراد علی ابن آبی طالب ہے لیکن حسا قدا کہ یہ مولویان دکھا لکھئے دیر ہوتے چھوٹ مار دیں کہ مولویان کے علی ابن آبی طالب ہے قرآن پڑھو لاؤ پھر قرآن پڑھنے ہیں مبالہ میں فَقُلْ طَالَوْ نَدُوْ اَبْنَانَا وَأْبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمْانَا اپْتَحَلِ فَنَّاكَال لَانَتْ اللَّهِ حَلَّلْ قَادِبِينِ اللہ نے فرمایا نجرانٹہ حuce شایح نوکہ دے پھر اپنیاں وردہ لے کے آؤ توسر اپنیاں وردہ لے کے آؤ تسر اپنے نفس لے کے آؤ آپ سچ مبالہ کرنے ہیں چھوٹے ہیں تو اللہ دل لانگت پانے بولو اے آتھا کے نہیں اے آتھا کے نہیں ملت علیہ السلامت رکھے ملت علیہ السلامت رکھے نتیجہ نکل گیا بیٹے ہیں دی جگہ تے جناب حسرین علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کے گئے اور مسطور دے جگہ تے جناب بطونوں لائے گئے نبی پا نفس دے جگہ تے علیہ بنا بھی طالب نہ انجھے کہا لے نا تو پتا چلے آپ بنا سے قرآن علیہ السلام دا نفس بولو جے ہے تیفر بولو جے نہیں تیفر کر جاؤ علیہ السلام دا نفس نفس رسول وہ نفس دا مہنہ کیے کوئی لگہ دی کتاب ہوئے علیہ السلام 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 عل اللہ علیہ رسول دی گردن بولا ہوں پڑھے لکھے حضرات آپ پرے پچاتا نے بین آرے بیٹھے ہو لو پر حدیث سونے تھے حدیث پر تائید ماستے جیسے سنیاں نے لکھی ہے تشیہ میں لکھی ہے مطفق اللہ پرنامہ پر نبی نے فرمایا یا علیہ لحموں کا لحمی دموں کا دمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی یا علیہ انتا منی کا راسر جسد یا علیہ آپ کا خون میرا خون ہے آپ کا جسم میرا جسم ہے آپ کی روح میری روح ہے یا علیہ آپ کا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو جسم کا سر سے یا علیہ آپ میری گردن ہے میں آپ کا جسم ہوں ہوئے 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 بولو ہاتھ پاٹے لو میک ہے میرا دن پر کر دے میں بجلی ہے نا بجلی تاری کوئی ہے کنکشن کوئی ہے لیکن کدھر گرمی ہو رہی ہے کدھر سردی ہو رہی ہے تے میں ہونے بیکھنا ہے کہ کدھر دیل ٹھڑنا ہے تے کدھر سردنا ہے جو فرما رہا ہے ہیٹر چال جائے تھا گرمی اے سی چال جائے تھا سردی ایک کوئی میٹر ایک کوئی کنکشن ہے ایک کوئی تار ہے کدھر گرمی کدھر سردی جو میں بجلی متزاد چیز دانا ہے کہ کدھر گرمی کدھر سردی یہ میں ہی ہے درے قراردی ذات بھی متزاد صفہ دانا ہے کہ جدو مومن علی دے فضائل سندا ہے دل ٹھڑ دا ہے جدو منافق سندا ہے دل جالدہ ہے بالدہ ہے سندا ہے تے بس اے ہونے میں بیکھنا ہے بیس اے ہونے جملہ بڑا سختے کیوں گے علی بھی بڑا سختے بڑے سختے ہیں وہ منافق نوہ نہیں معاف کرنا ہے لوہ ہونے میں بیکھنا ہے علی رسول دا خون جسم رو گردن پڑھا لکھیں درہا تشریف فرماؤ جو گردن کو جسم سے الگ کرے وہ قاتل ہے جو جسم کو جسم سے الگ کرے وہ قاتل جو رو کو جسم سے الگ کرے وہ قاتل ارے دنیاں کہیں دیئے دنیاں کہیں دیئے اللہ علیہ محمد رسول اللہ تو بعد علی و علی اللہ کیوں پڑھ دینے اے ازانچ کیوں پڑھ دینے کلمیں کیوں پڑھ دینے بھائی ساڑھی مجبوری ہے جتے محمد رسول اللہ فوران علی و علی اللہ نہیں 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 میں نہیں سمجھا سکے میں نہیں سمجھا سکے توجہ فرماؤ بھائی کلمیں میں چھ محمد رسول اللہ فوران علی و علی اللہ ازانچ محمد رسول اللہ فوران علی و علی اللہ نمازچ محمد رسول اللہ فوران علی و علی اللہ مسنت محمد رسول اللہ رسول دے جار دو بعد فوران علی و علی اللہ اسی علین الرسول دوں اللہ گئی سواستے نہیں کر دے کدر رسولد قاتل نہ پڑ جائے ماتھی کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے بغض علی دل میں پڑے لاکھ نمازیں یہ بغض کا دبا ہے محراب نہیں ہے کل ایمان آرائے حیدری مشکل انبا کشالی مولانا سغیر عباس صاحب گجرمالا ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمان جناب دے سامنے فقر و ذاکرین شہنشاہ ذکر فضل و مسائب اقاس غم جناب حاجی غلام شبیل جوہل صاحب افچانگ ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمان اینا دوبار ذاکر علبہ جناب عزر حسین جعفری صاحب افصیال موڑ او بھی ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمان آخری دفعہ اعلان سمات فرمانو بی کال گبری کے مجلس اعزاء علامہ غزن فاربا سونسی صاحب امداد حسین ابو زہری مرید حاشم آف کاتھے والا خطاب فرمانو بیان کال گبری کے غزن فاربا سونسی صویت کافی ذاکر مولوی پڑھیں گے سولہ مارچ مو عباس نگر خالد حسین نمبردار اسے دیرے تبی مجلس اعزاء ذاکر صحیح گلشن شاہ افو دین ارشاد معزن نظر حسین میکن ملک مرید پدران کلب کوسر عبدی سمیت کافی ذاکر ہونگے سولہ مارچ عباس نگر خالد نمبردار دیرے تھی مجلس اعزاء چھپی مارچ ساوکیہ نویج بھی مجلس اعزاء ہے بابو شاہ رانگے کول جس سویج ملک دنم ور علماء کرام اور ذاکرین اعزام خطاب فرمانگے جناب دے سامنے فخر ذاکرین شہن شہ ذکر فضال و مسائب اقاس غم جناب زاکر حاجی غلام شپیر جوہر صاحب اف جنگ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمانگے اسی جیڑے دو چار جی آسی دے کٹھے بے جائیے مہربانی مہربانی بہت نواز بہت نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کنے ولی کالہ حجت ابن الحسن سلوات کالہ وعلا عبائی فی حاضی سات وفی کل سات من ساتلہ ونہار ولیم وحفظم وقائدم وناثرم ودلیلن وینہتا تسکنہو ارزقاتون وطمتی اوفیہا طویلا یا ربہ محمد وعال محمد واجل فرج آل محمد سلوات باواز جتنے بیٹھیں سلوات سارے کو یاد باواز بلند تلاوت فرماؤ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت باواز بلند نعرے حیدری عمران دے پتر دنان چاور نال ختم قرآن دے سواب مل دے جتنے بے گئے بوں ڈھیر سارے ہو اچھی آواز نال مرشد ناچوں حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندباد حسینیت زندباد یزیدیت مردباد اہل بیت دے حال دشمن و قاتل تلانت بشمار برعظمت سیدہ سلام اللہ علیہ بلند سلوات دعائے میرے نہائیتی واجب القدر سامعین میرے بزرگوار میرے پیارے بھائی تورک کی قدم توریا مخدومِ کونین عبادتِ شمار فرمائے ساڑھا کام ہیں صفحے مظلومِ کربلا وچھامنی سائیندہ کام قبول کرنا تواری فقط ڈیوٹی ہیں سائیندہ سافتِ بے کے توجہنا چودہ دا ذکر سونا میری ڈیوٹی ہیں میں چودہ دا ذکر دورے تک پہنچا منا اور میں چنگی جا کھڑا میرا یقین رنگ میری اس مخدومہ معظمہ سائیندہ منا جن دی عزت و استقلال دویج حریت اسلام دا بحرمت تاجدار زیارت نحیج پہ فرمین دن کہ سلام ہوئے میرا اس داری تے جن دی زندگی تھوڑی آئی دکھان دی تعداد زیادہ اللہ بیمارہ کو شفیق لی عطا فرما بے گناہ قیدین اور رہائی دی خبر سنا مالک ساڑے وارث زمان حجت اللہ بقیت اللہ وارث خون حسین میرے بارہ وارث تجل زہوب فرما بانیان دے رزق بخت چھو وساط فرما بھئی ریاض دے بزرگوار جتنے ٹور گئے انہاں جنت الفردون سچ عالی مقام فرما بلن دی درجات ہوئے سائین دے دامن البیدار انہ دعاوان دی قبولیت تحق سلوات وڈی ساری پڑو اعوذ بلائم الشیطان لئین رجیم بسم اللہ رحمان رحیم الحمدللہ اللہ اللہ قلوبنا بولایت آل محمد سلام وآلہ من کان نبی وآدم بین المائ وطین باواز بلان سلوات ساخب تاج والمحراد والبراک والعلم سیدنا وشفید وطبیب قلوب احمد نل مصطفی اوچی سلوات زیند المسجد والممبار ساکی الہوز والکو سرف تیلو دی والبجر والہن احمد والمیر الالعلم ابل حسن والحسین سید اولیہ امام الہد امیر المومنین جی سلوات والسلوات 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 والحسن المسموم این نگری آلیہ مسموم سرین انجا کو کئی دفعہ ظاہر ملیو والحسین المظلوم المقتول ملجدی بھیری رالمو آلیہ ای 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 جسا مہو بے کفانون آیو میں صدقی ہوں وابدن مریضن واباکرن سگیرن وحرم اور یانن وصلہ تو اسلام علیہ السیدہ تیل جلیلہ تیل مخدومت المحرومت العلق مراز سے بھی آجدہ وصلی آئی بابا بوہت قرآن پڑھ دائی آئیو میں صدقے تھی بھو جتنے عزدار آئے ہو تو عزدہ تو جدہ لٹیے مرکڑ لکا بہن المحرومت المظلومت الجدہ پاسا زخمی آسیدات النساء العالمین بی بی دی عظمت خج کیا کر کے سلوات اما بادو فقد قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاتمہ تو بزاتمینی بلان سلوات فقد میلس مکمل بڑن وزتے ایک فضیلت جملہ مدرباد میں ماتم پڑھنے سچے تصادق نبی فرمائے الفاتمہ تو بزاتمینی فاتمہ میرا حصہ میں نہیں پتا تو سب کتنا میرا جملہ پک کرنے کتنے جملہ سیرت اٹھ پڑھنے نہ حدیث ہے نہ قیام عالم دی زبانی ہے نہ ایک کئی کتب بھی چپے پڑھتا خود رسالتِ معاب دے لب متحرک ہوئن جیڑے بغیر رحمان دے حکم دے ہوندے نہیں او بھائی جان سچا نبی پہ فرمائے دے الفاتمہ تو بزاتمینی فاتمہ میرا حصہ مولوی قبلہ تھوڑا ترجمہ کردیں مولوی آدھیں جو فاتمہ میرے جگردہ ٹکڑے تُسا دو بندے ہی بہو تے میں چودہ دہ ذکر کرا مجلس تاوی تھی ویسی میں پہلی دفعہ ممبر تے کھڑا نہ آیا کھڑا میں توہاڑے کل پہلی دفعہ آیا کھڑا ست ریڈی سونی پڑھا جت یاد آوے دعا نکلے نبی فرمایا حیاتی ہوئی نبی فرمایا فاتمہ میرا حصہ اگے وضاحت فرمائی سچے نبی فرمایا زمانے والوں یاد رکھو میں نبیاں فاتمہ نبوت دعیسے میں رسولانں فاتمہ رسالت دعیسے قابو کر بے زمینوں سچے نبی پیادے میں عالمین واسط رحمت بڑھ کی آیا فاتمہ میں محمد واسط رحمت بڑھ کی آیا توڑے بھلا ہوئے میں عالمین واسط رحمت مرے آنکھیں لگ دیں ہو اتنے آن دیں ہو توڑے بھلا ہوئے حسین بادشاہ توڑے رزقائیں برکت باوئے ایک سلوات سارے پڑھو چاہاں نبی فرمایا میں عالمین واسط رحمت فاتمہ میں مصطفیٰ واسط رحمت بڑے پڑے لکھیں دانا چہریں اور بڑا مرکز دے جائیں عزداری نہ جھنڈے زرخے زمینے سلا کے دی مظلوم کربلا دے ذکر نہ لیں میں ستہ ری پہلی آخر چاہنا قول فاتمہ جہنڈی ایک چادر عالمین جہنم دی بلدی بھاچو بچاویں ان بی بی کو فاتمہ آتے کون بطول جہنڈا دٹوں یا واسطہ اللہ دی عظیم عدالتو چون بابا ملنگ رد نہ ہوئے ان بی بی کو بطول آتے میں ہور سنیس کریں نا متسار رل دے ہو قائنات قربان کرا جہنڈی بی بی دا ایک لمحہ بھی ذاتیں کی بریائی دے سجدے بغیر نہ بھدھے ان بی بی کو بطول آتے ہور سنیس کریں جہنڈی بی بی دیا مد دے مصطفیٰ جہنڈ نبی نو تازیم آنو شنپاوے ان بی بی کو بطول آتے جہنڈی بی بی دے قدمہ تلے جنت دے نوابہ دی جنت ہوئے ان بی بی کو بطول آتے کیا کمال شیعوں تور نصیب دی شبیر جوہر کیا تعریف کرے ایڈی عزتدار بی بی اتنی معظمہ بی بی بھی بھئی ریاض اتنی کمال بی بی اتنی عزتدار بی بی اتنی معظمہ بی بی جہنڈے چہرے تُو ہر روز سیج جہی ہستی سیج جہی ہستی ہر روز بطول دے بوہتوں روشنی دی بھیگ منگے ان بی بی کو بطولہ دیں اتنی عزتدار اتنی کمالات دیں مالیں تو انہیں مقدر سکندر دیں میں کیا تعریف کرا جہنڈ بی بی اتنی عزتدار محمد نو اٹھنا پوئے جنت دے وارسہ دی ما اتنی عزتدار بی بی جہنڈے مجھے دنوں نالائن صاف کر کے پواوئے او کشیہ دا پہلا ایمان یہ میں کوئی پتہ ہے جی تو تھوڑا مجموعہ ہوئے نا وہاں تو بول دیں نہیں بھی میں بولا تو آکسی تونکڑا کام پہ کرتا ہے یا علیہ بہرحال میں گھر کھڑا میں حکم دی تعمیل ہے جہاں دےنا اور میں انشاءاللہ ایڈیوٹی دینے رہا ہے میں نے گھر ہے میں نے مکہ دے حسین دے عزتدار ہے حسین دے سانگتورہ میرا بڑا رشتے ہے میں کائنات قربان کرا اتنی عزتدار بھی بھی اور یاد رکھیں آدم تو لے کے عیسیٰ تک عیسیٰ تو لے کے مصطفیٰ تک یہ قبر حسین حتھ رکھے جملہ پہ آدھا جائے نبی تے اوکھی بڑھئے بوہا علی اور بطوم دا رہتے ہیں بولو پہلے نبی ادھی میں گال ناک کریں دا علامہ صاحب ہونے فکرے پہ دیں دیا آخری نبی ادھی گال کر دے اے جیڑے بندے گلی ہیں بدارے جاندن شیحہ یا علی تو مدد منگ دن تے یا علی تو مدد منگنا بیدہ تے تے اللہ کافی ہے تے مصطفیٰ کافی ہے آ میری جان میتے قلس اینا جے مصطفیٰ علی تو مدد منگے بولو جے مصطفیٰ دی علی بغیر نانی بھیت توں تے میت کہیں باغ دی مولین ہے غور نہیں فرما رہے قرآن چے بڑھنے ہیں چوویز زلحاج دا نہیں مدینے چڑھے چوویز زلحاج جنہاں قرآن نل پیار ہے چوویز زلحاج نہیں تو لو کی تے مدینے ادھو دیں چڑھے چاچہ سنگھ ادھو یہ سجاہت مصطفیٰ دے کنڈا مرتضاد ہے مصطفیٰ کنڈے کو اننا ماد یعید پڑھ کے حرکت دیتی ہے اندرو بطولِ حضراء سلام دا جواب دیتے تے فرمایا بابا اندرہ تیرا میرا کوئی پردہ ہے آواز اندرہ پردہ نہیں بابا بان کے نیم آیا کھڑا آج میں محمد تیرے بوہے تے سوالی بان کے آیا کھڑا جلدی کار علی نو باہر بھیج جنہاں نسمہ جئی میرے نار ہوں ہاں شرلسن سیدہ فرمایا یا آمیر المومنین باہراؤ میرا پیو باہر آیا کھڑے حیدر قرار باہر ہے مصطفیٰ دی جوتی تے دو ہی ہتھ راکھے پر فرمایا یا محمد نوکر دی موجود کی ایک پریشان کیوں ہے آواز اندرہ سرکار مباحلہ رکھا ہے عیسائیہ نال ادونا اپنے جائے لائے اونین ادو میں لائے جائے اونین سچیہ تے اللہ دا اونہ اینام جوٹیہ تے اللہ دی اونین ای لانت مصطفیٰ دے سچے چاہی دے کتنے تے پریشان کیوں ہے مصطفیٰ جیسا سچا نبی پر فرمید ہے یا علی میں عالمین نظر ماری ہے تیرے بوہے بغیر میں سچا نظر آیا ہی کوئی دے کتنے چاہی دیں کی ہو جائے چاہی دیں مصطفیٰ فرمایا ایو جیسا سچے چاہی دیں جینا ماد جھولی تو آج دے سا تک جھوٹ نہ بولا ہوئے تے چاہی دیں کتنے فرمائے یا علی امتعان نہ گن من تیرا سارا گھر چاہی دیں میں نے بطول چاہی دیں میں کوئی سنین چاہی دیں تُو سے میرے نالوں تُو بغیر میری نبضی نہیں توجہ ہوئے تنو کر پائیں ٹردے بھی کھاوے اگے اگے رحمت اللہ العالمین زاکر صاحب سارت رحمت دا چھاتر جو تو مصطفیٰ قدم چاہی دیں اتھے سیدہ قدم رکھ دیں جو تو محمد دی دی قدم چاہی دیں اتھے علی قدم رکھ دیں ایک کم سے شدادہ کی بلا رسول رسجی انگل نالے ایک کم سے شدادہ رسول ہان نہ لائے ہوئے کوئی محقق چاہ جی لکھ ہی نہیں سگیا جیڑا ٹوری بدہ ہے وہ زیادہ پیار ہے جیڑا ہان نہ لائے کھڑے او زیادہ پیارا ملدہ اتنے پانجواری موہ حسندہ چمدے پانجواری روسائندہ چمدے بہت مختصر کر کے اتھے مصطفیٰ رک گیا اتھے عیسائی رک گیا عیسائی اندھے پادری دن آئے عبد المسیح مر ریکھی بھئی عبد المسیح انج کر کے رٹھے بہتہ اپنے نوکر کو سڑے تھے نوکر نواتے یار میں بھلدا یا جیڑے او پانج آئے کھڑے اللہ دی رضا دے مالک آئے کھڑے عدی میں عیسائی اندھے پادریان دے میری آخ دی گل دیئے یا جی تو وہ پانج قدم چین دن کائنات جوک جوک کے سلام پہ کر دیئے عدی میں عیسائی اندھے پادریان دے ساڑھے اتھے گرمی انہیں تے آسمان بدل بھیجائے تے سایہ بڑھا کے تھنڈی چھان نہیں بڑی کھلے عدی میں بلکل توجہ ستر آخری عیسائی اندھے پادریان دے اپنی قوم نو خطاب کرن دے بعد عیسائی اندھے پادریان دے اپنی قوم نو خطاب کرن دے بعد پیان دے اوئے میری شریف قوم جو میں فیصلہ کرا وہ حتمی ہو سی قوم ساری آن دیا لبیک حتمی ہو سی تو اڑا فیصلہ آخری فیصلہ ہو سی عیسائی اندھے پادریان پگڑی لہا کے زمین کے ساتھ کے اپنی قوم نو آدھے جی میں فیصلہ کرنا ہے میرا ضمیر فیصلہ کر چکا ہے اوہ پانچ سچین اصا جھوٹھے ہیں واہ واہ اوہ پانچ سچین اصا جھوٹھے ہیں اوہ ہورن اصا ہور ہیں اوہ ساڑھے جائے نہیں اصا اونا جائے نہیں جاؤ جذہی ہے چاہ کے آؤ سردار دا حکموں میں نوکر دوڑے سونے دا تاشتے اونا ویچ مریم صلوات اللہ علیہ دے گلدہ ہار رکھا اتے ریشمی رمال نوکرہ اپنے بادشاہ کو لیتے ریاضی میں بادشاہ دے حد کم دے پین اکھا جھکی ہوئی ہیں مصطفیٰ دے سامنے آکے آدھا کھڑا یا رسول اللہ کلمہ نہیں پڑیا اے جاننے جو چاہویں اللہ عرشاتی اومیں کرے دے میرے لویچی بھئی اندے ایس تو زیادہ ساڑے کو جزی ہے کوئی نہیں عیسائی اندہ پادری پیان دے یا رسول اللہ اے اے ساڑی مریم صلوات اللہ علیہ دے گلدہ ہار عیسائی اندہ پادری پیان دے تو کلہ نہیں آیا تیری کانڈ پچھے تیری دھی آئی کھڑی ہے اے جزیہ اے انعام اپنے دھوینوں دے تیونوں آکھ انگریز ہاتھ بن کے معافی پہ منگ دئی میرے ہاں کے دعا کر کے بنیے اور شیعہ سنیوں رون دے تین واسطے ہیں جائیں بی بی نو عیسائیہ ہیک لحظہ نہ کھڑایا اے پینی بھٹیاں دی دھرتے ہیں جائیں بی بی کنو بابا ملانگا عیسائیہ ہیک لحظہ نہ کھڑایا تو قرآن چاہیا تمہیں ہتھ رکھ رویت پہ ایک سردان ترے گھنٹے اٹھ تالی منٹ ہکے جاتے کھڑی رہیے حسین دی ماں کیوں کو جان دی آئی میں نو کھڑا اندہ دا نہیں آن دا میں تورے نبی دی دیا اللہ تری حائے قبول کرے ہر بندہ رو بے اللہ توروں حبیب ابن مظاہر دا سنگ کرے دعا دے کے زہرہ واپس آگئی جنہوں عیسائیہ اتنی عزت کیتی آئی اس سیزادی دے چار ویڑن جنہیں بی بی ہر نماز فجر دے بعد اونٹے ہم تو گھن کے ساہ تک ویڑن کرے دیے زہرہ اور انوار خم سالے کتاب یہ رویت بھیجان میری اکھی تو گزریے سیدہ دے چار ویڑن یہ انوار خم سالے بھی تحریر کی دن انوار خم سالے لکھے جو چند ایسیاں ہستی ہیں جیڑیاں بہرونی ہیں میں انہوں نہیں پتہتا ہے کتنی ہائے کرنی ہے صاحب کتاب لکھ دے پہلا آدم دوسرا یعقوب جدہ یعقوب دا پتر یوسف اکھا تو غیب ہوئے نا مولا ملک گیرد آکر بڑھاوے ساری ساری رات سارا سردین زمین تے لکیر مار کے آدھا اللہ یا تہیڑا سوڑا پتر دے میں لہا پتہ نہیں میرے پتر دیکھیں پہ نب دیئے ریاجی میں بڑیا ہستیاں دا نا لکھے ایسا آخر تے کتاب آلے لکھے کلم بھج جاوے یا میڈا علم اجازت نہ دے بھیا اس لکھے کہ سب تو زیادہ رنی ہے ظاہرہ تھوڑے سانے ضعیف ہوئی حیاتی ہوئی اتنا رنی اتنا رنی شام دا ویلے قبولیت روحانیت دا ٹائم ہے میرے بعد میری سائن دا بہترین مدہ موجود ہے چونکہ آج انتی رجب ہے کال اٹھاوی رجب گزری ہے آج زینم نو پہلا دین سفہ رچے او میں صدقی ہو جاوا اتنا رنی ظاہرہ دے ویلہ دیا بابا تیرے بعد میں نو بوں مارے آنے اللہ تو کوتنے تا ایماؤت دا پیغام نہ بھیجے جتنے تا ایماؤت دا پیغام نہ بھیجے جتنے تا ایماؤت دا شہر نہ بیکھو بھائی جان جا دا شہر ویسے نا تیرا جگر پھٹ ویسے نالِ مصطفیٰ دا روزہ دھوپتِ قبرِ زینب دی ماہ دی آج بھی بی بی آزاد نہیں جے رو سکدا میں تا آج بھی شہزادی دی قبر تے تازیانے لے کے لوگ کھڑے جھنکیں دیں دیں سلام ہی نہیں کرن دیں دیں پرسہ ہی نہیں پڑن دیں دیں بسم اللہ ہیاتی ہوئی تائیں چھیڑے تھے میں چھڑ دا پیا اتنی سارے مٹی کٹھی ہیں سران دی ایک پتھر بھی ہیں ڈاہ کڑ مد فاصلے تھے ایرانی کا آفلچ میں گیا ہے گالج بائی پاکی اتنا اشارہ کر کے اندھے روزہ دھوپتِ قبرِ زہرہ دی علمان علمان اللہ تیرا پرسہ قبول کرے حسین دی ماہ تے نو رنگ لاوے تو اپنے دکھائی نہ کرناوے آج آوے تک کائشہ منگی کر وقت دا مضمون میں نہ بھیرا پڑ سی توکوڑے چھے سی جو زہرہ دیاں دیاں وطن تو ٹرین کیون نانن دی قبرتے ناننو ملیاں کیون چونکہ میں پیر استاد علا بندہ میں غاسب نہ بڑا جو میں شروع کی تی کھڑا تو سا میرے قلع ہوو سنو چاہا حسین دی ماہ دے بابا جی چار دکھ اتھے ہی جنازے اٹھے زاکر میری سہردہ کوئی ہو جی گھر نہیں جتھے موت پھیرا نہ مارا ہوئے کوئی ہو جی اللہ درخت پیدا نہیں کیتا ریاض جی میں جنہوں ہوا نہ ہلایا ہوئے ایم نہیں میں کائنات قربان کران جس گھر کزی آوئے لوگ بو اتیاب ہیں دن یار کائی شایدی لوڑے تم میں دے دا کفن نہیں دے سکدہ تم میں دے چار پائیاں سٹے ہیں دن مہمانہ دے انتظام تو سا سارے رونڈ وستے بہ گئے دی گر دے بے لے میکو حسین دی آخری نماز دی قسم اٹھاوی سفر نو یتیم ہوئی ہے دو ربی الاول در بارے پیش ہوئی ہے کوئی سید میں اٹھا دا مافی دے میں مومنہ نو حینا میں تصیر اٹھا کریا ہے سات ربی الاول نو زہرہ دا دروازہ جلے ساڑھے سولہ سال دے سانے یتیم ہوئی ہے دو مستورات ایسیاں اللہ دی کائنات جگزری ہیں ماں پہ انہوں نصیب ہوئے جڑیاں ہانوی بہو امیر پیو دیاں دیاں تے لٹیاں انجن اور وڈی گالے جو رشت جہان بھی سکیاں ماں دیاں ایک محمد دی دی ایک علی دی دی میں نے ریکھے تا ستر پہلی آنکھا مصیب دی فر کتنا جڑی محمد دی دی او دا بھیرا کوئی نا علی دی 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 اٹھارہ بھیرا آنکھا تو کتنا رو سکنا ہے جہاں دا بھیرا کوئی نا یہ مسلمانہ گھاریں چاہ کے مارے ہیں جہاں بی بی دی اٹھارہ بھیرا آنکھا اس نو قدی اس بزارج مارے آنے قدی اس دربارج کھلا رہے آنے اللہ تیرے بھلک کرے کوئی نای رو مار دے دا زہرانو حویلیج شہر دے باروں حیدر اکرار جنت و البقیت و دھمیل بن دے جرے زائر ہیں جرے حاجین میری گواہی دے سن او جا جا میری سائن دا مدہ موجود ہے او بس جلنگینے ایک وگہ بن دے او بس جلنگینے ایک وگہ بن دے او بس جلنگینے سلاح دے سیندے او جا جا جتے حسین دی ما شہر دے باروں حیدر اکرار ایک مکان بنوایا درخت دے تلے اتھے آکے رووے آ سیدہ اللہ تیرے بھلک کرے چھڑوے سی مضمون زیادہ او میں کائنات قربان کر رہے ہاں گھر کیوے رو مردے میرا جدہ گھر دے دروازے نواغ لگ گئی تے اللہ تیرا پرسو قبول کرے حسین دی ما تے نورنگ لہوے میں تا فقیر جے بندہ میں تا کوئی عالم ذاکر نہیں میری ہر مجلس سے چے گزارش ہوندی میں بی بی دے بوے دا میرا سیاں کربلالیاں دا میں زواراں دو بند پڑھ کے میں ٹکر کھاوانا لہ بندہ حسین دی ما تے نورنگ لہوے اوہ اتھے جملہ پڑھ دیا بس میں لگا اوہ جملہ اتھے پڑھ دیا خیبر حلویندہ علی دا جگر ناحلدہ ترائے جمادی و ثانی دیرات اتنا تڑپے جو زمین کم بھی ہے اوہ میں صدقی ہو جا ہوا سیدہ پوچھے یادگار محمد لٹ پائے گئی ہے لوگوں مکان اڈھاس ہوئے کھاڑ نہیں سکی اٹھ ہی نہیں سکی اتھا یادی پہ یا علی میں کچھ سہارہ دیکھ کہ میرے پیوہ دی کبر تا ہی تک گھنوا تُسا بڑا نرم دلشیاں تُسا بڑا رو لیا بڑا گریہ چکیتا حسین دی ما تنو اجر دے وہاں سہارہ دیکھے ہے دیرے قرار آیات یاوی مصطفیٰ دی کچھی کبر آئی انہوں نے رکھا ہے سارے کچھی کبر آئی مصطفیٰ دی نال سیدہ چپ کر کے سام پہ اے زخمی حت حسین دی ماں نے کبر دے اتو پایا اتھا ہی ہے کہ میں نے ماں پہ انہوں نصیب ہو اے زخمی حت کبر نو حلاوہ دے کے یادی پہ یہ بابا میں تھاک پہیا تو تھوڑی ہائی کی تھی میں تھاک پہیا اگلہ وینڈ کی تھی بابا میں چار گھنٹیں کھلوتی رہیا اگلہ وینڈ کی تھی بابا تیرے امتیاں میں نو بوں مارے آئے اگلہ وینڈ کی تھی بابا میں اتنی زخمی آئی میں سجیت نال اللہ دی تسبیح نہیں پڑ سکتی اوہ شیئیں تا شیئیں روی سنیئے تا سنی روی اگلہ ایڈہ ڈکھا وینڈ کی تھی قبر محمد حیاتیو بھی حل گئی جس میں زہرہ فرمایا بابا میں نے زندگی دی کوئی ضرورت نہیں بابا جت تھی اب آدھے میں نے اتھا ہی لے جا قبر حل گئی تھی آواز آیا زہرہ نہ رو کل رات تُو میرے قولوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تیرے پرسہ قبول کرے سہارہ دے کے حیدر قرار گھر لائے کلہ حجرہ ایک زینب دی ما ایک حیدر قرار بس اتنے ہی میں پڑھنے ہی جتنا ٹیم ہے ہی پڑھ چکا معذرت نال دو چار وینڈ ہاہ کلہ حجرہ جناب سیدہ فرمایا یا علی جدن دی میری شادی تھے یہ اس ٹیم تُو لے کے حیثہ تک کوئی نوکریش کمی رہ گئی ہو محمدی یتیم دھی سمجھ کے میں معاف کر دے بھی اللہ تیرا پرسہ قبول کرے حسین دی مات انہوں مہندے ہوئے یا اگلی گال حیدر قرار فرمایا زہرہ آخری میلے میرے جی گاتے خنجر نہ چلا اوہ میں کہنات قربان کر آلی فرمایا کال دی گال جیدہ تیری ڈولی میرے بوہے تھے آئی آئی محمد میری باہ نہ پی آئی میں انہوں اٹھے لے گئے میرا متھا جو ہم کیا کیا یا علی میری حکہ زہرہ آئی سبحان اللہ اوہ حسین دی مات دکھا تے رو منہ لوگو عجر طور محمد دی دے منہ چونکہ شاب بیداری دیا مجلسہ نل گئی ہیں خدا گوائے یا علی جی بطول فرمایا میری عجرات پیود و تیاریے میں نوراتی پیو آخی آئی کالمیتن اللہ یاسب میری آخر چاند وسیع دین علی فرمایا حکم کر زہرہ فرمایا یا علی میری پہلی وسیع دینے کھڑا ہوئے تے گھار نہیں آگا این نگری دے سردار فرمایا وجہ کیا اے گھار میرا آیا وہی میں ناظہرہ فرمایا ہاتھ بہ دکھڑی میری وٹی مجبوری علی آدھ گیڑی مجبوری زہرہ فرمایا کہ جتہ آنا بوئے تے پڑھ دا ہے قرآن زینہ میری کاندہ ہو نگر فرمایا فرمایا آلی میری زیل ابنو لکھ لئے صدقہ اللہ پہ لکھ کرے یار حسین دے زہدار بڑھو بسم اللہ آجی باب آگلی وسیعت آلی جڑ ویلے میں دنیا درون جام ملو سلا آپ نہیں بتا تا کتنے ویر کر اگلے ویر دل دکھ تما کر ہاتھ بھر گیا آلی میرے جنازے آئی لان آگلی وسیعت آلی میرا جنازہ رات چاوی صدقہ 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 اگلی وسیعت آلی میری کبار دا ایک نشان نہ بڑھاوی میں دا دی دل ہوئی تم جی میں مولا ملک غیر راکر بڑھاوی یار عددار مہتمی آؤ اگلی وسیعت آلی ہر جمع رات میری کبار تیار وی قرآن پڑی اے جملہ بھر یار میں نجا فج پڑھائی علامہ سہوا کہ تو نہیں جان دا پاکستان ازا کریں اس گل چی راز آئی زہر آدی حسرت آئی علی پڑھ سی قرآن میری کبار دا پہر آئی بی بی یار دی مد شام کو فی غل کے آئی علم کبار چ محفوظ نرم صدق حوصلہ فرمایا جو میرات آئی کل لائم میرا حسین چاہی آئی اللہ تیرا مات ہم قبول کرے زہر آئی فرمایا بہتر ساری اولاد نولا یامی لیکن زہر آئی فرمایا میری دیوڑی امیر ناوے نب ویس میرا حسانی امیر ناوے میری نب ویس دیوار تلے خویصہ جن نیتی بیچ بھائی جان کزان سی بی بی آدیا یا ایلی کوئی ویل آوے میرا حسین چاہی بی بی آدیا مری کبار در سما وی مری زخوا دا ہی لاد اللہ بھلک کرے اللہ بھلک کرے اللہ جلدی جا کل میری شفا دی دعا ماند کیڑا بند شیع دا جیڑا بی بی دا مسائب نا جان دا نا ماند ماند موسیقی 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 نہیں حسن فرمایا بابا کے درساوہ آجانا میری بھیڑے نامد عویر حسین آیا بادشاہ فرمایا حسن جا میری دین و آخ بابا پیا دے میں تیری ماد جناد چاوڑا لہ آمادہ مو ایک لے بادشاہ حسن جا کے پیغام دیتے آلیا بیراد بھیا ہاں تو ہاں چھڑا ہے حق کلمار کیا دی حسن سالا میں نو تیری امیری دیکھ سمیں مہترہ واری گئی ہے اگو میری ماد مہیت میرا بابا حسن بھر بابا میرا بابا علی کھڑے جا میرے بابے لواغتی پیادیا حق واج میں مادہ ماتم کرنا ہے اوہ جوالو جدہ حسن سنے آدیتے علی مود بھار مدید جھرے حق کلمار کیا دے حسنہ جا میری دین آخ بابا پیادئی مہتا ہاتھ ویسا اُتھو کی کرے سے جدہ پانچ لاکھ بدمائی دمجم مرحبا ملہوے تیرا جوادی مانے بسم اللہ کرا نائی پردہ حسین کی میں ملنا ہے اتنا پردہ جو جلادہ ہاتھ نو چمیا ہے جنہ طلبہ کی ہے پانچ کوئی نہیں تُو سا جان دے ہو جڑے ویک خان میری گواہی دے سن بلکل قریب اگلے ڈو میں پاوے حیدر ایک کرار چائر پچھلے ڈو میں پاوے پدرہ چائر زہلہ بے آلیا درمیانے ٹور جلی ہے ویڑے تُریند علی فرمایا حسانہ اے کون والے عوالد بابا میری بہنے اوہ سرے علی فرمایا مادہ جلازہ رکھو میں نے رکھی جلدہ جلازہ رکھا ہے علی فرمایا حسانہ بہنو اندربا میری غیرت گوارہ نہیں کرے دی میں بھی جی دعا سہلہ باہر لگی اللہ بھلا کری جلالہ دھراد ویلے دفن اتھائی مہین سارے راضی رہو ہے میری اتنی سیاد چنگی نہیں جتنا میں پاڑ چکا تو ارے حکم دنال میں جلالہ دفن کی تین سیادہ جلالہ دفن کر کے ولیل نماز تحجہ دویلہ فضا دویلہ یا علی لوٹ پائے گئی علی فرمایا لوٹی تا میں دی گردگیاں کئی نمی لوٹ علی دوڑے گیا دیا جل دیا میرے نال گھنائی کلہ حجرہ فرمائی آلی زینہ مٹی تے ستی بھائی آہ حسن ستہ بھی میں لگ دیا میں حسین نظر نہیں آیا اور سلیہ علی فرمایا میں تنہو حسین ملاوا جرولے جنہ طلب کیے محمد دیدی کبر تہائے گا حالت کے لئے امادی کبر کو آن اللہی بھی آئی آدھا پیئے امام میں لکل یا نیدر نہیں آدھا اللہ علانت اللہ محمد دیدی